یہاں پر اس مقابلے کے اندر اگر بات کی جائے تو زمبابے کے درمان کھیل جائے گا پاکستان کی ٹیم نے اس مقابلے کے اندر اگر دیکھا جائے تو دوستو ٹوس جیتا ہے پاکستان کی ٹیم نے اس مقابلے کے اندر ٹوس جیتنے کے بعد پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس میچ کے اندر اگر دیکھا جائے تو دوستو اگلے ٹیم کو پہلے بلے بازی کرنے کی دعوت دی گئی ہیں جہاں پر ٹیم دوستو زمبابے کے ٹیم یہاں پر پہلے بلے بازی کرتی بھی دوستو آپ کو نظر آئے گی اس میچ کے اندر ایک زبردست قسم کا مقابلہ کھیل جائے گا جہاں پر ٹیم پاکستان کی پلائنگ 11 کی بات کر لیتے ہیں اس مقابلے کے اندر جہاں پر پاکستان کی ٹیم نے اس میچ کے اندر جہاں پر پاکستان کی ٹیم نے زمبابے کے ٹیم کو جہاں پہلے بلے بازی کرنے کی دعوت دی گئی ہیں زمبابے کے ٹیم آج کس میچ کے اندر پہلے بلے بازی جہاں پر کرنے جا رہی ہیں پلائنگ 11 کی بات کرے تو زمبابے کی پلائنگ 11 کے اندر مورو مانی جہاں آپ کو بلے باز کی طور پر پہلے نمبر کی اوپر دیکھنے کو مل رہے ہیں جہاں پر اوپننگ بلے بازی کرنے کی لائیں گے اس کے بعد گومبی جے دوستو وہ یہاں پر آپ کو سیکنڈ نمبر کی اوپر آج کی سپلنگ 11 کا حیثہ ہیں آپ کو سیکنڈ نمبر کی اوپر گومبی جے دوستو یہاں پر ملیں گے تھرڈ نمبر کی اوپر جے دوستو یہاں پر کریگ ایرونس جے دوستو ان کو پلائنگ 11 کے اندر شامل کیا گیا ہے چوتھے نمبر کی بات کرے تو دوستو سیان ویلیم صاحب کو سپلنگ 11 کے اندر شامل ہیں پانچے نمبر کی بات کرے تو دو سو ریان بلز جو پچھلے ماچ کے اندر بھی اچھی بلے بازی کی تھی وہ آج کے سپلنگ 11 کا جے دو سو یہاں پر حصہ ہے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں دو دو سو اگلے پلیئر کی تو اس میں یہاں پر میڈن ڈی جے دو سو وہ یہاں پر آپ کو سپلنگ 11 کے اندر جے دو سو شامل ہیں آٹھوے نمبر کی بات کرے تو مسک کاز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اس کے بعد اکرم جے دو سو ان کو آج کے سپلنگ 11 کے اندر شامل کیا گیا اکرم کی بات کرے تو دو سو یہ بھی بہتی زبردست قسم کی پلیئر ہیں جہاں پر آپ کو نووے نمبر کی اوپر دیکھنے کو ملیں گے دسوے نمبر کی اوپر یہاں پر چتارہ دیکھنے کو ملیں گے اور گیاروے نمبر کی اوپر چوونگا جے دو سو آج کے سپلنگ 11 کیسا ہیں پاکستان کی اگر ہم پلنگ 11 کی بات کی جائے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر پاکستان کی ٹیم نے ٹاؤس جیتنے کے بعد پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا اس پچ کی اوپر دو میچز پہلے پاکستان کی ٹیم ہار چکی ہیں لیکن اگر آج کا یہ میچ پاکستان کی ٹیم ہار تھی ہے تو پاکستان کی ٹیم کو جے دو سو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا جس میں پاکستان کی زبردست بلے باس سیم ایوب جے دو سو ان کو یہاں پر اس میچ کے اندر جے دو سو پلنگ 11 کے اندر شامل کیا گیا ہے دوسرے نمبر کی بات کریں تو دو سو یہاں پر آپ کو یوسف جے دو سو ان کو پلنگ 11 کے اندر شامل کیا گیا ہے تیسرے نمبر کی اوپر محمد حریرہ جے دو سو وہ یہاں پر آج کیس پلنگ 11 کا عیسہ ہیں چوتھے نمبر کی اوپر کامران غلام آئیں گے اس پلنگ 11 کے اندر ان کو شامل کیا گیا ہے پانچے نمبر کی اوپر حسین تلت آئیں گے پلنگ 11 کے اندر اس کے بعد قاسم اکرم جے دوستو پاکستان کے انڈر نائنٹین ٹیم کی کپتان بھی رہی ہیں اور ایک زبردست قسم کے بلے باز بھی ہیں تو آل راؤنڈر کے طور پر یہ پانچ چھٹے نمبر کیوں پر دیکھنے کو ملیں گے ساتھوے نمبر کیوں پر حسن خان سپلنگ 11 کے اندر جے دوستو یہاں پر شامل ہیں آٹھوے نمبر کیوں پر ایم خان جے دوستو ان کو آج کی سپلنگ 11 کے اندر جے دوستو شامل مبشر خان جے دوستو ان کو شامل کیا گیا ہیں آج کی سپلنگ 11 کے اندر اس کے بعد آمیر جمال جو پچھلے ماچ کے اندر سب سے بہترین بولنگ کی تھی دوستو آمیر جمال نے ان کو آج کی سپلنگ 11 کے اندر جے دوستو شامل کیا گیا ہیں فاس بولر کی طور پر اس کے بعد اگر ہم بات کرتے تو دوستو محمد علی جے دوستو وہ یہاں پر آپ کو دسوے نمبر کی اوپر اور گیاروے نمبر کی اوپر شان ماہ زدانی جے دوستو ان کو کھلا گیا ہیں تو آج کس میچ کے اندر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے دوستو ڈائیسو سے لے کے دو سو اسی رن تک جے دو سو پاکستان کے خلاف اس پچ کے اوپر جے دو سو یہاں پر مقابلے کے اندر سکور جے دو سو یہاں پر بن سکتا ہے پاکستان کے ٹیم نے آج ایک بار پھر سے پچھلے دو مقابلوں کے اندر پاکستان کے ٹیم کو شکست ہوئی ہیں اور آج تیسرا مقابلہ کھیلا جا رہا ہے تیسرا میچ پاکستان اور زمبابے کے درمان کھیلا جا رہا ہے جہاں پر پاکستان کے ٹیم کے کپتان نے ٹوز جیتنے کے بعد پاکستان نے پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس وقت زمبابے کے ٹیم کو پہلے بلے بازی کرنے کی دعوت دی گئی ہے تو اس وقت پلیئر جے دو سو وہ بھی گراؤن کے اندر آنے کے لیے تیار ہیں جہاں پر مقابلے کے شروعات جے دو سو یہاں پر ہونے جا رہی ہیں تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ٹیم اس مقابلے کے اندر جے دو سو یہاں پر کیا کرنے والی اور کس انداز کے ساتھ ٹیم پاکستان یہاں پر کھیلتی بھی نظر آئے گی اس میچ کے اندر آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ جے دو سو کرتے رہیے پلنگ 11 کی بات کریں تو زمبابے کی پلنگ 11 کے اندر مورو مانی جے دو سو آپ کو بلے باز کی طور پر پہلے نمبر کی اوپر دیکھنے کو مل رہے ہیں جہاں پر اوپننگ بلے بازی کرنے کی لائیں گے اس کے بعد گامبی جے دو سو وہ یہاں پر آپ کو سیکنڈ نمبر کی اوپر آج کی سپلنگ 11 کا عیسہ ہیں آپ کو سیکنڈ نمبر کی اوپر گامبی جے دو سو یہاں پر ملیں گے تھرڈ نمبر کے اوپر جے دوستو یہاں پر کریگ ایرونز جے دوستو ان کو پلنگ 11 کے اندر شامل کیا گیا ہے چوتھے نمبر کی بات کرے تو دوستو سیان ویلیم صاحب کو اس پلنگ 11 کے اندر شامل ہیں پانچے نمبر کی بات کرے تو دوستو ریان بلز جو پچھلے ماچ کے اندر بھی اچھی بلے بازی کی تھی وہ آج کے اس پلنگ 11 کا جے دوستو یہاں پر حصہ ہے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں دو دوستو اگلے پلئر کی تو اس میں یہاں پر میڈن ڈی جے دوستو وہ یہاں پر آپ کو اس پلنگ 11 کے اندر جے دوستو شامل ہیں آٹھوے نمبر کی بات کرے تو مسک کازہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اس کے بعد اکرم جے دوستو ان کو آج کے اس پلنگ 11 کے اندر شامل کیا گیا اکرم کی بات کرے تو دوستو یہ بھی بہت زبردست قسم کی پلئر ہیں جہاں پر آپ کو نووے نمبر کی اوپر دیکھنے کو ملیں گے دسوے نمبر کے اوپر یہاں پر چتارہ دیکھنے کو ملیں گے اور گیاروے نمبر کے اوپر چوونگا جے دو سو آج کے اس پلنگ 11 کیسا ہیں پاکستان کی اگر ہم پلنگ 11 کی بات کی جائے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر پاکستان کی ٹیم نے ٹاؤس جیتنے کے بعد پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا اس پچھ کی اوپر دو میچز پہلے پاکستان کی ٹیم ہار چکی ہیں لیکن اگر آج کا یہ میچ پاکستان کی ٹیم ہارتی ہے تو پاکستان کی ٹیم کو جے دو سو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا جس میں پاکستان کی زبردست بلے باس سیم ایوب جے دو سو ان کو یہاں پر اس میچ کے اندر جے دو سو پلنگ 11 کے اندر شامل کیا گیا ہے دوسرے نمبر کی بات کریں تو دو سو یہاں پر آپ کو یوسف جے دو سو ان کو پلنگ 11 کے اندر شامل کیا گیا ہے تیسرے نمبر کے اوپر محمد حریرہ جے دوستو وہ یہاں پر آج کی سپلنگ 11 کا عیسہ ہیں چوتھے نمبر کے اوپر کامران غلام آئیں گے سپلنگ 11 کے اندر ان کو شامل کیا گیا ہے پانچے نمبر کے اوپر حسین تلت آئیں گے پلنگ 11 کے اندر اس کے بعد قاسم اکرم جے دوستو پاکستان کے انڈر 19 ٹیم کی کپتان بھی رہی ہیں اور ایک زبردست قسم کی بلے باز بھی ہیں تو آل راؤنڈر کے طور پر یہ پانچے نمبر کے اوپر دیکھنے کو ملیں گے ساتھوے نمبر کے اوپر حسین خان سپلنگ 11 کے اندر جے دوستو یہاں پر شامل ہیں آٹھوے نمبر کے اوپر ایم خان جے دوستو ان کو آج کی سپلنگ 11 کے اندر جے دوستو شامل مبشر خان جے دوستو ان کو شامل کیا گیا ہے آج کی سپلنگ 11 کے اندر اس کے بعد آمیر جمال جو پچھلے ماچ کے اندر سب سے بہترین بولنگ کی تھی دوستو آمیر جمال نے ان کو آج کے اس پلنگ 11 کے اندر جے دوستو شامل کیا گیا ہے فاس بولر کی طور پر اس کے بعد اگر ہم بات کرتے تو دوستو محمد علی جے دوستو وہ یہاں پر آپ کو دسوے نمبر کی اوپر اور گیاروے نمبر کی اوپر شانواز دانی جے دوستو ان کو کھلا گیا ہے تو آج کے اس ماچ کے اندر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے دوستو ڈائیسو سے لے کے دوستو اسی رن تک جے دوستو پاکستان کے خلاف اس پچھ کی اوپر جے دوستو یہاں پر مقابلے کے اندر سکور جے دوستو یہاں پر بن سکتا ہے پاکستان کے ٹیم نے آج ایک بار پھر سے پچھلے دو مقابلوں کے اندر پاکستان کے ٹیم کو شکست ہوئی ہیں اور آج تیسرا مقابلہ کھیلا جا رہا ہے تیسرا میچ پاکستان اور زمبابے کے درمان کھیلا جا رہا ہے جہاں پر پاکستان کے ٹیم کی کپتان نے ٹوز جیتنے کے بعد پاکستان نے پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس وقت زمبابے کے ٹیم کو پہلے بلے بازی کرنے کی دعوت دی گئی ہے تو اس وقت پلیئر جے دوستو وہ بھی گراؤن کے اندر آنے کے لیے تیار ہیں جہاں پر مقابلے کے شروعات جے دوستو یہاں پر ہونے جا رہی ہیں دوستو ٹوز جیتنے کے بعد پاکستان کے ٹیم نے زمبابے کے ٹیم کو جے دوستو پہلے بالنگ بازی کرنے کی دعوت دی گئی ہے زمبابے کے ٹیم آج کی اس ماچ کے اندر پہلے بالنگ بازی جے دوستو یہاں پر کرنے جا رہی ہیں پلائنگ 11 کی بات کرے تو زمبابے کی پلائنگ 11 کے اندر مارو مانی جے دوستو آپ کو بالنگ باز کی طور پر پہلے نمبر کی اوپر دیکھنے کو مل رہے ہیں جہاں پر اوپننگ بلے بازی کرنے کی لائیں گے اس کے بعد گومبی جے دوستو وہ یہاں پر آپ کو سیکنڈ نمبر کی اوپر آج کی سپلنگ 11 کا عیسہ ہیں آپ کو سیکنڈ نمبر کی اوپر گومبی جے دوستو یہاں پر ملیں گے تھرڈ نمبر کی اوپر جے دوستو یہاں پر کریگ ایرونز جے دوستو ان کو پلنگ 11 کے اندر شامل کیا گیا ہے چوتھے نمبر کی بات کرے تو دوستو سیان ویلیمز آپ کو سپلنگ 11 کے اندر شامل ہیں پانچوے نمبر کی بات کریں تو دو سو ریان بلز جو پچھلے ماچ کے اندر بھی اچھی بلے بازی کی تھی وہ آج کے سپلنگ 11 کا جے دو سو یہاں پر حصہ ہے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں دو دو سو اگلے پلئر کی تو اس میں یہاں پر میڈن ڈی جے دو سو وہ یہاں پر آپ کو سپلنگ 11 کے اندر جے دو سو شامل ہیں آٹوے نمبر کی بات کریں تو مسک کاز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اس کے بعد اکرم جے دو سو ان کو آج کے سپلنگ 11 کے اندر شامل کیا گیا اکرم کی بات کریں تو دو سو یہ بھی بہت ہی زبردست قسم کی پلئر ہیں جہاں پر آپ کو نووے نمبر کی اوپر دیکھنے کو ملیں گے دسوے نمبر کی اوپر یہاں پر چتارہ دیکھنے کو ملیں گے اور گیاروے نمبر کی اوپر چوونگا جے دو سو آج کے سپلنگ 11 کیسا ہیں پاکستان کی اگر ہم پلنگ 11 کی بات کی جائے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر پاکستان کی ٹیم نے ٹاوس جیتنے کے بعد پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا اس پچھ کی اوپر دو میچز پہلے پاکستان کی ٹیم ہار چکی ہیں لیکن اگر آج کا یہ میچ پاکستان کی ٹیم ہار تھی ہے تو پاکستان کی ٹیم کو جے دو سو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا جس میں پاکستان کی زبردست بلے باس سیم ایوب جے دو سو ان کو یہاں پر اس میچ کے اندر جے دو سو پلنگ 11 کے اندر شامل کیا گیا ہے دوسرے نمبر کی بات کریں تو دو سو یہاں پر آپ کو یوسف جے دو سو ان کو پلنگ 11 کے اندر شامل کیا گیا ہے تیسرے نمبر کی اوپر محمد حریرہ جے دو سو وہ یہاں پر آج کی اس پلنگ 11 کا عیسہ ہیں چوتھے نمبر کی اوپر کامران غلام آئیں گے اس پلنگ 11 کے اندر ان کو شامل کیا گیا ہے پانچے نمبر کی اوپر حسین تلت آئیں گے پلنگ 11 کے اندر اس کے بعد قاسم اکرم جے دوستو پاکستان کے انڈر نائنٹین ٹیم کی کپتان بھی رہی ہیں اور ایک زبردست قسم کے بلے باز بھی ہیں تو آل راؤنڈر کے طور پر یہ پانچ چھٹے نمبر کے اوپر دیکھنے کو ملیں گے ساتھوے نمبر کے اوپر حسن خان سپلنگ 11 کے اندر جے دوستو یہاں پر شامل ہیں آٹھوے نمبر کے اوپر ایم خان جے دوستو ان کو آج کے سپلنگ 11 کے اندر جے دوستو شامل مبشر خان جے دوستو ان کو شامل کیا گیا ہے آج کے سپلنگ 11 کے اندر اس کے بعد آمیر جمال جو پچھلے مچ کے اندر سب سے بہترین بولنگ کی تھی دوستو آمیر جمال نے ان کو آج کے سپلنگ 11 کے اندر جے دوستو شامل کیا گیا ہے فاس بولر کی طور پر اس کے بعد اگر ہم بات کرتے تو دوستو محمد علی جے دوستو وہ یہاں پر آپ کو دسوے نمبر کی اوپر اور گیاروے نمبر کی اوپر شانوازدانی جے دوستو ان کو کھلا گیا ہیں تو آج کس ماچ کے اندر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے دوستو ڈائی سو سے لے کے دو سو اسی رن تک جے دوستو پاکستان کے خلاف اس پچھ کی اوپر جے دوستو یہاں پر مقابلے کے اندر سکور جے دوستو یہاں پر بن سکتا ہے پاکستان کے ٹیم نے آج ایک بار پھر سے پچھلے دو مقابلوں کے اندر پاکستان کے ٹیم کو شکست ہوئی ہیں اور آج تیسرا مقابلہ کھیلا جا رہا ہے تیسرا میچ پاکستان اور زمبابے کے درمان کھیلا جا رہا ہے جہاں پر پاکستان کے ٹیم کے کپتان نے ٹوز جیتنے کے بعد پاکستان نے پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس وقت زمبابے کے ٹیم کو پہلے بالنگ بازی کرنے کی دعوت دی گئی ہے تو اس وقت پلیئر جے دوستو وہ بھی گراؤن کے اندر آنے کیلئے تیار ہیں جہاں پر مقابلے کے شروعات جے دوستو یہاں پر ہونے جا رہی ہیں دوستو ٹوز جیتنے کے بعد پاکستان کے ٹیم نے زمبابے کے ٹیم کو جے دوستو پہلے بالنگ بازی کرنے کی دعوت دی گئی ہیں زمبابے کی ٹیم آج کی اس ماچ کے اندر پہلے بلے بازی جے دوستو یہاں پر کرنے جا رہی ہیں پلنگ 11 کی بات کرے تو زمبابے کی پلنگ 11 کے اندر مورو مانی جے دوستو آپ کو بلے باز کی طور پر پہلے نمبر کی اوپر دیکھنے کو مل رہے ہیں جہاں پر اوپننگ بلے بازی کرنے کی لائیں گے اس کے بعد گومبی جے دوستو وہ یہاں پر آپ کو سیکنڈ نمبر کی اوپر آج کی اس پلنگ 11 کا عیسہ ہیں آپ کو سیکنڈ نمبر کی اوپر گوم بھی جے دوستو یہاں پر ملیں گے تھرڈ نمبر کی اوپر جے دوستو یہاں پر کریگ ایرونز جے دوستو ان کو پلنگ 11 کے اندر شامل کیا گیا ہے چوتھے نمبر کی بات کرے تو دوستو سیان ویلیم صاحب کو اس پلنگ 11 کے اندر شامل ہیں پانچے نمبر کی بات کرے تو دوستو ریان بلز جو پچھلے ماچ کے اندر بھی اچھی بلے بازی کی تھی وہ آج کے اس پلنگ 11 کا جے دوستو یہاں پر حصہ ہے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں دو دو سو اگلے پلیئر کی تو اس میں یہاں پر میڈین ڈی جے دو سو وہ یہاں پر آپ کو سپلنگ 11 کے اندر جے دو سو شامل ہیں آٹھوے نمبر کی بات کرے تو مسک کاز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اس کے بعد اکرم جے دو سو ان کو آج کے سپلنگ 11 کے اندر شامل کیا گیا اکرم کی بات کرے تو دو سو یہ بھی بہت زبردست قسم کی پلیئر ہیں جہاں پر آپ کو نووے نمبر کی اوپر دیکھنے کو ملیں گے دسوے نمبر کے اوپر یہاں پر چتارہ دیکھنے کو ملیں گے اور گیاروے نمبر کے اوپر چوونگا جے دو سو آج کے اس پلنگ 11 کا عیسہ ہیں پاکستان کی اگر ہم پلنگ 11 کی بات کی جائے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر پاکستان کی ٹیم نے ٹاؤس جیتنے کے بعد پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا اس پچ کی اوپر دو میچز پہلے پاکستان کی ٹیم ہار چکی ہیں لیکن اگر آج کا یہ میچ پاکستان کی ٹیم ہارتی ہے تو پاکستان کی ٹیم کو جے دو سو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا جس میں پاکستان کی زبردست بلے باز سیم ایوب جے دو سو ان کو یہاں پر اس میچ کے اندر جے دو سو پلنگ 11 کے اندر شامل کیا گیا ہے دوسرے نمبر کی بات کریں تو دو سو یہاں پر آپ کو یوسف جے دو سو ان کو پلنگ 11 کے اندر شامل کیا گیا ہے تیسرے نمبر کے اوپر محمد حریرہ جے دوستو وہ یہاں پر آج کی سپلنگ 11 کا عیسہ ہیں چوتھے نمبر کے اوپر کامران غلام آئیں گے سپلنگ 11 کے اندر ان کو شامل کیا گیا ہے پانچے نمبر کے اوپر حسین تلت آئیں گے پلنگ 11 کے اندر اس کے بعد قاسم اکرم جے دوستو پاکستان کے انڈر 19 ٹیم کی کپتان بھی رہی ہیں اور ایک زبردست قسم کی ولیباز بھی ہیں تو آل راؤنڈر کے طور پر یہ پانچے چھٹے نمبر کے اوپر دیکھنے کو ملیں گے ساتھوے نمبر کے اوپر حسن خان سپلنگ 11 کے اندر جے دوستو یہاں پر شامل ہیں آٹھوے نمبر کے اوپر ایم خان جے دوستو ان کو آج کی سپلنگ 11 کے اندر جے دوستو شامل مبشر خان جے دوستو ان کو شامل کیا گیا ہے آج کی سپلنگ 11 کے اندر اس کے بعد عامر جمال جو پچھلے ماچ کے اندر سب سے بہترین بولنگ کی تھی دوستو عامر جمال نے ان کو آج کے اس پلنگ 11 کے اندر جے دوستو شامل کیا گیا ہے فاس بولر کی طور پر تو دوستو اس اقت پلیئرز جے دوستو وہ گراؤنڈ کے اندر آ چکے جہاں پر اس مقابلی کی شروعات جے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین کیو پر پہلی گین جے دوستو وہ ڈالنے کیلئے تیار ہیں یہاں پر بولر اور اس وقت دیکھنا پڑے گا دوستو کے پہلی گین کیو پر یہاں پر بولر کیا کرنے والی اس بار راؤنڈ اوکیڈ آ کر آف سٹرم لائن کے بعد ڈالی گئی گین تھوڑی سی جے دوستو اندر کی طرف آئی فیلٹر نے یہاں پر گین کو روک دیا کوئرل لینے کا موقع اس گین کیو پر جے دوستو یہاں پر فیلال نہیں دیا جائے گا اس گین کیو پر دو گیندے فیلال جے دوستو اس مقابلے کے اندر ہو چکے لیکن دو گیندوں کے اوپر کوئرل لینے کا موقع جے دوستو یہاں پر نہیں دیا گیا اس ماچ کے اندر جہاں پر اس وقت اگر بولنگ کی بات کی جائے تو بولنگ اس وقت یہاں پر بولر کر رہے ہیں اور یہ دونوں بلے بات جے دوستو اس وقت بلے بازی کرنے کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی سکرین کیو پر اس وقت جے دوستو یہاں پر آ چکے ہیں اور اس سکر یہاں پر دیکھنا ہے یہ کہ دوستو مزید یہاں پر کس انداز کے ساتھ یہ ٹیم بلے بازی کرتی ہے اور کس انداز کے ساتھ جے دوستو یہاں پر کھیلتی بھی نظر آئے گی آپ کمنٹ بوکس میں جے دوستو کمنٹ کر دیجئے اور اپنے رائے کا احضار جے دوستو کمنٹ بوکس میں ہمارے ساتھ جے دوستو وہ شیئر کر دیجئے اگر آپ دوستوں نے ابھی دیکھ کمنڈ باکس میں کمنڈ کو شیئر نہیں کیا تو کمنڈ باکس میں کمنڈ کو شیئر کر دی ہے اس بار اگلی گین راؤن ڈا وکیڈ آ کر آف سٹم لائن کے باہر جے دوستو یہ گین ڈالی گئی جہاں پر فیلڈر موجود کوئی رن لینے کا موقع اس گین کی اوپر جے دوستو یہاں پر فیلال نہیں دیا جے گا تو ایک اور ڈاوٹ ڈیلیوری کے ساتھ سکور جے دوستو فیلال یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی سکرین کے اوپر ایک اچھا مقابلہ فیلال یہاں پر جاری ہے ٹیم پاکستان نے اس مقابلے کے اندر جے دوستو ٹوڈ جیتنے کے بعد پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس وقت پاکستان کی ٹیم جے دوستو پہلے بالنگ کرتی بھی دوستو یہاں پر نظر آ رہی ہے اس ماچ کے اندر تو پاکستان کی ٹیم پہلے بالنگ کر رہی ہے اس بار اگلی گین پاکستان کے فاس بولر گین کریں گے اس گین کو لیک سائٹ کے طرف کھیل دیا ہے لیک سائٹ کے اوپر جے دوستو فیلڈر یہاں پر موجود رہیں گے لیک سائٹ کے فیلڈر جے دوستو یہاں پر گین کو فیل کرتے ہوئے اس گین کے اوپر جے دوستو کوئی رن لینے کا موقع جے دوستو فیلال یہاں پر نہیں دیا گیا اور اب دیکھتے ہیں کہ دوستو یہاں پر مزید کیا کرنے والے ہیں اس مقابلے کے اندر اور کس انداز کے ساتھ جے دوستو ٹیم پاکستان یہاں پر اس میچ کے اندر جے دوستو کھیلنے جا رہی ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں جے دوستو کمنٹ کر دیجئے اور اپنے رائے کا ایزار جے دوستو کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ جے دوستو شیئر کرنا مت بولیے گا اگر آپ دوستو نے ابھی تک ویڈیو کو لائک ان چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک ان چینل کو جے دوستو سبسکرائب کرنے کی بٹن کو جے دوستو پریس کر دیجئے سکور کی بات کی جائے تو سکور فلال آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹیم نوزیلینڈ ٹیم پاکستان ورسیس ٹیم یہاں پر جے دوستو مقابلہ آپ کی سکرین کیوں پر جا رہی ہے اگلی گین کرنے والے اس بار راؤنڈا وکیڈ آ کر آف سٹم لائن کے بار گین ڈالی ہے فلڈر یہاں پر موجود اس گین کیوں پر جے دوستو کوئی رن لینے کا موقع جے دوستو یہاں پر فلال جے دوستو یہاں پر نہیں دیا جے گا آف سٹم لائن کے بار جے دوستو یہ گین ڈالی گئی جہاں پر اس گین کیوں پر کوئی رن لینے کا موقع جے دوستو فلال یہاں پر نہیں دیا گیا سکور کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سکور فلال آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سبھی دوستوں کی سکرین کیوں پر فلال جے دو سو ایک رن پہلا آور جے دو سو کمپلیٹ ہو جگہ پہلا آورز کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر فاس بولر کو آور دیا گیا فاس بولر کے اگر ہم بات کرے تو دو سو محمد علی جے دو سو ان کو آور دیا گیا ہے محمد علی نے جے دو سو اپنا آور کمپلیٹ کر لیا اور پہلے آور کے اندر جے دو سو یہاں پر اگر ہم سکور کی بات کرتے ہیں تو پہلے آور کا گیم جے دو سو یہاں پر کمپلیٹ ہو چکا ہے پہلے اوور کے اندر یہاں پر ٹیم زمبواوے کا سکور جے دوستو فیلال ایک رن ہے پاکستان کے ٹیم نے ٹوٹ جیتنے کے بعد پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس وقت پاکستان کے ٹیم پہلے بالنگ کرتی بھی دوستو یہاں پر نظر آئے گی اس مکہ دیکھنا پڑے گا دوستو کی مزید یہاں پر کس انداز کے ساتھ جے دوستو یہ ٹیم کھیلنے والی اور کس انداز کے ساتھ اس ٹیم کی جانب سے ہمیں بلے بازی دیکھنے کو ملتی ہے اس مقابلے کے اندر تھے ایک اچھا مقابلہ فیلال آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی سکرین کے اوپر جہاں پر ایک اور گین ڈالنے کے لئے دوستو تیار ہیں سٹرائیکر اینڈ کے اوپر موجود بلے باز جہاں پر شانواز دانی کو اوور دیا گیا ہے دائے ہاتھ کے تین گین باز شانواز دانی اس وقت گین کرنے کے لئے آ چکے ہیں پہلی گین جہے دوستو شانواز دانی اس اوور کے اندر جہے دوستو ڈالنے کے لئے تیار ہیں اور دیکھنا یہ کہ شانواز دانی یہاں پر کس انداز کے ساتھ جہے دوستو بالنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس میچ کے اندر تو شانواز دانی کو اوور دیا جا رہا ہے اور اس وقت دیکھنا یہ کہ شانواز دانی جہے دوستو کس انداز کے ساتھ یہاں پر بالنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس ماچ کے اندر آپ کمنڈ باکس میں کمنڈ جو دوستو وہ کر دیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے اگر آپ دوستو نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو بیل آئیکن کو جو دوستو لازمی پریس کرنا مت بھولیے گا تو فیلال اگلی گین راؤنڈ دا وکیٹ آ کر اس وقت گین کریں گے سٹرائیکر انکیو پر مادود بلے باز اس اوور کی اگلی گین کا سامنا کرنے کے لیے تیار اچھی گین تھی تھوڑی سی اندر کی طرف آئی فیلڈر نے جے دوستو یہاں پر گین کو روک دیا اور ایک اور وکیٹ یہاں پر اور اس گین کے اوپر ایک اور وکیٹ کا نقصان شانواز دانی کا یہ خوبصورت گین اور اس گین کے اوپر بلے باز بلکل کریس کے اوپر نہیں ٹک پائے اور انہوں نے اپنی وکیٹ گوا کر جائیں گے دوستو لاس وکیٹ گمبی جے دوستو گمبی نے یہاں پر اپنی وکیٹ گواہ چار گیندوں کا سامنا کیا اور اس خوبصورت گین تھی یہاں پر اور اس خوبصورت گین کے اوپر جے دوستو یہاں پر وکیٹ لینے میں کامیاب تو پاکستان کی ٹیم کو اس ماچ کے اندر پہلی کامیابی مل چکی ہے اور پاکستان کی ٹیم نے ایک بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے ٹیم کو جے دوستو یہاں پر پویلین کے راہ دکھا دی ہے ایک رن پر پہلی وکیٹ کا نقصان پاکستان کی شاہینوں نے یہاں پر ایک بڑی کامیابی جے دوستو حاصل کر دی ہے اور پاکستان کی شاہین جے دوستو انہوں نے یہاں پر ایک شاندار قسم کی کامیابی اپنی نام کرنے میں کامیاب رہے ہیں سکور کی بات کی جائے تو سکور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سبھی دوستوں کی سکرین کیو پر پاکستان کی شاہین جے دوستو وہ آج چھا گئے اور خوبصورت بالنگ کر رہے ہیں اس مائچ کے اندر اور انہوں نے بہت ہی خوبصورت جہے دوستو یہاں پر اگر دیکھا جائے اس مائچ کے اندر جہے دوستو وکیٹ اپنے نام کر چکے ہیں تو پہلا وکیٹ شانواز دانی کی اس اوور کی پہلی گین کیوں پر یہاں پر لے چکے ہیں اور شانواز دانی نے دکھا دیا کہ یہاں پر ایک اچھی بولنگ ہم کر سکتے ہیں آج کے اس مائچ کے اندر تو چلی اب دیکھنا یہ کہ نیکس بولر کن کو اوور دیا جائے گا اس میچ کے اندر کون بولر جو دوستو یہاں پر اس مقابلے کے اندر نیکس اوور کرنے کے لیے جو دوستو یہاں پر آئیں گے اس میچ کے اندر جہاں پر سات گیندوں کے اوپر ایک رنز کی بلے بازی وہ کر رہے ہیں اس میچ کے اندر تو اب دیکھنا یہ کہ دوستو یہاں پر کس انداز کے ساتھ یہ ٹیم بولنگ کرتی بھی نظر آئے گی پاکستان کے ٹیم کیونکہ پہلی وکیٹ پاکستان کے ٹیم جو دوستو یہاں پر لے چکے ہیں ایک رن ایک وکیٹ کے نقصان پر ایک آور دو گیندوں کے اوپر پاکستان چاہین ونڈا ٹاوس ان چوز ٹو الیک ٹو فیل فاسٹو پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ انہوں نے کیا ہے اس بار ایک رن کا موقع دیا جائے گا اس گیند کے اوپر سنگل کے ساتھ سکور جو دوستو فیلال ایک رن پر پہنچ گیا جہاں پر مرومانی اس وقت آ چکے ہیں مرومانی کی بات کرے تو دوستو انہوں نے اس بار اس گیند کو ہوا میں اٹھا کر کھیل دیا اور ایک اور خوبصورت شاٹ واو وات او بیوٹیفل شاٹ انڈ اس گیند کو ڈیپ سکوئر لک کے دشاہ کی طرف کھیل دیا ہے اور ڈیپ سکوئر لک کے طرف یہ گیند جائے گی ڈیپ سکوئر لک کے اوپر کوئی بھی فیلڈر موجود نہیں ہے اور ڈیپ سکوئر لک کے علاقے کے فیلڈر کے طرف یہ گین جاتی بھی جہاں پر فیلڈر موجود نہیں ہے اور گین جے دوستو وہ کراس کرے گی بارنڈی کو چار رنز بھی لیں گے تو چوکے کے ساتھ سکور ایک بار پھر سے تیزی کے ساتھ اوپر کی طرف جے دوستو بڑھتا ہوا نظر آ رہے جہاں پر سکور اس وقت پہنچ چکا ہے پانچ رنوں کی اوپر شانواز دانی کی یہ خراب گین تھی اور اس خراب گین کا برپور فائدہ اٹھا کر بلے باز نے بہت ہی اچھے انداز کی ساتھ اس گین کو کھیلا اور اس اچھے انداز کی ساتھ اس گین کو کھیلتے ہوئے یہاں پر پہنچا دیا چار رنوں کے لیے تو پانچ رن فیلال شانواز دانی نے چار ڈیلیوریز جے دوستو اب تک اس ماچ کے اندر جے دوستو شانواز دانی ڈال چکے ہیں اس اوور کی پانچ گین ایک بار پھر سے لیکس ٹرم کی اوپر ڈالی گئی گین یہاں پر تھوڑی سی اندر کی طرف آئی فیلڈر جے دوستو یہاں پر موجود رہنے والے ہیں تھوڑی سی اندر کی طرف یہ گین آئی فیلڈر جے دوستو یہاں پر موجود رہنے والے ہیں اس گین کی اوپر جے دوستو یہاں پر کوئی رن لینے کا موقع نہیں دیا جائے گا کیونکہ گین جے دوستو وہ تھوڑی سی اندر کی طرف آئی اندر کی طرف آتی بھی فیلڈر جے دوستو یہاں پر موجود اس گین کیو پر کوئی رن لینے کا موقع نہیں اب دیکھنا یہ کہ دوستو مزید یہاں پر کس انداز کے ساتھ یہ ٹیم جوہے دوستو بلے بازی کرتی بھی نظر آئے گی اس میچ کے اندر ایک شاندار مقابلہ اس وقت جوہے دوستو یہاں پر جاری ہیں اور آپ سبھی دوست ایک بار کمنڈ باکس میں کمنڈ کر کے اپنے رائے کا ایزار جوہے دوستو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور سٹریم پر نئے ہیں تو دوستو سٹریم کو بھی لائک کر دیجئے لاسٹ ڈیلیوری اس اوور کی سٹرائکر ان کیو پر موجود بلے باز اس اوور کی آگلی گین کا سامنا کرنے کے لیے بلکل تھیار چلیے دیکھنا پڑے گا دوستو کہ اس اوور کی آگلی گین کیو پر یہ بلے باز یہاں پر کیا کرنے والے ہیں اور کس انداز کے ساتھ یہ دوستو یہ بلے باز یہاں پر کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اس میچ کے اندر جہاں پر اگر ہم سکور کی بات کرتے تو سکور فلال دو اوورز کا گیم جے دوستو یہاں پر سمات ہو چکا ہے دو اوورز کا گیم جے دوستو فلال یہاں پر سمات ہو چکا دو اوورز کے اندر یہاں پر پانچ رنج جے دوستو فلال یہاں پر آ چکے ہیں تو دو اوورز کے اندر پانچ رنج جے دوستو فلال اس میچ کے اندر یہاں پر آ چکے ہیں اگر آپ دیکھیں تو دو اوورز کے اندر جے دوستو یہاں پر پانچ رنز اس مقابلے کے اندر آ چکے ہیں اور اب دیکھنا پڑے گا دوستو کہ یہاں پر مزید جے دوستو کس انداز کے ساتھ بلے بازی کی جاتی ہے اس میچ کے اندر آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیجئے اور اپنے رائے کائزار جے دوستو ہمارے ساتھ کمنٹ باکس میں جے دوستو شیئر کر دیجئے اگر آپ دوستو نے ابھی تک ویڈیو کو لائک ان چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک ان چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اب دیکھنا پڑے گا کہ اگلا اوور کن کو دیا جائے گا محمد علی اکبار پھر سے بائے ہاتھ کی تین گین باز ان کو اوور دیا گیا اور ان کی گین کا سامنا کرتے ہوئے سٹرائکر ان کیوپر موجود یہاں پر سامنا کرنے کے لئے بلکل تیار ہیں اس وقت دیکھنا پڑے گا دوستو کہ اگلی گین کیوپر یہاں پر کیا کرنے والے اس گین کیوپر کوئی رن لینے کا موقع جے دوستو یہاں پر فلال جے دوستو نہیں دیا جائے گا لیکس ٹم کیوپر جے دوستو گین دی کرنے پڑے گی یہاں پر کیونکہ وکٹ جے دوستو پیچھے سے تھوڑی سی نظر آ رہی ہے یہاں پر اس بلے باز کی مرومانی کی جے دوستو صفر پر موجود یہاں پر بلے بازی کر رہے ہیں اس ماچ کے اندر چلیے دیکھنا پڑے گا دوستو کہ یہاں پر مزید کس انداز کے ساتھ بلے بازی کرتی ہے اور کس انداز کے ساتھ یہاں پر یہ ٹیم جے دوستو کھیلتی بھی نظر آئے گی آپ کمنڈ باکس میں جے دوستو ایک بار کمنڈ کر دیجئے اور اپنے رائے کا ایزار جے دوستو کمنڈ باکس میں ہمارے ساتھ شیئر کرنا جے دوستو مت بھولئے گا فلال اس اور کے آگلی گین کوئی رن لینے کا موقع اس گین کی اوپر جے دوستو نہیں دیا جے گا لگاتار دو گین دے کر چکے ہیں اور دو گین دوکیو پر یہاں پر کوئی رن نہیں ملے گا یہ گین جے دوستو یہ بھی جائے گی ڈاٹ ڈیلیوری کیلئے پانچ رن پر ایک وکٹ گری ہیں دو آورز دو گین دوکیو پر پانچ رن دو آورز دو گین دوکیو پر جے دوستو سکور فلال اس ماچ کے اندر ہو چکا اور اب دیکھنا یہ ہے کہ دوستو مزید یہاں پر کس انداز کے ساتھ بلے بازی اور ایک اور خوبصورت شانٹ وات او بیوٹیفل شانٹ اور اس گین کو ایک بار پھر سے ڈی بیک سٹرا کور کے طرف کھیل دیا اور چار رنز ملیں گے دوستو اس گین کے اوپر خوبصورت چوکا یہاں پر اس گین کے اوپر اور لیکسا ڈی بیک سٹرا کور کے طرف اس گین کو کھیلا اور ڈی بیک سٹرا کور کے اوپر یہ دوستو کوئی فیلڈر موجود نہیں ہے اور ڈی بیک سٹرا کور کے علاقے کے بار یہ گین جاتی بھی دوستو چار رنز ملیں گے چوکے کے ساتھ سکور جے دوستو تیزی کے ساتھ اوپر کی طرف جے دوستو جاتا ہوا یہاں پر نظر آ رہا ہے اس ماچ کے اندر جہاں پر سکور کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو سکور فیلال یہاں پر نو رنوں کیو پر پہنچ چکا ہے اچھی گین تھی لیکن بلے باز نے بہت اچھے انداز کے ساتھ اس گین کو کھیلا ڈی بیک سٹرا کور کے علاقے کے طرف جہاں پر کوئی بھی فیلڈر موجود نہیں ہے اور گین نے کروس کر دیا چار رنوں کے لیے تو چوکے کے ساتھ اگر ہم سکور کی بات کرتے ہیں تو سکور فیلال نو رنوں کیو پر جے دوستو یہاں پر پہنچ چکا اس ماچ کے اندر نو رنوں کیو پر سکور فیلال یہاں پر جے دوستو پہنچ چکا اس ماچ کے اندر تو ایک اچھی بلے بازی کی امید کر رہے ہیں کہ یہاں پر ایک اچھی بلے بازی جے دوستو ہمیں دیکھنے کو ملے گی تو فیلال یہاں پر سکور کی بات کی جائے تو نو رنوں کیو پر سکور فیلال یہاں پر پہنچ چکا ہے اگلی گین کرنے والے اس بار کوئی رن لینے کا موقع نہیں اس گین کیو پر ایک اور ڈالیوری کے ساتھ فیلال نو رن پانچوی گین اس بار اس گین کیو پر بھی کوئی رن نے جے دوستو یہاں پر نہیں ملے گا لگا تھا دو گیندے کھیلے اور دونوں گیندوں کے اوپر کوئی رنجے دوستو یہاں پر نہیں مل پائیں گے آپ ایک بار سٹریم کو جو دوستو لائک کر دیجئے اگر آپ دوستو نے ابھی دکھ سٹریم کو لائک نہیں کیا تو ایک بار سٹریم کو لائک ان چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ یہاں پر اوورز کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو فیلال یہاں پر دو اوورز پانچ گیندوں کے اوپر نو رن بن کر ایک فکر جہاں پر اس وقت مورو مانی کی بات کر رہے تو انہوں نے آٹھ گیندوں کے بعد چار بنائے ہیں ویسلی نے یہاں پر اب تک چار رنز بنا کر موجود ہے ویسلی نے پانچ گیندوں کے بعد چار رنز کے بلے بازی کر رہے ہیں تو اس اوورز کے اندر لاسٹ ڈیلیوری جو دوستو یہاں پر بچی ہوئی ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلی لاسٹ ڈیلیوری کے اوپر کیا کرنے والے اس بار اگلی گین راؤنڈ آ وکیٹ آ کر اچھی گین خوبصورت ڈیلیوری تھوڑی سے اندر کے طرف آئی بھلے باز نے اس گین کو ایک بار پھر سے شورٹمنٹ وکیٹ کے طرف کھیل دیا ہے شورٹمنٹ وکیٹ کے اوپر فیلڈر موجود اوور جے دوستو یہاں پر کمپلیٹ ہو چکا اس گین کے اوپر کوئرل لینے کا موقع جے دوستو یہاں پر نہیں دیا جے گا کیونکہ اوور جے دوستو فیلال یہاں پر کمپلیٹ ہو چکا اوور کے کمپلیٹ ہونے کے ساتھ نو رن ٹیم جے دوستو زمبابے کا سکور ہو چکا ہے زمبابے کے ٹیم نے نو رن بنائے ہیں فیلال ایک وکیٹ کے نقصان کے ساتھ جہاں پر جے دوستو پہلی وکیٹ ان کے جے دوستو گمبی کی جے دوستو یہاں پر گری تھی اور اس وقت پاکستان کی ٹیم کو ایک اچھی بلے بازی کی ضرورت اس میچ کے اندر اگر پاکستان کی ٹیم اچھی بلے بازی نہیں کرتی تو اس میچ کے اندر پاکستان کی ٹیم کو ایک بڑا جھٹکہ ہو سکتا ہے تو پاکستان کی ٹیم کو اس مقابلے کے اندر جیت اپنی نام کرنی پڑے گی اس میچ کے اندر اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی ٹیم ایک اچھی ٹیم ہے لیکن یہاں پر پچھلے دو مقابلے پاکستان کی ٹیم کو جے دوستو شکست ہوئی ہیں اور پچھلے دو مقابلوں کے اندر پاکستان کی ٹیم نے جے دوستو کوئرن جے دوستو نہیں بنا اس بار اگلی گین کوئی رن لینے کا موقع نہیں اس بار ایک اور ڈاٹ ڈیلیوری کا سامنا جوہے دوستو یہاں پر کرنا پڑے گا اس ماچ کے اندر لگاتار جوہے دوستو یہ گین دے کھیلی اور اس گین کی اوپر کوئی رن لینے کا موقع یہاں پر فیلال نہیں دیا جے گا نو رن فیلال ایک وکٹ کے نقصان پر تین اوورزن ایک گین کی اوپر اس گین کی اوپر بھی کوئی رن لینے کا موقع جوہے دوستو یہاں پر نہیں دیا جے گا سکور کی بات کی جائے تو سکور فیلال یہاں پر تیزی کی ساتھ جے دو سو اوپر کی طرف جا رہے جہاں پر نو رن ہو چکے ہیں اگلی گین ایک بار پھر سے کرنے کیلئے بلے باس تیار ہیں شانواز دانی نے پہلے ڈیلیوری ڈالی لیکن پہلے ڈیلیوری کیوں پر کوئی رن نہیں بن پایا ہے اگلی گین اس بار ایک اور ڈاٹ ڈیلیوری بیک ٹو بیک ڈاٹ ڈیلیوری یہاں پر اس گین کیوں پر دو گین دے جے دو سو فیلال کھل چکے اور دونوں گین دو کیوں پر یہاں پر کوئی رن نہیں نو رن ایک وکٹ کے نقصان پر تین اوورز اینڈ دو گین دو کیوں پر لگاتار دو گین دے جے دو سو اس بلے باس نے یہاں پر ڈاٹ کھیل لی ہے اور اس وقت یہاں پر دونوں گین دے ڈاٹ کھیلنے کے بعد اگر ہم سکور کی بات کرتے ہیں تو فیلال جے دو سو سکور فیلال اس مقابلے کے اندر جے دو سو ہو چلا ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو فیلال نو رن تین اوورز دو گین دو کیوں پر سٹریم کو ایک بار شیئر کر دیجئے اگر آپ دوستوں نے ابھی دکھ سٹریم کو شیئر نہیں کیا تو ایک بار سٹریم کو شیئر اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے ریالمی فون ہمارے ساتھ جڑے ہیں بابر علی کیا رہے کہ یہ پاکستان کی بی ٹیم ہے بھائی جیتا لال ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا جیتا لال بھائی ہمارے ساتھ سٹریم کیوپر بنے رہنے کے لیے اور بھی کتنے نیشہ بیگم ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں ویلکم ٹو لائف سٹریم بہت بہت شکریہ نو رن پر فیلال کوئی وکٹ نہیں گیری ایک وکٹ جے دوستوں فیلال یہاں پر نو رنوں کی اوپر ایک وکٹ جے دوستوں فیلال یہاں پر گر چکی ہیں اس میچ کے اندر تیسری گین شانواد زانی ایک بار پھر سے سٹرائکر اینڈ کیوپر باولنگ اینڈ کیوپر موجود اس بار اگلی گین اس اور کے خوبصورت گین چوتھے ڈیلیوری تھوڑی سے اندر کی طرف آئی فیلڈر یہاں پر موجود اس گین کیوپر کوئی رن لینے کا موقع یہاں پر نہیں دیا جے گا ایک اور لگاتا دو دوڈ ڈیلیوری جے دوستوں یہاں پر کھل چکے اس مقابلے کے اندر لگاتا دوڈ ڈیلیوری اس کے ساتھ سکور کی بات کی جائے تو دوستوں یہاں پر ٹیم فیلال نو رن اس بار سنگل ملے گا ایک رن کا موقع جے دوستوں اس گین کیوپر ملے گا سنگل کے ساتھ سکور جے دوستوں تیزی کے ساتھ بڑھتا ہوا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر اس کا ٹیم پاکستان اور جے دوستوں زمبابے کی درمان ایک شاندار قسم کا مقابلہ جہاں پر اس گین کیوپر اگر بات کی جائے تو فیلال تین اوورز ان پانچ گین دو کیوپر سکور فیلال دس رنوں کیوپر جے دوستوں یہاں پر پہنچ چکا ہے دس رن ایک وکٹ کے نقصان پر تین اوور پانچ گین دو کے پر اگلی گین کرنے کے لئے اس بار بولر جے دوستوں یہاں پر تیار ہے زمبابے کی ٹیم یہاں پر پہلے بلے بازی کر رہی ہیں اور ان کے ساتھ یہاں پر اس وقت مارومانی جے دوستوں چار رنز کی بلے بازی کر رہے ہیں اس وقت نو گین دو کا سامنا کیا ایک چوکا ان کے بلے سے لگا اس کے بعد یہاں پر اگر بات کیجئے شانوازدانی نے ایک اوور پانچ گین دے ڈالی ہیں اب تک اس مقابلے کے اندر اور ایک اوور پانچ گین دو کے اوپر شانوازدانی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو انہوں نے ایک اوور پانچ گین دو کے اوپر اب تک جے دوستوں ایک وکٹ آسل کی ہیں اور پانچ رنز انہوں نے جے دوستوں اب تک دے ہیں لاسٹ ڈیلیوری ایک بار پھر سے بچی ہوئی ہیں اس بار اس گین کو کھیل دیا سکوئر لکھ کی دشاہ میں سکوئر لکھ کے اوپر فیلڈر یہاں پر مادود سنگل کا موقع دیا جائے گا اس گین کی اوپر ایک رن جے دوستوں یہاں پر تیزی کے ساتھ کنسیٹ کر لیا ہے سنگل کے ساتھ سکور فیلال گیارہ رن ایک وکٹ کے نقصان پر چار اوورس کا گیم جے دوستوں فیلال کمپلیٹ ہو چکا ہے چار اوورس کے اندر فیلال یہاں پر گیارہ رن ایک وکٹ کے نقصان پر سنگل جے دوستوں یہاں پر تیزی کے ساتھ حاصل کیا اور ایک رنز کے موقع کے ساتھ سکور جے دوستوں فیلال یہاں پر اگر دیکھا جائے اس مقابلے کے اندر اس وقت یہاں پر گیارہ رن اوکیو پر پہنچے گا چار اوورس ایک وکٹ کے نقصان کیو پر گیارہ رن اوکیو پر یہاں پر سکور پہنچے گا اس گین کو سکوئر لیک کی دشاہ میں کھیلا سکوئر لیک کی اوپر جے دوستو فیلڈر یہاں پر موجود رہنے والے ہیں سکوئر لیک کے فیلڈر جے دوستو یہاں پر بہت ہی زبردست فیلڈنگ جے دوستو یہاں پر آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس ماچ کے اندر آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ جے دوستو وہ کر دیجئے اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں جے دوستو کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس ماچ کے اندر آپ ویڈیو کو جے دوستو لائک جے دوستو وہ ضرور کر دیجئے اگر آپ دوستو نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک ان چینل کو جے دوستو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو جے دوستو یہاں پر دبانا مت بولیے گا اگر آپ دوستو نے بیل آئیکن کو نہیں دبا تو بیل آئیکن کو جے دوستو یہاں پر دبانا دبانا مت بولیے گا آپ سٹریم کو جے دوستو ساتھ ساتھ شیئر کرتے رہیے اور لائک کرنے کی بٹن کو لازمی جے دوستو دبا دیجئے اس بار اگلی گین اس گین کو سکوئر لکھ کی دشاہ میں کھیل دیا سکوئر لکھ کی اوپر فیلڈر جے دوستو یہاں پر موجود سے ایک اور خوبصورت شورت چار رن ملیں گے دوستو اس گین کی اوپر لولی شورٹ انڈ فینٹاسٹک شورٹ اور اس گین کو دفاع انداز کے ساتھ جے دوستو بلے باز نے کھیل دیا ہے اور دفاع انداز کے ساتھ کھیلتے ہوئے دوستو اس گین کو پہنچا دیا چار رنوں کیلئے خوبصورت چوکے کے ساتھ سکوئر فیلال پندرہ رنوں کیوپر پہنچ چکا ہے اس وقت یہاں پر ٹوٹل سکوئر اس اوور کی یہ شاندار گین تھی جہاں پر اس گین کیوپر سکوئر کو پہنچا دیا پندرہ رنوں کیوپر اس وقت یہ بلے باز اس وقت سٹرائیکر انڈ کیوپر موجود بلے باز سامنا کر رہے ہیں ایک اچھی بلے بازی کر رہے ہیں یہ بلے باز اور اب دیکھنا یہ کہ دوستو یہ بلے باز مزید کس انداز کے ساتھ یہاں پر جے دوستو بلے بازی کرتے ہوئے دوستو یہاں پر نظر آئیں گے اس مائچ کے اندر آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیجئے اور اپنے رائے کا ایزار جے دوستو یہاں پر کر دیجئے گا فیلال یہاں پر سکوئر کی بات کی جائے گلی گین اس بار سکوئر لکھ کے دشاہ میں کھیل دیا سکوئر لکھ کے اوپر فیلڈر جے دوستو یہاں پر موجود رہنے والے ہیں سکوئر لکھ کے فیلڈر نے یہاں پر گین کو فیلڈ کر دیا فیلڈ کرتے ہوئے دوستو سکوئر فیلال یہاں پر اس مائچ کے اندر جے دوستو بڑھتا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں اس مقابلے کے اندر ایک اچھی بلے بازی کی امید کر رہے ہیں یہاں پر ایک اچھی بلے بازی جے دو سو یہاں پر اس مقابلے کے اندر جے دو سو ہمیں دیکھنے کو ملے گی تو فیلال سولر انس اس مقابلے کے اندر سنگل جے دو سو یہاں پر کنسیٹ کیا اور سنگل کے ساتھ سکور جے دو سو فیلال سولر رنو کیوپر جے دو سو یہاں پر پہنچ چکا ہے سولر رنو کیوپر جے دو سو سکور فیلال یہاں پر اس ماچ کے اندر جے دو سو پہنچ چکا ہے سولر رن فیلال اس مقابلے کے اندر ایک وکٹ کے نقصان پر چار اوورزن تین گین دو کیو پر سولر رن او کیو پر جے دوستو فیلال یہاں پر اس ماچ کے اندر سکور پہنچ گا اس اوور کی تیسری گین تھی اور اس گین کو بلے بعد جے دوستو انہوں نے کھیل دیا ہے لیکن اس گین کیو پر جے دوستو سکور فیلال یہاں پر بڑھتا ہو آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر سولر رن او کیو پر اس وقت جے دوستو یہاں پر سکور پہنچ گا اس مقابلے کے اندر آپ کمنٹ بوکس میں ایک بار کمنٹ جے دوستو وہ ضرور کر دیجئے اور بل آئیکن کو ضرور دبائیے گا اگر آپ دوستو نے بل آئیکن کو نہیں دبایا تو بل آئیکن کو اس بار اگلی گین اچھی گین تھی کوئی رن لینے کا موقع نہیں دیا جائے گا تھوڑی سی اندر کی طرف آئی بلے باز اس گین کو کھیلنا چاہتے ہیں لیکن اس گین کیو پر یہاں پر کوئی رن لینے کا موقع جے دوستو فلال یہاں پر نہیں دیا جائے گا ایک اچھی بلے بازی کی امید کر رہے ہیں کہ یہاں پر ایک اچھی بلے بازی ہمیں جے دوستو یہاں پر دیکھنے کو ملے گی تو آپ کمنٹ بوکس میں جے دوستو ضرور کمنٹ کر دیجئے اور بل آئیکن کو لازمی دبا دیجئے اگر آپ دوستو نے بل آئیکن کو نہیں دبایا تو بل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے پانچ گیندے فلال ایس اوور کے اندر ہو چکی ہیں پانچ گیندوں کے اندر اگر ہم سکور کی بات کر لیتے ہیں تو سکور فلال یہاں پر بڑھتا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین کیو پر آپ سبھی دوستو سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سٹریم کو جے دوستو لائٹ کرتے رہیے اور بل آئیکن کو جے دوستو لازمی دباتے رہیے اگر آپ دوستو نے بل آئیکن کو نہیں دبا تو بل آئیکن کو جے دوستو لازمی دبانا مت بھولے گا تو سکور فلال یہاں پر بڑھتا ہوا اس مقابلے کے اندر اس وقت لاسٹ ڈیلیوری جے دوستو ایک بار پھر سے کرنے جا رہی ہیں چلیے دیکھنا پڑے گا دوستو کہ اس اوور کی اگلی گین کیو پر جے دوستو یہ بلے باز یہاں پر کیا کرتے ہیں آپ کمنٹ باکس میں جے دوستو کمنٹ کر دیجئے اور اپنے رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ شیئر کر دیجئے لاسٹ ڈیلیوری اس اوور کی بچی ہوئے ہیں اس بار اچھی گین تھوڑی سی اندر کی طرف آئی اندر کی طرف آتی ہوئی یہ گین جہاں پر بلے باز نے اس گین کو ایک بار پھر سے سکوئر لیک کی دشاہ میں کھیلنا چاہتی تھے لیکن فیلڈر یہاں پر گین کو بلے باز نے اس گین کو مس کر دیا اور مس کرتے ہوئے دوستو یہاں پر اوور کی سماتی پانچ اوورس کے اندر سولرن ایک وکیٹ کے نقصان پر سولرن پر ایک وکیٹ گرئے پانچ اوورس کا گین جہے دوستو یہاں پر کمپلیٹ ہو چکا ہے سولرن پر ایک وکیٹ گرئے دوستو اس مقابلے کے اندر پانچ اوور کے اندر ایک وکیٹ کے نقصان پر سولرن فیلال اس اوور کی پہلی گین جہے دوستو یہاں پر ڈالنے کیلئے تیار ہیں چلیے دیکھنا پڑے گا بلے باز جہے دوستو اس آگلی گین کیوپر جے دوستو یہاں پر کیا کرنے جا رہے ہیں اس آگلی گین کیوپر یہاں پر کس انداز کے ساتھ جے دوستو ہمیں بلے بازی یہاں پر اس میچ کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے سولہ پر ایک وگٹ جے دوستو فیلال یہاں پر گری ہیں اس وقت مورمانہ کی بات کرے تو دوستو انہوں نے تیرہ گیندو کیوپر یہاں پر دس رنز کی بلے بازی کر رہے ہیں دو بارنڈریز ان کے بلے سے لگی ہے اس کے بعد یہاں پر ویسلی کی بات کی جائے تو اس بار اگلی گین اس گین کو میڈ وکٹ کے طرف کل دیا دو رن کا موقع دے جائے گا اس گین کے اوپر اچھی رن یہاں پر دوسرا رن جے دو سو یہاں پر کمپلیٹ کر لیا ہے دو رنس کا موقع اس گین کے اوپر جے دو سو یہاں پر دے جائے گا تو دوسرا رن جے دو سو یہاں پر کمپلیٹ کر لیا ہے اس مقابلے کے اندر دو رنس کے ساتھ سکور جے دو سو فیلال یہاں پر بڑھتا ہوا آپ سبی دو سو کی سکرین کیو پر دوسرا رنس کمپلیٹ کر لیا ہے اس میچ کے اندر دو رنس کے ساتھ سکور جے دو سو فیلال یہاں پر بڑھ چکا ہے اٹھارہ رنوں کیو پر پہنچ چکا ہے دو رنس کے ساتھ سکور جے دو سو فیلال اٹھارہ رنوں کیو پر جے دو سو یہاں پر پہنچا ہوا اٹھارہ رنس فیلال یہاں پر پانچ اور دو گیندوں کے اوپر جہاں پر اس اک شانواز دانی جے دو سو گین کر رہے ہیں دائے ہاتھ کے تین گین باز اس اوور کی اگلی گین کا سامنا کر رہے ہیں دائے ہاتھ کے تین گین باز اس اوور کی اگلی گین ڈالنے کے لیے تیار ہیں سٹرائکر اینڈ کی اوپر موجود بھلے باز اس اوور کی اگلی گین کا سامنا کرنے کے لیے تیار اس بار اس اور کی تیسری گین شانواز دانی کی اگر ہم بات کرے تو دوستو انہوں نے اب تک رنز جو دیا ہیں آٹھ رن دیئے کوئی وکٹ جے دوستو حاصل نہیں کی ہیں اس بار اگلی گین کرنے کے لیے تیار اس اور کی تیسری گین سٹرائیکر ان کی اوپر جے دوستو یہاں پر موجود رہنے والے اس بار اگلی گین اس گین کو اوف سائٹ کے علاقے کے طرف کھیل دیا بلے باز نے چون رنز ملیں گے دوستو خوبصورت شانٹ اس اور کی تیسری گین کی اوپر یہاں پر مورو مانی کی بلے سے اس وقت بائی ہاتھ کے ایک زبردست بلے باز ہیں اور انہوں نے اس گین کو اوف سائٹ کے علاقے کے طرف کھیل دیا دو فیلڈر کے گیپ میں سے اس گین کو نکال دیا دو فیلڈر کے گیپ میں سے اس گین کو نکالتے ہوئے گین جائے گی دوستو سیدھا چار رنوں کے لیے چونکے کے ساتھ سکور فیلال بائیس ایک وکٹ کے نقصان پھر پانچ اوپر تین گین دو کی اوپر مورو مانی کی بات کرے تو سولہ گین دو کی بار سولہ رنز کی بلے بازی تین چونکے ان کی بلے سے لگے ہیں ویسلی نے پانچ رنز بنا کر یہاں پر موجود ہیں سکور فیلال تیزی کے ساتھ اوپر کی طرف جے دوستو بڑھتا ہوا یہاں پر نظر آ رہے جہاں پر سکور کی بات کی جائے تو فیلال یہاں پر دوستو بائیس رن ایک وکٹ کے نقصان پر اس اوورز کی چوتھی ڈیلیوری اس گین کیوں پر کوئی رن نہیں ملیں گے اچھی گین تھی لیکس ٹرم کیوں پر ڈالی گئی یہ گین جہاں پر تھوڑی سی اندر کے آپ سبھی دوست ایک بار ویڈیو کو جے دوستو لائک کر دیجئے اگر آپ دوستو نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک ان چینل کو سبسکرائب کر دیجئے دوستو اگر آپ دوستو نے ابھی تک ویڈیو کو لائک ان چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ایک بار ویڈیو کو لائک ان چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس اوور کی پانچ وی گین لگا تھا ڈالیوری اس بار اس گین کو کھیلنا چاہتی تھی شورٹ منٹ وکٹ کی بارنڈری کی طرف لیکن یہاں پر فلڈر موجود رہیں گے اور اس گین کیو پر جیے دوستو کوئرل لینے کا موقع جیے دوستو یہاں پر نہیں دیا جئے گا تو ٹوٹل اگر ہم سکور کی بات کر لیتے ہیں پانچ اوور ان پانچ گین جو کیو پر پہنچ چگا ہے پانچ اوور ان پانچ گین جو کیو پر سکور جیے دوستو فلال یہاں پر بائیس رنوں کیو پر پہنچے گا ایک ویگٹ کے نقصان پر دیکھنا یہ دوستو کہ یہاں پر مزید جیے دوستو یہ ٹیم کس انداز کے ساتھ کھیلنے والی ہے بائیس رن فلال زمبابے کے ٹیم اگر آج کا میں جیت جاتی ہے تو پاکستان کی ٹیم کو اس ون ڈے سیریز کے اندر شکست ہو سکتی ہیں لیکن اگر یہاں پر جیت حاصل کرتی ہیں تو پاکستان کی ٹیم کو کامیابی مل سکتی ہے اس مقابلے کے اندر لیکن اگر شکست کھاتے ہیں تو پاکستان کی ٹیم کو نقصان ہو سکتا ہے یہاں پر اس مقابلے کے اندر اور اس وقت جے دوستو دیکھنا پڑے گا اس میچ کے اندر اب لائک جے دوستو ضرور کر دیئے بائیس رن ایک وکیٹ کی نقصان پر چھے اوورز کا گیم یہاں پر جے دوستو فیلال سماعت ہو چکا ہے چھے اوورز کا گیم جے دوستو فیلال یہاں پر اس میچ کے اندر جے دوستو سماعت ہو چکا ہے چھے اوورز کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو فیلال اس میچ کے اندر یہاں پر سکور کی اگر ہم بات کرے تو سکور فیلال یہاں پر اس مقابلے کندر یہاں پر پہنچ چکا اس مائچ کے اندر اگر دیکھا جائے تو فیلال اس وقت 22 پر ایک وکٹ گری ہیں یہاں پر 6 оورس کا گیم کامپلیٹ 22 رن فیلال یہاں پر ایک وکٹ گرنے کے ساتھ 22 رن فیلال یہاں پر اس مقابلے کندر ایک وکٹ کے نقصان پر 6 وورس کے اندر اب دیکھنا یہ ہے کہ دوستو یہاں پر کمنٹ کر سکتے ہیں اپنے رائے کا ایزار جے دوستو کمنٹ باکس میں ہماری ساتھ جے دوستو وہ شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کمنٹ باکس میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے دوستو اگر آپ دوستو نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک ان چینل کو جے دوستو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن کو جے دوستو ساتھ ساتھ دبا سکتے ہیں اگر آپ دوستو نے بیل آئیکن کو نہیں دبا تو بیل آئیکن کو آپ جے دوستو ساتھ سات دبانا جے دوستو دبا سکتے ہیں اس میچ کے اندر ایک اچھی بلے بازی یہاں پر کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں پر ایک اچھی بلے بازی جے دوستو ہوتی بھی ہمیں نظر آئے گی تو فیلال یہاں پر پہلی گین کوئی رن نہیں ملے گا اس گین کے اوپر اچھی گین تھی تھوڑی سی اندر کی طرف آئے فیلڈر جے دوستو یہاں پر موجود رہنے والی اس گین کے اوپر کوئی رن لینے کا موقع نہیں 22 رن ایک وکٹ کے نقصان پر چھے آورز ایک گین کے اوپر پہلی گین یہاں پر اس گین کے اوپر کوئی رن لینے کا موقع نہیں آف سٹم لائن کے باہر ڈالی گئی یہ گین جہاں پر بلے باز اس گین کو کھیلنا چاہتے تھے آہ آف سائٹ کی طرف لیکن نہیں کھیل پائے جہاں پر 22 پر ایک وکٹ گرے چھے آورز دو گین دو کیو پر چھے آورز این دو گین دو کیو پر سکور جے دو سو فیلال یہاں پر بائیس رنو کیوپر جے دو سو فیلال اس ماچ کے اندر سکور جے دو سو فیلال یہاں پر پہنچ چکا اس مقابلے کے اندر اور اب دیکھتے ہیں کہ دو سو یہاں پر مزید جے دو سو کی اس انداز کے ساتھ بلے بازی کرتے ہیں اس بار اگلی گین راؤنڈ ویکیڈ آ کر آف سٹرم لائن کے بار گین ڈالی گئی اس بار فیلڈر جے دو سو یہاں پر موجود رہنے والے ہیں فیلڈر نے اس گین کو ایک باب پھر سے یہاں پر فیلڈ کر دیا فیلڈر نے گین کو فیلڈ کرتے ہوئے سکور فیلال یہاں پر بڑھتا ہوا آپ سبھی دوستوں کی سکرین کیوپر اگر دیکھا جائے تو سکور فیلال یہاں پر ہو چکا ہے اس ماچ کے اندر بائیس رنو کیوپر جے دوستو سکور فیلال یہاں پر جا چکا ہے بائیس رن فیلال اس ماچ کے اندر سکور اس بار تیسری گین جہاں پر کور کے طرف کھیل دیا کور کیو پر فیلڈر ماجود سنگل کا موقع دیا جائے گا اس آور کی تیسری گین کیو پر یہاں پر رن لینے کی کوشش اور اس آور کی آگلی گین کیو پر دو رنز کا موقع دیا جائے گا دوستو یہاں پر دوسرا رنز کمپلیٹ کیا اس آور کی چوتی ڈیلیوری کیو پر اس تک ویسلی نے اور ویسلی نے یہاں پر دو رنز دوستو کنسیٹ کی دو رنز کا موقع دیا جائے گا اس گین کیو پر دوسرا رنز دوستو یہاں پر حاصل کے اس گین کو ڈی بیک سٹرک کور کی طرف کھیل دیا ڈی بیک سٹرک کور کی طرف کھیلتے ہوئے یہاں پر جہے دو سو دو رنز کا موقع دیے جائے گا دو کے ساتھ چوبیس رنوں کی اوپر سکور جہے دو سو فیلال یہاں سکور فیلال یہاں پر چوبیس پر ایک وکٹ گریے ہیں چھے اوور چار گین دو کی اوپر اس اوور کی پانچ وی گین ایک بار پھر سے بلے بات جہے دو سو کرنے کیلئے تیار ہیں اور اس سکر دیکھنا پڑے گا دو سو دو رنز ملنے کے ساتھ اگلی گین کو جہے دو سو بلے باز نے مس کر دیا ہے اس گین کی اوپر جہے دو سو کوئی رن لینے کا موقع نہیں دیا جائے گا تو دو رن یہاں پر حاصل کیا اور دو رنز کے ساتھ سکور فیلال چوبیس چوبیس کے بعد اگلی گین کی اوپر کوئی رن جہے دو سو یہاں پر نہیں ملا ٹوٹل اگر ہم سکور کی بات کرتے ہیں تو سکور فیلال یہاں پر تیزی کے ساتھ اوپر کی طرف جہے دو سو بڑھتا وہ یہاں پر نظر آ رہے جہاں پر سکور کی بات کی جائے تو سکور فیلال یہاں پر چوبیس پر ایک وکٹ گریے اس بار اگلی گین محمد علی گین کریں گے اچھی گین تھی اکباب پھر سے اس گین کو پوائنٹ کی طرف کیل دیا پوائنٹ کیوپر فیلڈر جہے دو سو یہاں پر موجود رہنے والے ہیں پوائنٹ کی فیلڈر جہے دو سو یہاں پر گین کو فیلڈ کریں گے پوائنٹ کی فیلڈر نے گین کو فیلڈ کیا فیلڈ کرتے ہوئے دو سو یہاں پر کوئی رن لینے کا موقع اس گین کیوپر جہے دو سو فیلال نہیں دیا جائے گا تو چوبیس رن پر ایک وکٹ فیلال گری ہیں ویسلی اور اس کے بعد تیڈ وانس شی ماری مانی جہے دو سو یہاں پر موجود اس بار اگلی گین اوور دا وکٹ آ کر اچھی گین تھی تھوڑی سی اندر کی طرف آئی فیلڈر موجود یہاں پر کوئی رن لینے کا موقع نہیں سات اوور کے اندر چوبیس ایک وکٹ کے نقصان پر چوبیس رن ایک وکٹ کے نقصان پر سات اوورس کے اندر بیسلی نے انیس گین دو کے باس ساتھ بنائی ہیں اس کے بعد محمد علی نے چار اوورس کمپلیٹ کے بارہ رن دیا اور کوئی وکٹ جو دو سو حاصل نہیں کی اس بار یہاں پر نئے آنے والے بولر اس وقت شانواز دانی کو ایک بار پھر سے اوور دیا گیا ہے اس اوور کی پہلی گین جو دو سو شانواز دانی کرنے کے لئے بلکل تیار ہیں شانواز دانی آئی گین کی ایک بار پھر سے اچھی گین قدموں کا استعمال کیا بلے باز نے لیکن قدموں کا استعمال کرتے ہوئے دو سو بلے باز نے اس گین کو سکوئر لکھ کی دشاں میں کھیل دیا سکوئر لکھ کی اوپر فیلڈر جو دو سو یہاں پر موجود رہیں گے سکوئر لکھ کی فیلڈر کے آت میں گین جائے گی سکوئر لکھ کی فیلڈر نے گین کو فیل کرتے ہوئے دو سو یہاں پر کوئی رن لینے کا موقع جو دو سو یہاں پر اس گین کے اوپر نہیں دیے گا بائے ہاتھ کے بلے باز اگلی گین کا سامنا کریں گے اس گین کو شورٹمنٹ وکٹ کی طرف بائے ہاتھ کے بلے باز موری مانی نے یہاں پر کھیل لیا موری مانی نے یہاں پر اس گین کو بائے ہاتھ کے بلے باز یہ انہوں نے شارٹ منٹ وکیٹ کے طرف کھیل دیا شارٹ منٹ وکیٹ کے اوپر فلڈر جو دوستو موجود رہنے والے ہیں سکور فیلال یہاں پر چوبیس پر ایک وکیٹ گری ہیں سات اوورز دو گین دو کی اوپر فیلال سات اوورز دو گین دو کی اوپر سکور فیلال چوبیس رن ایک وکیٹ کے نقصان پر مرمانی نے یہاں پر 21 گیندوں کی پر سولپ بنائے ہیں تین چوکے ان کے بلے سے لگے ہیں ویسلک کی بات کرے تو دوستو وہی سکھ ساتھ رنس بنا چکے 19 گیندوں کا سامنا کیا اس بار اگلی گین اس گین کو سکوئر لیک کے دشاہ میں کیل دیا سکوئر لیک کے اوپر فیلڈر مانچو سنگل کا موقع دے جائے گا اس اوور کی اگلی گین کی اوپر سکوئر لیک کے فیلڈر کے آت میں گین جائے گی سکوئر لیک کے فیلڈر کے آت میں گین گئی اور سکوئر لیک کے فیلڈر نے یہاں پر دوستو گین کو فیلڈ کر دیا اور سکوئر لیک کے فیلڈر کے آت میں گین جاتی ہوئے ایک رنس کا موقع جوے دوستو یہاں پر ملے گا سنگل کے ساتھ سکوئر کی بات کی جائے تو سکوئر فیلال یہاں پر اس ماچ کے اندر پچیس پر ایک وکیٹ گری ہیں سات اوورز تین گین دو کیو پر پچیس پر ایٹ وکٹ سات اوورز تین گین دو کیو پر سکور جے دوستو فلال یہاں پر اس مقابلے کے اندر پہنچ چکا ہے پچیس رن ایک وکٹ کے نقصان پر سات اوورز تین گین دو کیو پر سکور جے دوستو فلال یہاں پر اس مقابلے کے اندر پہنچ چکا ہے پچیس پر ایٹ وکٹ گری ہیں اس اوور کی چوتھی ڈیلیوری کرنے والی ہیں اس بار اچھی گین اس گین کو لیک سائٹ کی طرف کھیل دیا لیک سائٹ کیو پر فیلڈر موجود دو رنز کا موقع دیا جائے گا اس گین کی اوپر اچھی رنی یہاں پر دوسرا رنز کمپلیٹ کر لیا سکوئر لکھ کی دشاہ میں اس گین کو بہت اچھے انداز کے ساتھ کھیل دیا سکوئر فیلال ٹوئنٹی ساونت رنوں کی اوپر جے دو سو جا پہنچا ہے سکوئر لکھ کی دشاہ میں اس گین کو کھیلا سکوئر لکھ کی اوپر کوئی بھی فیلڈر موجود نہیں تھے اور اس وقت جب تک فیلڈر گین تک پہنچتے بلے باز جوئے دوستو بائی ہاتھ کی بلے باز نے یہاں پر تیزی کی ساتھ دو رنز کمپلیٹ کی ہیں اور دو رنز کے ساتھ سکوئر فیلال یہاں پر ٹوئنٹی ساونت رن آپ ایک بار سبھی دوست ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگر آپ دوستوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک ان چینل کو جوئے دوستو سبسکرائب کر دیجئے ٹوئنٹی سیون آف ون وکٹ لوس سیون اوور این فو بولز کی اوپر یہاں پر سکوڑ ہو چکا ہے اس بار اگلی گین کرنے کے لئے تیار اس وقت اس اوور کی پانچو گین کرنے والے ہیں سامنا کریں گے سٹوائی کرین کی اوپر اس وقت میڈویر کی بات کریں تو دوستو میڈویر میڈویر جو ہے دوستو وہ گین کا سامنا کریں گے ویسلی میڈویر جہاں پر نو رنز کی بلے بازی کر رہی ہیں اس اوور کی پانچو گین کا سامنا کریں گے اور اس وقت دیکھنا پڑے گا اس اوور کی پانچو گین کیوں پر یہ ٹیم جے دوستو کیا کرنے والی آپ کمنڈ باکس میں ایک بار ضرور کمنڈ کر دیجئے اور بیل آئیکن کو جے دوستو ایک بار ضرور لازمی پریس کر دیجئے اگر آپ دوستو نے ابھی تک بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور سٹریم کو ایک بار شیئر کرنے کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیجئے رن جے دو سو چیک کیا جا رہا ہے ایک بار پھر سے تھرڈ امپار کی طرف جے دو سو ریفر کیا جا سکتا ہے اور اس وقت یہاں پر شورٹ رنز جے دو سو لیا گیا ہے ایسا ہی کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر اس بلے باز نے جے دو سو شورٹ رنز لیا ہے اور اس وقت دیکھتے ہیں کہ یہاں پر شورٹ رنز قرار دیا جائے گا یا یہاں پر ایک رنز کا موقع جے دو سو یہاں پر دیا جائے گا یہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ شورٹ رنز یہاں پر جے دو سو چیک کیا جائے گا شورٹ رن جے دو سو یہاں پر چیک کیا جائے گا اس مقابلے کے اندر شورٹ رن جے دو سو یہاں پر چیک کیا جائے گا اس گین کیو پر اور اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ دو سو یہاں پر چھبیس رن ایک رن کا موقع یہاں پر اس گین کیوپر ملا ہے اور ایک رنس کے ساتھ سکور جے دوستو فیلال یہاں پر پہنچے گا آپ سبھی دوستوں کی سکرین کیوپر جہاں پر اس وقت 26 رنڈ لاسٹ ڈیلیوری بچی ہوئے دوستو اور اب دیکھتے ہیں کہ اگلے لاسٹ ڈیلیوری کیوپر یہ ٹیم جے دوستو یہاں پر کیا کرنے والی تو لاسٹ ڈیلیوری اس اوور کی اگلی گین سٹرائیکر انڈ کیوپر ماجود یہاں پر بلے باز اس اوور کی اگلی گین کا سامنا کریں گے جہاں پر اس گین کو مس کر دیا مس کرتے ہوئے اس گین کیوپر کوئی رن نہیں ملے گا آٹھ اوورس کے اندر سکور فیلال 26 ایک وکیٹ کے نقصان پر سات اوورس پانچ گین دو کیوپر سکور جے دوستو فیلال یہاں پر اس میچ کے اندر جے دوستو پہنچ چکا ہے 26 رن پر ایک وکیٹ گری ہے سات اوورس پانچ گین دو کیوپر ویسلی نے یہاں پر آٹھ رن بنائے 21 گین دو کا سامنا کیا اس وقت کا تین چوکے ان کے بلے سے جے دوستو یہاں پر لگی ہیں اس میچ کے اندر تین چوکوں کے سات سکور فیلال 17 رن بارہ اوورس کے اندر 22 بولز کیوپر 17 رنز کی بلے بازی ویسلی جے دوستو یہاں پر کر رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ یہاں پر اگلے بلے باز کی بات کرے تو دوستو وہ یہاں پر میڈ ایور ہیں جنہوں نے 12 گین دو کیوپر 22 گین دو کیوپر 8 رنز کی بلے بازی کر رہے ہیں تو دونوں بلے باز ایک اچھی بلے بازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میچ کے اندر اور امید کر رہے ہیں کہ ایک اچھی بلے بازی دونوں کی بیچ یہاں پر دیکھنے کو ملے گی 6 ونڈے میچز جے دوستو یہاں پر کھیلے جا رہے ہیں 6 ونڈے میچز کا آج کا یہ دوستو پہلا ونڈے میچ آمیر جمال کو اوور دیا کہ آپ پچھلے میچ کے ہیرو آ چکے ہیں آمیر جمال جنہوں نے پچھلے میچ کے اندر سب سے اچھی بولنگ کی تھی دوستو اور پچھلے میچ کے اندر انہوں نے جو دوستو یہاں پر 8 وکٹ 5 وکٹ اپنی نام کیے تھی اس بار اس اور کے آگلی گین اس گین کو اوف سائٹ کھیلا کے کی طرف کھیل دیا اوف سائٹ کی طرف کھیلتے ہوئے دوستو یہاں پر کوئی رلے نے کا موقع اس گین کیوپر نہیں دیا جائے گا 26 پر ایک وکٹ گریے 8 ور کے اندر مرمانی کی بات کرے تو 17 رنز کے بلے بازی 22 گیندوں کا سامدہ کر رہے ہیں 3 چوکے لے گئے اس کے بعد ویسلی رہے ہیں یہاں پر 8 رنز کے بلے بازی کی اس اوور کی پہلی گین کیوپر اس وقت اوف سائٹ کی طرف کھیلا اوف سائٹ کیوپر فیلڈر موجود کوئی رن لینے کا موقع اس گین کیوپر نہیں دیا جائے گا سکور فیلال 26 رہے گا آمیر جمال اس بار اس اوور کی سیکنڈ ڈیلیوری اوور دا وکٹ آ کر آف سٹرم لائن کے بار گین وائٹ بول کا اشانہ مجھے لگ رہا ہے کہ دیا پر دیا جائے گا دوستو امپائر کی جانب سے کیونکہ آف سٹرم لائن کے کافی بار گین تھی ایک رنز کا موقع دیا جائے گا اس گین کیوپر وائٹ ڈیلیوری جے دوستو امپائر کی جانب سے دی گئی ہیں اور وائٹ ڈیلیوری کے ساتھ سکور جے دوستو فیلال یہاں پر چھبیس رنز اس ماچ کے اندر ایک وکٹ کے نقصان پر آٹھ ورے گین کیوپر ویسلی نے یہاں پر آٹھ رن بنائے اس کے بعد یہاں پر مورمانی کی بات کرے تو دوستو انہوں نے سترہ رنز کی بلے بازی وہ کر رہی ہیں اس ماچ کے اندر بلے بازی اس اوور کی سیکنڈ ڈیلیوری ایک بار پھر سے اوور دا وکٹ آ کر سٹرم سامنا کرتی ہوئے سٹرائکر ان کیوپر مادود بلے باز اس بار ایک اور خوبصورت گین مس کر دیا اس گین کو بلے باز نے لگاتار ایک اور وائٹ بول بیک ٹو بیک وائٹ ڈیلیوری دوستو ایک اور رن لینے کا موقع یہاں پر آمیر جمال جو پچھلے ماچ کے اندر انہوں نے لگاتار پانچ وکٹ جے دوستو حاصل کیے تھے لیکن آج کے اس مقابلے کے اندر انہوں نے جے دوستو کوئی ویکٹ جے دوستو یہاں پر حاصل نہیں کی اور اس وقت یہاں پر بولنگ کر رہی ہیں لیکن کوئی ویکٹ لینے کا موقع جے دوستو ان کو نہیں دیا گیا سکور فلال یہاں پر دوستو اٹھائیس رنوں کی اوپر پہنچ چکا ہے اس ماچ کے اندر اٹھائیس رن کے اوپر سکور جے دوستو فلال یہاں پر پہنچ چکا ہے ایک ویکٹ کے نقصان پر آٹھ ورس کے اندر اگلی گین اس بار اس گین کو اس وقت مس کرتے ہوئے دوستو لیکس ٹرم کیوپر ڈالی گئی گئی گین جہاں پر اس گین کو مس کر دیا اور مس کرتے ہوئے گین جو دوستو فلال یہاں پر بڑھتی ہوئی دوستو اٹھائیس رن پر سکور ایک ویکٹ کے نقصان پر آٹھ ور دو گیندوں کیوپر اس گین کو بلے باز نے مس کر دیا اور چھوڑ کر یہ گین جائے گی دوستو ویکٹ کی پر کے آتوں میں تو اس سکر یہاں پر سکور کی بات کی جائے تو اٹھائیس پر ایک ویکٹ جو دوستو فلال یہاں پر اس ماچ کے اندر گر چکی ہیں اٹھائیس پر ایک ویکٹ آٹھ ور دو گیندوں کے بر جہاں پر مرمانی کی بات کرے تو سترہ رنز کی بلے بازی وہ کر رہے ہیں چوبیس گیندوں کا سامنا کیا ویسلی نے آٹھ رن بنایا ہے آمیر جمال نے دو گیندوں کے بر کوئی رن نہیں تو اس بار اس اوور کی تیسری گین راؤن ڈا ویکٹ آ کر آف سٹرم لائن کے بار گائے گین ڈالی اس گین کو ایک با پھیڑ سے سکور لگ کے تشامی کے لئے رن آؤٹ کا چانس یہاں پر اور مجھے لگ رہا کہ تھوڑ امپار کی طرف ریفر کیا جائے گا دوستو رن آؤٹ کا چانس یہاں پر اس اوور کی تیسری گین کی اوپر اور اس سکر یہاں پر دیکھنا پڑے گا دوستو کہ کیا کرنے والے ہیں یہاں پر رن آؤٹ کا چانس یہاں پر ایک اور ویکٹ جے دوستو اس اوور کی تیسری گین پیوپر مل سکتی تھی فلال یہاں پر سکور کی بات کی جائے تو سکور فلال آپ دیکھ سکتے ہیں اٹھائیس پر ایک ویکٹ جے دوستو فلال اس مقابلے کے اندر گر چکی ہے سکور فلال یہاں پر بڑھتا ہوا آپ کے سکرین کیوپر جہاں پر ایک رنز کا موقع اس گین کیوپر دیا جائے گا اس اوور کی چوتھی ڈیلیوری سنگل جے دوستو یہاں پر حاصل کیا ایک رنز کے ساتھ سکور فلال انتیس رنوں کیوپر پہنچ چکا ہے تیس رنوں کیوپر بلکہ دو رن ملے ہیں اس گین کیوپر دوسرا رنج دوستو یہاں پر کمپلیٹ کیا تیزی کے ساتھ دوسرا رنز یہاں پر ملے گا دو رنز کے ساتھ سکور فلال یہاں پر تیس رنوں کیوپر ایک ویکٹ کے نقصان کیوپر آٹھ اور چار گین دو کیوپر سکور فلال یہاں پر پہنچ چکا ہے اس بار اگلی گین کا سامنا کریں گے مورمانی انیس رنس کی بلے بازی کر رہے ہیں چھبیس گیندوں کا سامنا کیا تین چوکیں ان کے بلے سے یہاں پر لگی ہیں اس اور کے پانچ گین اوور دا وکیڈ آ کر آمیر جمال گین کرنے والے اس بار اس گین کو فائنلے کے طرف کے لیے فائنلے کے اوپر فیلڈر یہاں پر موجود تیزے کے ساتھ سنگل کے ساتھ دوسرے رنس کے کول رن آؤٹ کا چانس یہاں پر لیکن بلے باز نے تیزے کے ساتھ سنگل حاصل کر دیا اور دوسرا رن لینا چاہتے تھے یہاں پر بلے باز لیکن پہنچ چکے ہیں اچھی رننگ یہاں پر فائنلے کے طرف اس گین کو کھیل لیا ہے بلے باز نے اور فائنلے کے اوپر فیلڈر جوے دو سو موجود تھے ہیں فائنلے کے فیلڈر نے گین کو فیلڈ کر دیا اور فیلڈ کرتے ہوئے دو سو یہاں پر ایک رنس کا موقع دیا گیا دو سو اس گین کی اوپر سنگل کے ساتھ سکور فیلڈر یہاں پر اکتیس رن ایک رکیٹ کے نقصان پر آٹھ آور پانچ گین دو کی اوپر ویسلی نے یہاں پر آٹھ رن بنائے ہیں بائیس گین دو کا سامنا کیا مرمانی نے یہاں پر ٹوئنٹی سمن گین دو کی بر بیس رنس کے بلے بازی کر رہے ہیں آمیر جمال جو ہے دو سو کافی اچھی گین دے ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس بار اگلی گین جو ہے دو سو آمیر جمال کی جانب سے کی جائے گی لاسٹ ڈیلیوری اس بار ایک اور وائٹ بول کا اشارہ وائٹ بول کے ساتھ سکور فیلال بتیس رنوں کی اوپر پہنچ چکا ہے دائیں ہاتھ کے بلے باز جو ہے دو سو یہاں پر ویسلے موجود ہیں ویسلے نے یہاں پر اس گین کو کھیلنا چاہتے تھے لیکن لیکسٹم کے کافی باہر گین تھی ٹھپا لگنے کے بعد گین جو ہے دو سو باہر کے طرف موف کر گئی اور گین باہر کے طرف جاتی ہوئے دو سو یہاں پر ایک رنز وائٹ کا دیا گیا ہے اس بار اس اوور کی لاسٹ ڈیلیوری کرنے ہی جا رہے ہیں سٹرائکر ان کے اوپر موجود ایک بار پھر سے سامنا کریں گے اس میٹ ایور اس بار اچھی گین تھی سیدھا کھیلا اس گین کو بیک ٹو بے بولر بولر کے ہاتھ میں اس گین کو کھیل دیا واپس کھیلتے ہوئے دو سو 32 رن فیلال سکور ایک وکیٹ کے نقصان پر نائن اوورس کا گیم فیلال ہو چکا ہے نو اوورس کے اندر فیلال 32 رن ٹیم زمبابے کا سکور آٹھ اوور پانچ گین دو کیو پر ویسلی جے دو سو انہوں نے 22 گین دو کیو پر 27 گین دو کیو پر 20 رنز کی بلے بازی یہاں پر مارو ماننی کر رہی ہیں ان کے ساتھ یہاں پر جے دو سو ویسلی نے یہاں پر اس مقابلے کے اندر 8 رنز کی بلے بازی وہ کر رہے ہیں تو نو اوورس کے اندر فیلال 32 رنز بنے ہوئے ہیں اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ دو سو یہاں پر اوور چینج کیا جائے گا اور اس سکت سیم ایوب کو اوور دیا جا رہا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ سیم ایوب جے دو سو ان کو اوور ملے گا اس گین کیو پر یا ان کو اوور جے دو سو یہاں پر نہیں ملنے والا چلیے دیکھنا پڑے گا دوستو کہ اوور کن کو دیا جائے گا یہاں پر سپینر گین باز سیم ایوب خود اوور کرنے کیلئے آئیں گے یا یہاں پر کسی دوسرے پلئیر کو جے دوستو یہاں پر اوور دیا جائے گا نادیوانشی مارو مانی نے یہاں پر اب تک 20 رنز کی بلے بازی کر رہے ہیں نادیوانشی مارو مانی نے یہاں پر 20 بنائے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر اگلے بلے باز کی بات کرے تو ویسلی ہیں ویسلی میٹ ایور جے دوستو انہوں نے یہاں پر آٹھ رنز کی بلے بازی کی ہیں اس بار راؤن ڈا وکیڈ آ کر شانواز دانی کو ایک بار پھر سے بالنگ اینڈ کیو پر لائے گیا ہیں ویزلی مدویری جے دوستو اس سکر یہاں پر سٹرائیکر اینڈ کیو پر موجود نہیں ہے نون سٹرائیکر اینڈ کیو پر جے دوستو یہاں پر موجود ہیں شانواز دانی آ چکے ہیں دوستو بالنگ اینڈ کیو پر شانواز دانی جے دوستو اپنی بالنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوستو یہاں پر نظر آئیں گے اس میچ کے اندر چلیے اس بار اس اور کی پہلی گین سنگل کا موقع دیا جائے گا ایک رن جے دوستو یہاں پر تیزی کے ساتھ کنسیٹ کر لیا سنگل کے ساتھ سکور جے دوستو فلال یہاں پر تیزی کے ساتھ بڑھتا ہوا آپ کی سکرین کے اوپر اس وقت تینتیس رنوں کے اوپر پہنچ جگا ایک وکیٹ کے نقصان کے ساتھ سکور جے دوستو فلال تینتیس رنوں کے اوپر آپ سبھی دوستو ایک بار ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگر ایک ہزار لائک جے دوستو جلدی سے کمپلیٹ کر دیجئے اگر آپ دوستو نے ایک ہزار لائک کمپلیٹ نہیں کیے تو ابھی جلدی سے کمپلیٹ کر دیجئے اس اوور کے سیکنڈ ڈیلیوری ایک بار پھر سے شانہ وازدانی کی دوارہ گین کی جائے گی اور اس بار اس گین کو سکوئر لیک کے دشاہ میں کل دیا ایک رن کا موقع دے جائے گا اس گین کے اوپر اچھی رننگ یہاں پر رن اوٹ کا چانس لیکن ایک اور خوبصورت رننگ یہاں پر ایک رن جے دوستو تیزی کے ساتھ حاصل کیا رن لینے کی کوشش لیکن کامیاب رہیں اس میچ کے اندر سکوئر فیلال یہاں پر تیزی کے ساتھ بڑھتا ہوا دوستو اس میچ کے اندر اس وقت جے دوستو فیلال چونتیس رنوں کی اوپر سکوئر پہنچ چکا ہے اس میچ کے اندر بائے ہاتھ کی بلے باز اس وقت مورمانی جے دوستو کریس کی اوپر موجود ہیں انہوں نے اٹھائیس گیندوں کی اوپر اکیس رنس کی بلے بازی کر رہے ہیں تین چوکیں ان کے بلے سے لگے ہیں تین تیس رنس کی پارٹنشپ ان دونوں پلیئرز کی بیچ جے دوستو یہاں پر اس میچ کے اندر ہو چکی ہیں تو تین تیس رنس کی پارٹنشپ ان دونوں پلیئرز کی بیچ اس مقابلے کے اندر ہو چکی ہیں اگلی گیند ایک بار پھر سے کرنے کے لیے تیار ہیں سٹرائیکر انڈ کیو پر موجود بلے باز اس اوور کی اگلی گیند کا سامنا کرنے کے لیے بلکل تیار چلیے دیکھنا پڑے گا دوستو کہ اس اوور کی اگلی گیند کیو پر یہ بلے باز جے دوستو یہاں پر کیا کرنے چاہاں ہے اور کس انداز کے ساتھ جے دوستو یہاں پر کھیلتے میں نظر آئیں گے اس میچ کے اندر آپ کمنٹ باکس میں ایک بار کمنٹ کر دیجئے اور اپنی رائے کا ایزار جے دوستو کمنٹ باکس میں ہماری ساتھ جے دوستو شیئر کر دیجئے گا تو اس سکور فیلال چونتیس رن فیلال نو اوور تین کے اندو کیو پر سکور جے دوستو فیلال اس میچ کے اندر جہے دوستو پہنچ چکا ہے ایک رن کا موقع جہے دوستو اس گین کیو پر دیجئے گا سنگل کے ساتھ سکور فیلال چونتیس رن اس اوور کی پانچ گین سامنا کرتے ہوئے سٹرائی کرن کیو پر مارڈوڈ اچھی گین تھی اس گین کو ایک بار پھر سے کھیل دیا اپیل کرتے اس گین کیو پر بڑی اپیل اس گین کیو پر یہاں پر وائٹ بول کا اشارہ امپار کے جانب سے اس اوور کی چوتھی ڈیلیوری تھی جہاں پانچوں ڈیلیوری ڈالنے کیلئے تیار تھے بلے باز لیکن امپار نے لیکسٹرم کیو پر ڈالی گئی ہے گین جو کافی بار کی طرف گئی اور کافی بار جانے کے بعد یہاں پر جے دوستو وائٹ بول کا اشارہ دیا گیا ہے اس گین کیو پر وائٹ ڈیلیوری کی ساتھ سکور فیلال یہاں پر تیزی کی ساتھ اگر آپ دیکھیں تو دوستو پینتیس رن کیو پر سکور جے دوستو فیلال پہنچ گا اس ماچ کے اندر پینتیس رن پر ایک وکٹ یہاں پر گری ہے اس ماچ کے اندر اس اوور کی آگلی گین کرنے والے ہیں سٹرائی کر ان کیو پر موجود اس اور کی پانچ گین اوور دبکیڑا کر گین کے اور ایک اور اپیل مجھے لگ رہا کہ تھرڈ امپار کے طرف اس بار ریفر کیا جائے گا دوستو یہاں پر ریویو کا فیصلہ لیا جائے گا دوستو کیونکہ یہاں پر بڑی اپیل کی گئی ہیں اس گین کیو پر اور چلیے دیکھنا پڑے گا دوستو کہ یہاں پر کیا کرنے والے ہیں اس مقابلے کے اندر کیا تھرڈ امپار کے طرف جے دوستو یہاں پر ریفر کیا جائے گا یا تھرڈ امپار کے طرف جے دوستو ریفر نہیں کیا جائے گا یہ چیز اب دیکھنے پڑے گی یہاں پر اس ماچ کے اندر سکور کی بات کی جائے تو سکور فیلال پینتیس رن ایک وکٹ نو اوور سپانچ گین دو کیو پر یہاں پر اس وقت دیکھا جائے تو فیلال یہاں پر تھرڈ امپار کے طرف جے دوستو ریفر کیا جا سکتا اس گین کیو پر فیلڈر موجود رہیں گے تھرڈ امپار اب چیک کرنے والے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تھرڈ امپار جے دوستو کیا ڈیسیشن جے دوستو یہاں پر سنانے جا رہے ہیں اس گین کیو پر ریویو کا فیصلہ جے دوستو یہاں پر لیا جا سکتا ہے اس گین کیو پر تھرڈ امپار اس وقت چیک کر رہے ہیں اس مقابلے کے اندر اور دس اوورس کے اندر پینتیس رن فیلال ایک وکٹ کے نقصان کیو پر سکور فیلال ہو چکا ہے تو پینتیس پر ایک وکٹ گری ہے ایج ہو کر وکٹ کی پر کے آتوں میں گین گئی ہے دوستو یہاں پر لیکن بڑی اپیل کی گئی لیکن امپار نے جے دوستو اپنا ڈیسیشن جے دوستو سنایا ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ امپار جے دوستو یہاں پر کیا آؤٹ دے پائیں گے یا نوٹ آؤٹ کا اشارہ دیا جائے گا اس وقت مجھے تو لگ رہا ہے دوستو کہ یہاں پر ففٹی ففٹی چانسز لگ رہے ہیں دوستو بڑی اپیل کی گئی ہے لیکن ففٹی ففٹی چانسز یہاں پر لگ رہے ہیں یہاں پر آؤٹ بھی ہو سکتے ہیں اور نوٹ آؤٹ کا اشارہ بھی جے دوستو یہاں پر دیا جا سکتا ہے اس مقابلے کے اندر فیلال دیکھنا پڑے گا دوستو کہ کیا کرنے والے اس ماچ کے اندر نوٹ آؤٹ کے اشارے کے ساتھ سکور فیلال یہاں پر ایک اور نوٹ آؤٹ کے اشارے کے ساتھ سکور فیلال یہاں پر پینتیس ایک وکٹ کے نقصان پر اس اوور کے پہلی گینج دوستو آمیر جمال کو ایک بار پھر سے اوور دیا گیا ہے آمیر جمال کی بات کی جائے تو دوستو انہوں نے اس سے پہلے تیرہ رن دے کر ایک وکٹ اپنی نام کی ہے پہلی وکٹ جے دوستو آمیر جمال کی نام رہی ہے سوری یہاں پر پہلی وکٹ جے دوستو یہاں پر ایک اوور ایک گین کی ہے اور وکٹ جے دوستو آمیر جمال نے پہلی وکٹ شانواز دانی نے حاصل کی تھی لیکن ابھی تک اس بلے با بولر فاز بولر نے پچھلے ماچ کے اندر پانچ وکٹ حاصل کی تھی لیکن اس بار انہوں نے کوئی وکٹ کا لینے کم جو دوستو ان کو موقع نہیں ملا تو پینتیس رن فیلال یہاں پر سکور اس ماچ کے اندر ایک وکٹ کے نقصان پر اس اوور کی پہلی گین اچھی گین تھی سیکنڈ ڈیلیوری کرنے والے اس بار راؤنڈ وکٹ آ کر آف سٹرم لائن کے بار گین ڈالی بھلے باز نے اس گین کو سیدھا تھرڈ مین کے علاقے کی طرف شورٹ تھرڈ مین کی طرف کیلیا سلپ میں کھڑے فیلڈر نے گین کو فیلڈ کر دیا اور سلپ میں کھڑے فیلڈر نے گین کو فیلڈ کیا لیکن کوئی رن نہیں ملے گا پینتیس پر ایک وکٹ دس اوورز دو گین دو کیو پر آمیر جمال نے ایک اوور دو گین دو کے بعد چھے رن دیے کوئی وکٹ آسل نہیں کی اس بار یہاں پر اس اوور کی تیسری گین کرنے والے ہیں سٹرائکر ان کیو پر موجود ایک باپیر سے اچھی گین تھی اس گین کو سٹریٹ دا گرانڈ خوبصورت شاٹ واہ وات او بیوٹیفل شاٹ لولی شاٹ آف یہاں پر آمیر جمال کی گین کیو پر یہ خوبصورت چوکہ اس گین کیو پر کیا کمال کا شاٹ کھیلا اس بلے باز نے اور اس گین کو پہنچا دیا دو سو چار رنوں کیلئے چوکے کے ساتھ سکور جے دو سو فیلال یہاں پر بڑھتا ہوا آپ کی سکرین کیو پر انتالیس رنوں کیو پر سٹریٹ دا گرانڈ اس گین کو کھیلا بائی ہاتھ کے بلے باز ویسلی نے ویسلی میٹ ایوری جے دو سو انہوں نے یہاں پر خوبصورت شاٹ کھیل کر چھے رنجے چار رنجے دو سو یہاں پر حاصل کی اور اس گین کو جے دو سو کھیلتے ہوئے یہاں پر سکوئر لگ نہیں بلکہ سیدھا میڈ آن کے علاقے کی طرف اس بار اگلی گین اس گین کو تھرڈ من کے طرف کھیل دیا ایک رن کا موقع دی جائے گا تھرڈ من کیو پر فیلڈر یہاں پر موجود تھرڈ من کے فیلڈر نے یہاں پر گین کو فیلڈ کرتے ہوئے یہاں پر سنگل ملے گا سنگل کے ساتھ سکور فیلال یہاں پر 49 رنوں کے اوپر یہاں پر سکور پہنچ چکا ہے 40 رنوں کے اوپر پہنچ چکا ہے کیونکہ سنگل یہاں پر لے لیا ہے سنگل کے ساتھ سکور فیلال 40 رن ایک وکٹ کے نقصان پر 10 اوورز کا گیم فیلال 10 اوورز 4 گیندے فیلال ہو چکی ہیں مرمانی کی بات کرے تو دوستو انہوں نے کس بنائے ہیں 32 گیندوں کا سامنا کیا 3 چوکے ان کے بلے سے لگے ہیں ویسلی نے یہاں پر 28 گیندوں کے اوپر چودہ بنائے ہیں دو چوکے ان کے بلے سے لگے بولر کی بات کی جائے تو دوستو آمیر جمال نے ایک اوور چار گیندوں کے اوپر اب تک گیارہ رن دے ہیں لیکن کوئی وکٹ جے دوستو حاصل نہیں کی اس بار اگلی گین اچھی گین تھی قدموں کا استعمال کرنا چاہتی تھی بلے باز لیکن نہیں کر پائیں اور اس وقت یہاں پر جے دوستو ایک رن کا موقع اس گیندوں پر نہیں ملے گا ایک اور ڈالیوری کے ساتھ پانچ گیندوں کے اوپر چالیس سے دس اوورس پانچ گیندوں کے اوپر چالیس رن ایک وکٹ کے نقصان کے اوپر اس سے پہلے خوبصورت چوکہ لگا چکے اور چوکے کے بعد اگلی گین کی اوپر یہاں پر کوئی رن جے دوستو نہیں بن پائیں تو ٹوٹل سکور فیلال چالیس پر ایک وکٹ گرے ہیں دس اوورس پانچ گیندوں کے اوپر وہ اصلی نے یہاں پر چودہ رنز بنائے ہیں دوسو یہاں پر موجود رہنے والے ہیں اور فائنلے کے فیلڈر نے یہاں پر گین کو فیلڈ کرتی ہوئے دوسو چودہ رن ایک وکٹ کے نقصان پر دس اوورس پانچ گیندوں کے اوپر آمیر جمال نے ایک اوور پانچ گیندوں کے اوپر گیار رن دے کوئی وکٹ نے اس کے بعد چالیس پر ایک وکٹ گرے ہیں دس اوورس پانچ گیندوں کے اوپر لاسٹ اپ چند ہی اوورس کا گیم جو دوسو آج کی اس مقابلے کے اندر مزید باقی ہیں اور اس سکھ دیکھنا پڑے گا دوسو کے اگلے چند اوورس کے اندر جو دوسو یہ ٹیم کیا کرنے جا رہی ہیں اس بار اگلے گین اپیل کر دیس گین کی اوپر خوبصورت گین پارٹ کی اوپر لگی ہے دوسو یہ گین تھرڈ امپار کے طرف ایک بار پھر سے ریفر کیا جائے گا اس گین کی اوپر چلیے دیکھنا پڑے گا دوسو اس سکھ Hindi ریویو کا فصلہ لیا جا سکتا ہے اچھی گین تھی سیدہ آئے اندر کی طرف اور اندر کی طرف جے دوسو یہاں پر آتی بھی دوسو اس گین کی اوپر ایک اور ریویو کا فصلہ یہاں پر لیا جا سکتا ہے خوبصورت گین تھی ٹھپا لگنے کے بعد اندر کی طرف آئی اور اندر کی طرف آتی بھی گین سیدہ پارٹ کی اوپر لگی ہے لیکن یہاں پر اپیل کی گئی ہے لیکن مجھے نہیں لگ را کی بات کی جائے تو سکور فیلال چالیس رن ایک وکٹ کے نقصان پر گیارہ اوورز کا گیم فیلال جے دوستو یہاں پر ہو چکا ہے گیارہ اوورز کے اندر نوٹ آوٹ کی ساتھ اگلی گین کرنے والے اس اوور کی پہلی گین چالیس پر ایک وکٹ گریے دوستو محمد علی ایک بار پھر سے دائے ہاتھ کے تین گین باز ان کو اوور دیا گیا ہے انہوں نے اب تک چار اوورز کے اندر بارہ رن دی ہیں لیکن انہوں نے کوئی وکٹ جے دوستو حاصل نہیں کی تو چالیس رن پر ایک وکٹ گریے ہیں گیارہ اوورز ایک گین کے اوپر یہاں پر سکور فیلال اس میچ کے اندر جے دوستو چکا ہے اس بار اگلی گین اس گین کو لیکس سائیڈ کی طرف کھیل دیا لیکس سائیڈ کیو پر فیلڈر جے دوستو موجود دوسرے رنز کی کول لیکن سنگل کا موقع دیا جائے اس گین کو لیک سائیڈ کی طرف کھیل دیا لیک سائیڈ کیو پر فیلڈر جے دو سو یہاں پر موجود رہیں گے لیک سائیڈ کی فیلڈر نے یہاں پر گین کو فیلڈ کیا اور فیلڈ کرتے ہوئے دو سو یہاں پر ایک رنز کا موقع دیا جائے گا اس گین کیو پر سنگل جے دو سو یہاں پر کنسیٹ کر لیا سنگل کے ساتھ سکور اکتالیس رنوں کیو پر پہنچ چکا ہے اکیس رنز کیو پر مورمانی اس وقت موجود ہے اور میٹ ایورج کی بات کریں ایوری ہیں گیارہ اوورز انڈ اس وقت یہاں پر اگر دیکھا جائے تو گیارہ اوورز دو گین دو کیو پر اس بار اگلی گین ہوا میں اٹھا کر کھیل دیا اس گین کو ہوا میں اٹھا کر کھیلنا چاہتے تھے اس گین کو اٹھا کر کھیل دیا لیکن اس گین کیو پر کوئی رن نہیں ملے گا کیونکہ فیلڈر کافی دور تھے کیاچ ہو سکتا تھا وکیٹ کی پر اگر نزدیک ہوتے تو شاید یہاں پر ایک اور وکیٹ جے دو سو ہمیں مل سکتی تھی لیکن وکیٹ کی پر جے دو دوستو کافی دور تھے اور اگر یہ نزدیک ہوتے تو یہاں پر ایک اور آسان سا کیچ جہے دوستو ہمیں یہاں پر مل سکتا تھا لیکن فیلال اکتالیس رنز اس میچ کے اندر سکور جہے دوستو فیلال بنا ہوا ہیں اکتالیس رن فیلال ایک وکیٹ کے نقصان پر گیارہ اوورز تین گیندو کیوپر سکور فیلال ہو چکا اس اوور کی اگلی گین محمد علی کی جانب سے اس اوور کی چوتھی ڈیلیوری راوند وکیٹ آ کر گین کرنے والے ہیں سٹرائیکر اینڈ کیوپر موجود اس اوور کی اگلی گین کا سامنا کریں گے اس بار اس گین کو مس کر دیا اور لیکس ٹرم کیوپر ڈالی گئی ہے اوپس ٹرم کی بار گین ڈالی گئی جہاں پر بلے باز نے اس گین کو مس کر دیا اور مس کرتی وی یہ گین جائے گی دوستو وکیٹ کیپر کے آتو میں وکیٹ کیپر نے گین کو فیلڈ کر دیا اور فیلڈ کرتی ہوئے دوستو یہاں پر سکور فیلال اکتالیس پر ایک وکیٹ گری ہے ایک ٹالیس رن فیلال ایک وکٹ کے نقصان پر مرمانی کی بات کرے تو دو سو اکیس رنز کی بلے بازی چھتیس گینڈوں کے اوپر کر رہے ہیں تین چوکے ان کے بلے سلائیں ویسلی کی بات کرے تو دو سو تیس گینڈوں کے اوپر پندرہ رنز کی بلے بازی کر رہے ہیں اس اور کی پانچ گین قدموں کا استعمال کیا بلے باز نہیں ہے مجھے لگ رہا ہے کہ وائڈ بول کا اشارہ دیا جائے گا اس گین کی اوپر وائٹ ڈیلیوری کا اشارہ امپار کے جانب سے دیا گیا اس گین کی اوپر شانٹ پچ گین تھی امپار نے جے دوستو وائٹ کا اشارہ دیا وائٹ ڈیلیوری کے ساتھ سکور فیلال بیالیس رنوں کے اوپر پہنچے گا کیونکہ شانٹ پچ گین تھی محمد علی کی انہوں نے گین ڈالی اور گین بلے باس کے سر کی اوپر سے گئی اور بلے باس کے سر کی اوپر سے جاتی بھی دوستو یہاں پر سیدھا وائٹ قرار دی گئی ہیں وائٹ کے ساتھ بیالیس رنوں کی اوپر سکور جے دو سو فلال سکور فلال یہاں پر بیالیس رن سکور فلال بیالیس پر ایک وگٹ گریہ گیارہ اوورز کا گیم جے دو سو فلال اس مائچ کے اندر گیارہ اوورز پانچ گین دو کی اوپر بیالیس پر ایک وگٹ گریہ دو سو کرکٹ فان اس وقت گراؤن کے اندر موجود اس مائچ کو جے دو سو انجوائی کر رہی ہیں ویسلی اس وقت یہاں پر نون سٹوائکر اس کے بعد ماننگ کی بات کرے تو ایکیس رنز کی بلے باز ہی بائے ہاتھ کی بلے باز اس بار اگلی گین شاٹ پچ گین اس گین کو ایک بار پھر سے تھرڈ مین کے طرف کھیل دیا ہے تھرڈ مین کے علاقے کی طرف کھیل دیوے دوستو یہاں پر ایک رنز کا موقع دیا جائے گا اس گین کے اوپر سنگل جے دوستو یہاں پر کنسیٹ کیا لیکن چار رنز ملیں گے دوستو یہاں پر اس گین کے اوپر میس فیلنگ ہو گئی اس گین کے اوپر خوبصورت شاٹ گین کو ایک بار پھر سے کروس کر دیا چار رنوں کے لیے لا جواب قسم کے ٹائمنگ کے ساتھ اس گین کو ایک بار پھر سے دفائی انداز کے ساتھ جے دوستو کھیل دیا ہے دفائی انداز کے ساتھ اس گین کو تھرڈ مین کے طرف کھیلا اور تھرڈ مین کی فیلڈر جے دوستو یہاں پر گین کو پکڑنے کی انہوں نے کوشش کی لیکن گین کو نہیں پکڑ پائے اور سکور جے دوستو فیلال یہاں پر بڑھتا ہو آپ دیکھ سکتے ہیں اس مقابلے کے اندر چھالیس پر ایک وکٹ گری ہیں بارہ اوورز کے اندر ویسلی نے یہاں پر پندرہ بنائے ہیں مرمانی کی بات کرے تو دوستو پچیس رنز کی بلے بازی وہ کر رہے ہیں تھرٹی ایٹ گیندوں کا سامنہ کیا چار چوکے ان کے بلے سے لگے ہیں اس بار اس مقابلے کے اندر اگلی گین کرنے کے لئے اس بار تیار ہیں ایک بار پھر سے محمد علی نے اپنے پانچ اوور کمپلیٹ کی ہیں اٹھارہ رن دی ہیں کوئی وکٹ جے دوستو حاصل نہیں کی پانچ اوورز کے اندر جے دوستو انہوں نے اٹھارہ رن دے کر کوئی وکٹ نے آمیر جمال ایک بار پھر سے ان کو اوور دیا گیا ہیں جنہوں نے فیلڈر نے بہت خراب فیلڈنگ کی اور تھرڈ مین کے علاقے کی اوپر فیلڈر نے بہت گندی فیلڈنگ کی دوستو اور وہاں پر انہوں نے کیچ کو جے دوستو چوڑا اور کیچ مطلب کیچ کو بھی چوٹا اور اس کے بعد یہاں پر چوکا بھی جے دوستو یہاں پر ملا فیلڈر اگلی گین کرنے والے اس اور کے پہلی گین اچھی گین تھی اس گین کو ایک بار پھر سے دفاع انداز کے ساتھ کل دیا خوبصورت شان ڈی بیک سٹرو کور کے طرف چار رن ملیں گے دوستو یہاں پر اس گین کی اوپر خوبصورت چوکا یہاں پر اس گین کی اوپر اور لا جواب چوکے کے ساتھ سکور فیلڈر چھالیس رن ایک وکٹ کے نقصان پر بارہ اوورز کا گین بارہ اوور ایک گین کی اوپر آف سٹرم لائن کے بار گین تھی خوبصورت ڈرائیو کیا اس گین کو ڈی بیک سٹرو کور کی جانب ڈی بیک سٹرو کور کی طرف کھیلتے ہوئے دوستو چار رنز ملیں گے اور چوکے کے ساتھ سکور فیلال یہاں پر پچاس رنز اس وک کا مورمانی اس وک اٹھتیس گین دو کی اوپر پچیس رنز کی بلے بازی کر رہی ہیں اور ایک اچھی بلے بازی ان کی جانب سے کی جا رہی ہیں اس بار اچھی گین قدموں کا استعمال کرنا چاہتے تھے میڈل سٹرم کیوپر گین ڈالی تھوڑی سی اندر کی طرف آئی بلے باز کی پیڈ کیوپر لگی ہیں یہاں پر اچھی گین تھی قدموں کا استعمال کرنا چاہتے تھے تھوڑی سی جے دوستو یہاں پر گین اندر کی طرف آئی اور اندر کی طرف آتی ہوئی دوستو پچاس رن پر ایک وکٹ گریہ بارہ اوور ایک گین کیوپر مہرمانی نے یہاں پر پچیس بنائے جہاں پر میڈ ایور کی بات کرے تو دوستو انہوں نے انیس رنز کی بلے بازی کی ایک اتیس گیندوں کا سامنا کیا تین چوکے ان کے بلے سے لگے تو ففٹی رن پر ایک وکٹ گریہ بارہ اوورز ایک گین کیوپر یہاں پر سکور ہو چکا ففٹی رنز یہاں پر ٹیم حاصل کرنے میں جے دوستو یہاں پر کامیاب رہی ہیں اس وقت دیکھنا پڑے گا دوستو کہ یہاں پر بلے باز کی جے دوستو پارٹ کیوپر گین لگی ہیں اور اس وقت ایسا کہا جا رہا ہے کہ دوستو یہاں پر تھرڈ امپار کی طرف جے دوستو مجھے لگ رہا ہے کہ ریفر کیا جائے گا اور اس وقت سیچویشن کچھ یوں ہیں کہ تھرڈ امپار اس وقت چک کر رہے ہیں چلیے آپ دیکھنا یہ کہ تھرڈ امپار جے دوستو کیا ڈیسیشن یہاں پر جے دوستو سنانے جا رہے ہیں اس مقابلے کے اندر اور سکور کی بات کی جائے تو سکور فیلال اس ماچ کے اندر سکور فیلال پچیس رنز اس پچاس رنز ایک وگٹ کے نقصان کیوپر سکور فیلال تھرڈ امپار اس وقت چک کر رہے ہیں آمیر جمال کی گین تھی جو پیٹ کیوپر لگی ہیں اور پیٹ کیوپر گین لگنے کے بعد سکور جے دوستو فیلال آپ دیکھ سکتے ہیں اس مقابلے کے اندر یہاں پر دوستو اس پچاس رنز کیوپر لیکن چک کیا جا رہے دوستو یہاں پر اس ماچ کے اندر آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیجئے اور اپنی رائے کا ازار جے دوستو کمنٹ باکس میں اور اس وقت یہاں پر سکور فیلال یہاں پر اس مقابلے کے اندر اس وقت پہنچ چکا ہے دوستو اس وقت پچاس پر ایک وکیٹ گری ہیں اس ماچ کے اندر جہاں پر بارہ اوورز دو گین دو کیوپر یہاں پر سکور جے دوستو فیلال پہنچ چکا ہے بارہ اوورز دو گین دو کیوپر سکور فیلال فیفٹی رنز پر جے دوستو یہاں پر پہنچ چکا ہے اس وقت 50-50 چانسز لگنے دوستو یہاں پر وکٹ جا بھی سکتی ہیں اور نہیں بھی جا سکتی تو یہاں پر دیکھنا پڑے گا دوستو کیا کرنے والے سکور فلال یہاں پر 50 پر ایک وکٹ گری ہیں 12 اوورز دو گین دو کیو پر یہاں پر سکور فلال اس ماچ کے اندر ہو چکا لیکن نوٹ آؤٹ کا اشارہ یہاں پر دیا جائے گا اس گین کیو پر اور اس وقت نہ آنے والے بلے باز اس وقت سنگل کا وانکہ دیا جائے گا سنگل کے ساتھ سکور 51 پر پہنچ گا اس اوور کی یہ تیسری گین تھی اور اس گین کو بلے باز نے کھیل دیا ایک رنس کا مزید جے دوستو موقع دیا جائے گا سنگل کے ساتھ سکور فلال یہاں پر بڑھتا ہوا اس مقابلے کے اندر سکور فلال یہاں پر 51 ایک وکٹ کے نقصان کیو پر جے دوستو سکور فلال یہاں پر پہنچ گا اس ماچ کے اندر 51 پر ایک وکٹ جے دوستو فلال یہاں پر گری ہوئے ہیں آپ کمنٹ باکس میں جے دوستو کمنٹ کر دیجئے اور اپنے رائے کا اظہار جے دوستو کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کر دیجئے اور لائک کے بٹن کو لازمی پریس کر دیجئے اس بار اگلی گین تیسری گین کرنے جا رہے ہیں اور اس وقت دیکھنا پڑے گا کہ اس اوور کی تیسری گین کیو پر جے دوستو کیا کرنے جا رہے ہیں تو 51 پر ایک وکٹ گری ہے اس اوور کی چوتھی ڈیلیوری آئے گی اور اس گین کو ایک باپیر سے عوامے کھیل دیا اور خوبصورت شان چار رنز ملیں گے دوستو یہاں پر اس گین کیو پر بیک ٹو بیک باؤنڈریز یہاں پر اس اوور کیو پر ایک اور خوبصورت شان اور اس گین کو اٹھا کر کھیل دیا اور اٹھا کر کھیلتی ہوئے دوستو اس گین کیو پر چار رنز ملیں گے خوبصورت چوکے کے ساتھ سکور فلال 55 اف ون وکیٹ لاز لا جواب قسم کے ٹائمینگ کے ساتھ اس گین کو ایک بار پھر سے لاغ آن کے علاقے کی طرف کھیلا اور لاغ آن کی اوپر کوئی فیلڈر موجود نہیں تھے اور گین گئی دوستو چار رنوں کے لیے چوکے کے ساتھ 55 ایک وکیٹ کے نقصان کی ساتھ بہت خوبصورت یہاں پر شاٹ جے دوستو کھیل دیا ہے اور اس سکھ 55 رنوں کی اوپر سکور جے دوستو فیلال یہاں پر پہنچ چکا اس ماچ کے اندر ایک وکیٹ کے نقصان کے ساتھ جہاں پر اس سکھ 55 پر ایک وکیٹ گری ہیں 12 اوورس 5 گیندو کیو پر سکور فیلال یہاں پر اس مچ کے اندر ہو چکا ہے پانچ او گین کریں گے اس بار اس گین کیو پر کوئے رن لینے کا موقع نہیں دیا جائے گا اس مچ کے اندر اور سکور جے دو سو فیلال اس مچ کے اندر جے دو سو بڑھتا ہوا 55 پر ایک وکٹ جے دو سو یہاں پر گری ہیں اس مچ کے اندر 13 اوورس کا گیم فیلال جے دو سو یہاں پر ہو چکا ہے تیرہ اوورز کا گیم جے دوستو یہاں پر کمپلیٹ اس میچ کے اندر جہاں پر لاسٹ ڈیلیوری کیو پر کوئرن لینے کا موقع جے دوستو یہاں پر فلال نہیں دیا گیا ہے سکور فلال یہاں پر اس میچ کے اندر جے دوستو 55 ایک وکٹ کے نقصان پر تیرہ اوورز کا گیم فلال جے دوستو یہاں پر اس میچ کے اندر جے دوستو ہو چکا ہے تیرہ اوورز کے اندر 55 فرن بنے ہوئے اور اس پر پاکستان کے ٹیم کے پاس اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آج کی اس مقابلے کے اندر جیت جے دوستو پاکستان کے ٹیم حاصل کر پائے گی یا نہیں حاصل کر پائے گی اس بار اگلی گین وائٹ بول کا اشارہ مجھے لگ رہا کہ دیا جے گا لیکسٹرم کے باہر گین ڈالی گئی جہاں پر ایک رن کا موقع دیا جے گا وائٹ ڈیلیوری جے دوستو یہاں پر ڈالی گئی ہیں اور وائٹ ڈیلیوری کے ساتھ سکور فلال 55 ایک وکٹ کے نقصان پر تیرہ اوورز 55 ایک وکٹ کے نقصان پر تیرہ اوورز کا گیم فلال یہاں پر ہو چکا تیرہ اوورز کے اندر 55 ایک وکیٹ کی نقصان کیوپر سکور فیلال یہاں پر بن چکا ہے اور اس وقت یہاں پر دیکھا جائے تو دوستو فیلال 56 رنز کیوپر تیرہ اوورز کا گیم جیے دوستو فیلال ہو چکا ہے تیرہ اوورز کے اندر 56 رنوں کیوپر سکور پہنچ چکا ہے جہاں پر اب دیکھتے ہیں کہ آج ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بڑا ٹارگٹ جیے دوستو دینے کی کوشش کر رہی ہیں یہ ٹیم اور آج کس مقابلے کے اندر اگر دیکھا جائے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ایک بڑا ٹارگٹ جیے دوستو یہاں پر ملے گا اور اس وقت دیکھنا پڑے گا کہ دوستو آج کس مقابلے کے اندر کتنا بڑا ٹارگٹ جیے دوستو یہاں پر دیا جائے گا اس بار اگلی گین اس گین کو سکوئر لکھ کی دشان میں کیل دیا سنگل ملے گا وائٹ بول کا اشارہ اس بار ایک اور بیک ٹو بیک وائٹ ڈیلیوریز ایک اور وائٹ بول یہاں پر محمد علی کی جانب سے انہوں نے گین کیا اور اس گین کے اوپر اس بار لیکسٹم کے بار گین ڈالی اور لیکسٹم کے بار ڈالی گئی یہ گین جہاں پر ایک اور وائٹ بول کا اشارہ دیا گیا ہے اور وائٹ بول کے ساتھ سکوئر فلال یہاں پر ٹوینٹی سون ففٹی سون پر ایک وکٹ جیے دوستو فلال یہاں پر گر چکی ہیں اس ماچ کے اندر دیکھنا یہ ہوگا دوستو کہ یہاں پر مزید کس انداز کے ساتھ یہ ٹیم جہے دوستو بلے بازی کرنے والی ہیں ایک بار آپ سبھی دوست ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگر آپ دوستو نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ایک بار ویڈیو کو لائک ان چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ففٹی سون پر ایک وکٹ گرے ہیں تیرہ اوورز دو گین دو کے اوپر مور مانی کی بات کرے تو دوستو بیالیس گین دو کے اوپر اس وقت 29 رنز کی بلے بازی جہے دوستو وہ کر رہے ہیں اس مائچ کے اندر بیالیس رنز کی بلے بازی کر رہے ہیں دوستو اس مقابلے کے اندر جہاں پر ففٹی سون پر ایک وکٹ گرے ہیں تیرہ اوورز دو گین دو کے پر سکور فلال ہو چکا اس مائچ کے اندر جہاں پر مور مانی نے 29 برائے ہیں اس مائچ کے اندر اس کے بعد 43 گین دو کا سامنا کیا اور 29 رنز کی بلے بازی ان کو 21 رن چاہیے اس مائچ کے اندر اپنے سینچری جہے دوستو کمپلیٹ کرنے کے لئے ہاف سینچری سوری کمپلیٹ کرنے کے لئے ان کو تھوڑے سے ہی رنو کیجئے دوستو یہاں پر آج کے اس مقابلے کے اندر ضرورت اس اوور کی چوتھی ڈیلیوری ایک بار پھر سے راؤنڈا وکٹ آ کر محمد علی دائے ہاتھ کی تین گین باز سامنا کرتی ہے سٹرائکر ان کی اوپر موجود مور مانی بائے ہاتھ کے بلے باز اس بار اچھی گین خودصورت ڈیلیوری ایک بار پھر سے شاٹ پچ گین اس گین کو مس کرتی ہے بلے باز نے بال بال بچے ہیں یہاں پر اور گین ایک بار پھر سے ہوتی ہوئی جائے گی دوستو وکٹ کیپر کے آتھوں میں وکٹ کیپر کے آتھوں میں گین جائے گی دوستو اس گین کیوپر کوئی رن لینے کا موقع یہاں پر اس گین کیوپر جے دوستو نہیں دیا جائے گا سکور فیلال یہاں پر دوستو اس مقابلے کے اندر 57 ایک وکٹ کے نقصان کیوپر سکور جے دوستو فیلال اس مقابلے کے اندر جے دوستو یہاں پر پہنچ چکا ہے 57 رنوں کیوپر جے دوستو فیلال یہاں پر اس مقابلے کے اندر جے دوستو پہنچ چکا ہے اس مقابلے کے اندر اگر دیکھا جائے تو دوستو 57 پر ایک وکٹ گریے دوستو 13 اوورت 4 گیندو کیوپر میٹ ایورٹ کی بات کرے تو 21 رن 34 گیندو کا سامنا کیا 3 چوکے اور 5 چوکے جے دوستو یہاں پر اس اگلے بلے باس کی بلے سے جے دوستو یہاں پر لگے ہیں اس مقابلے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو فیلال اگلی گین کرنے والے اس اوورز کی چوتھی ڈیلیوری راؤنڈ او وکٹ آ کر گین کیا ایک اور خوبصورت گین اور بولڈ کر دیا اس گین کیوپر بولڈ کر دیا ایک اور وکٹ دوستو یہاں پر اس گین کیوپر خوبصورت گین ڈالی اور اس گین کیوپر ایک اور وکٹ کے نقصان کے ساتھ ٹیم کو یہاں پر اس اوور کی دوسری گین کیوپر یہاں پر موری مانی جے دوستو انہوں نے اپنی وکٹ گوائے اور پاکستان کی ٹیم کو ایک اور بڑی کامیابی یہاں پر اس ماچ کے اندر جے دوستو مل چکی ہیں خوبصورت گین ڈالی اور اس گین کیوپر پاکستان کے فاس بولر محمد علی جے دوستو انہوں نے یہاں پر یہ وکٹ اپنی نام کی اور ایک اور وکٹ کے نقصان کے ساتھ لیکن یہاں پر اس اگر دیکھیں تو مجھے لگ رہے کہ ایرونس جے دوستو وہ بلے بازی کرنے کے لئے آئیں گے اور دیکھنا یہ کہ دوستو ایرونس جے دوستو یہاں پر کیا کرنے والے ہیں اس بار یہاں پر اگر دیکھا جائے تو دوستو سکور کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سکور فیلال یہاں پر اس ماچ کے اندر ففٹی سیون دو وکٹ کے نقصان پر تیرہ اوور سپانچ گین دو کیوپر ریویو کا فیصلہ لیا گیا ہے اور اس وقت تھرڈ امپار اس وقت چیک کرنے والے ہیں کہ کیا یہ بلے باز آؤٹ ہو کر جائیں گے پویلین کی جانب یا نوٹ آؤٹ کا اشارہ دیا جائے گا چلیے دیکھنا پڑے گا دوستو کہ یہ ٹیم یہاں پر کیا کرنے والے ہیں اس ماچ کے اندر اور کس انداز کے ساتھ یہاں پر کیا وکٹ ملے گی مجھے لگ رہا ہے کہ ایرونس جو ہے دوستو یہاں پر نئے آنے والے بلے باز اس وقت آپ کو بلے بازی کریں گے بہت ہی زبردست قسم کے بلے باز ہیں ایرونس جہاں پر اس کے بعد آئیں گے بلے بازی کرنے کے لئے لیکن یہاں پر اب تھرڈ امپار جو ہے دوستو چیک کرنے والے ہیں کیا یہ وکٹ گری ہے یا نوٹ آؤٹ کا اشارہ دیا جائے گا ففٹی ففٹی چانسز جو ہے دوستو یہاں پر لگ رہے ہیں ففٹی ففٹی چانسز جو ہے دوستو یہاں پر لگ رہے ہیں اس ماچ کے اندر اور چلیے دیکھتے ہیں کہ ففٹی ففٹی چانسز کی اندر یہ ٹیم جو ہے دوستو یہاں پر کیا کرنے والی ففٹی ففٹی چانسز یہاں پر لگ رہے ہیں اس ماچ کے اندر کیا یہاں پر اس ماچ کے اندر ایک اور وکٹ گری گی یا نوٹ آؤٹ کا اشارہ دیا جائے گا دوستو یہاں پر دیکھنا پڑے گا فیلال ففٹی ففٹی چانس ففٹی ففٹی چانس یہاں پر اس gain کیو اس gain پانچو lain کی اوپ ہے پار اس چیک کر رہے ہیں کہ کیا یہاں پر وکٹ جائے گی یا نوٹ آٹ کا اشارہ دیا جائے گا مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہاں پر وکٹ جے دو سو جانے والی ہیں اور بلے بعد جے دو سو سیدھا جائیں گے مجھے لگ رہا ہے کہ پویلین کی جانب ایسا لگ رہا ہے دو سو کہ بلے بعد جے دو سو یہاں پر پویلین کی جانب جے دو سو جاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اس میچ کے اندر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ بلے بعد پویلین کی طرف جے دو سو جانے والے ہیں اس وقت دیکھتے ہیں دو سو یہاں پر اس مقابلے کے اندر کہ اب وکٹ جے دو سو گرے گی اس میچ کے اندر یا نوٹ آٹ کا اشارہ جے دو سو یہاں پر دیا جائے گا اس مقابلے کے اندر ففٹی ففٹی چانسز یہاں پر لیکن زیادہ تر لگ رہا ہے دو سو کہ یہاں پر وکٹ گرے گی اور اس کا بلے بعد جے دو سو وہ پویلین کے جانب جائیں گے ایسا ہی لگ رہا ہے کیونکہ جس طرح کی گین کی گئی ہیں سیدھا ڈائرک پیٹ کی اوپر لگی اور پیٹ کی اوپر لگنے کے بعد ایک بڑی اپیل کی گئی ہے دو سو اور بڑی اپیل کی بعد جے دو سو یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ وکٹ جائے گی یہاں پر ایرونس جے دو سو مجھے لگ رہا ہے کی نئے آنے والے بلے باز ان کو بلے باز ہی کرنے کے لیے جے دو سو لائے جائے گا سکور فیلال یہاں پر 57 پر ایک ویڈ دو وکٹ گری ہیں اس مقابلے کے اندر 57 پر دو وکٹ سا فیلال جے دو سو یہاں پر گری ہیں تیرہ اوور زین پانچ گین دو کیو پر جہاں پر دوسری وکٹ جے دو سو یہاں پر اس ماچ کے اندر گری چکے آپ کمنٹ باکس میں ایک بار کمنٹ کر دیجئے اگر آپ دوستوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک ان چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستوں ایک سبسکرائب اور اور ایک لائک کی ضرورت ہیں آپ ویڈیو کو لائک ان چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ دوستوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک ان چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیجئے اچھی گین تھی پیٹ کیو پر لگی پیٹ کیو پر لگنے کے بعد اپیل کی گئی اور اپیل کرتے وے امپار نے جے دوستو اپنی انگلی اٹھا کر یہاں پر آؤٹ دے دیا ہے نئے آنے والے بلے باز ایرونز آ چکے ہیں دوستو بلے بازی کرنے کیلئے چلیے ایرونز کو لیا گیا دوستو بلے بازی کرنے کیلئے اور ایرونز آ چکے ہیں اس اوور کی لاسٹ ڈیلیوری کا سامنا کرنے والے ہیں اس بار راؤنڈ آوے کے ڈا کر اس گین کو سکوئر لیک کی طرف کل دیا ہے سکوئر لیک کیو پر فیلڈر جے دوستو یہاں پر موجود رہنے والے ہیں سکوئر لیک کیو پر فیلڈر جے دوستو یہاں پر موجود رہنے والے اس گین کیو پر کوئی رن لینے کا موقع یہاں پر جے دوستو نہیں دیا جائے گا اوورز کی سماعتی ہونے جا رہی ہے جہاں پر اس اوور کی لاسٹ ڈیلیوری کا فیفٹی سیون پر دو وکٹ گریں تیرہ اوورز پانچ گین دو کیو پر ویسلی نے اکیس بنائے ہیں اس کے بعد محمد علی نے پانچ اور پانچ گیندے ڈال کر بیس رن دے کر ایک وکٹ جے دو سو انہوں نے اپنی نام کی ہے تو ففٹی سیون پر دو وکٹ گرے دو سو فیلال پاکستان کی ٹیم نے آج کے اس مقابلے کے اندر اگر دیکھا جائے تو دو سو ٹوس جیتنے کے بعد پاکستان کی ٹیم نے پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس وقت پاکستان کی ٹیم دو ہی وکٹ جے دو سو اپنی نام کر چکے ہیں اور دو ہی وکٹ اپنی نام کرتے ہوئے پاکستان کی ٹیم جے دو سو انہوں نے ففٹی سیون رن دے کر دوسری وکٹ اپنی نام کی ہیں جہاں پر محمد علی کو آج کے یہ وکٹ جے دو سو ملی ہیں اس بار اگلی گین کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں سامنا کرتی ہوئے سٹرائکر ان کیوپر موجود بلے باز دیکھنا یہ دو سو کہ اگلی گین کیوپر یہاں پر یہ بلے باز جے دو سو کیا کرنے والے آپ کمنٹ بوکس میں ایک بار ہمارے ساتھ کمنٹ جے دو سو شیئر کر دیجئے اور سٹریم پر نئے ہیں تو دو سو بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے اگر آپ دو سو نے ابھی تک بیل آئیکن کو جے دو سو نہیں دبایا اس بار اگلی گین کرنے والے ہیں بلے باز فاس بولر آ چکے ہیں سوور کی لاسٹ ڈیلیوری کیوپر کوئی رن نہیں ملے گا پہلی گین کرنے والے چودہ اوورس کی گین کے اندر 57 دو وکٹ کے نقصان پر کرگ ایرونس آ چکے ہیں دوستو بائے ہاتھ کی بلے باز کرگ ایرونس بہت زبردست بلے باز ہیں اور دیکھنا پڑے گا دوستو آج یہ بڑی پاری کھیلنے کے لیے آئے ہیں اور اس وقت چودہ اوورس کے اندر 57 پر دو وکٹ گیری ہیں اس بار اگلی گین شورٹ پچ گین ہوا میں اٹھانا چاہتے تھے اس گین کو لیکن یہ گین جے دوستو سیدھا جائے گی وکٹ کیپر کے ہاتھوں میں جہاں پر اس گین کیوپر کوئی رن لینے کا موقع جے دوستو اس گین کیوپر نہیں دیا جائے گا شورٹ پچ گین تھی اچل کر گئی دوستو سیدھا وکٹ کیپر کی طرف اور وکٹ کیپر جے دوستو انہوں نے گین کو فیلڈ کر دیا تو 58 رن سنگل ملے گا اگلی گین کیوپر ایک رن جے دوستو یہاں پر موقع دیا جائے گا اس گین کیوپر سنگل جے دوستو آسل کیا سنگل کے ساتھ 58 دو وکٹ کی نقصان پر چودہ اور اگلی گین کیوپر 58 پر سکور پہنچ گا دو وکٹ کی نقصان پر چودہ اور اگلی گین کیوپر کریگ ایرونس اسوک سٹرائکر ان کیوپر ماتود ایک گین کیوپر کوئی رن نہیں اس بار اگلی گین اوور دا وکٹ آ کر اچھی گین تھی ایک بار پھر سے میڈل سٹم کیوپر ڈالی گئی گین ٹھپا لگنے کے بعد تھوڑی سی گین اندر کی طرف آئی اور بلے باز نے اس گین کو بہت بخوبی انداز کے ساتھ جے دوستو یہاں پر سیدھا بیک ٹو دا بولر بولر کے ہاتھ میں جے دوستو یہاں پر واپس کھیل دیا اور بولر کے ہاتھ میں واپس کھیلتے ہوئے دوستو سکور فلال یہاں پر 58 پر دو وکٹ گری ہیں چودہ اوورس تین گین دو کیوپر ایرونس جے دوستو یہاں پر بائے ہاتھ کی بہت ہی شاندار بلے باز ہیں جنہوں نے اب تک تین گین دو کیوپر اس وقت بلے بازی جے دوستو کر رہے ہیں انہوں نے اب تک تین گین دو کیوپر یہاں پر کوئی رن نہیں بنائے ہیں اس بار اس اوور کی چوتھی ڈیلیوری لیکسٹم کیوپر ڈالی گئی گین تھوڑی سی بار کی طرف گئی ہے فلڈر جے دوستو یہاں پر موجود رہیں گے لیکسٹم کے بار گین تھی جہاں پر سیدھا اس گین کو حسین تلت کے ہاتھوں میں جائے گی وکٹ کے پاس حسین تلت جے دوستو موجود ہیں ان کے ہاتھ میں جے دوستو یہ گین جا چکی ہیں اور حسین تلت جے دوستو انہوں نے گین کو فیلڈ کر دیا حسین تلت جے دوستو انہوں نے گین کو فیلڈ کر دیا اور فیلڈ کرتے ہوئے سکور فلال یہاں پر 58 رنوں کیوپر پہنچ چکا ہے اس مانچ کے اندر ایک بار ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور والیکم سلام ماسکو ٹیلر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بہت بہت شکریہ آپ سبھی دوستوں کا ہمارے ساتھ سٹریم کیوپر بنے رہنے کیلئے اور ویڈیو کو لائک کرنے کیلئے بھی آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ سٹریم کو ایک بار لائک ان چینل کو جے دوستو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیجئے کیونکہ اٹھاون پر دو وکیٹ گری ہیں چودہ اوورز ان چار گین دو کیوپر سکور فیلال یہاں پر اس مانچ کے اندر جے دوستو ہو چلا ہیں ایک بار پھر سے آگلی گین اوور دو وکیٹ آ کر گین کریں گے آمیر جمال نے تین اوورز پانچ گین دو کیوپر کوئی رن نہیں ایکیس رن فیلال ایسو کرک ایڈوینس نے پانچ گین دو کیوپر کوئی رن جے دوستو یہاں پر نہیں بنائے ہیں پانچ گین دے لگاتار کھیل چکے ہیں لیکن پانچ گین دو کیوپر کوئی رن لینے کا موقع جے دوستو یہاں پر نہیں دیا گیا سکور فیلال یہاں پر تیزی کے ساتھ ٹیم کا بڑھتا ہوا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس مانچ کے اندر جہاں پر اٹھاون رنوں کیوپر دو وکیٹ جے دوستو فیلال یہاں پر اس مانچ کے اندر گری ہیں اور دو وکیٹ کے ساتھ سکور فیلال اٹھاون رنوں کیوپر پہنچا ہے جہاں پر چودہ اوور سپانچ گین دو کیوپر کرکٹ لور ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بہت بہت شکریہ کرکٹ لور بھائی آپ کا ہمارے ساتھ اس ٹیم کیوپر برے نہنے کے لیے اور لائک ان چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے آپ سبھی دوستوں کا بہت بہت جہے دوستو شکریہ سبھی دوستوں کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے سکور فیلال 58 دو وکٹ کے نقصان سکور فیلال یہاں پر اس ماچ کے اندر جہے دوستو بڑھتا ہوا یہاں پر نظر آ رہا ہے آپ سٹریم کو جہے دوستو ساتھ ہی ساتھ لائک کرتے رہیے اور چینل پر رہے ہیں تو دوستو چینل کو بھی سبسکرائب کرنے کے بٹن کو لازی میں دبا دیجئے پندرہ اوورس کے اندر 58 رنز یہاں پر یہ اوور جہے دوستو یہاں پر سمات ہو چکا ہے پندرہ اوورس کے اندر سکور جہے دوستو فیلال 58 رنوں کے اوپر پہنچ چکا ہے اچھی بلے بازی کر رہے ہیں اس ماچ کے اندر یہ بلے باز جہاں پر سکور کو 58 پر پہنچا دیا ہے دو وکٹ کے نقصان کے اوپر سعودی عارف سے توکیر اے محمد ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے سو مجھ توکیر احمد بھائی سعودی عارف سے ہمارے ساتھ جڑنے کیلئے شاہ اسمہ ہمارے ساتھ ہائی کہہ رہے ہیں ہائی جی ایم فرم کشمیر اینڈ آئی لف پاکستان تینکی سو مجھ بھائی بہت بہت شکریہ اس کے بعد حزائفہ سیال اوپر ساتھ جڑے تینکی سو مجھ توکیر احمد ہائی بول رہے ہیں ہیلو جی ویلکم ٹو لائف شیم سکور فیلال 58 دو وکٹ کے نقصان پر جہاں پر پندرہ اوورس کا گیم کمپلیٹی سکرگ ایڈوینس اور ان کے ساتھ یہاں پر اگلے بلے باز کی بات کی جائے تو وہ یہاں پر جو ہے دوستو میٹ ایور موجود ہیں 22 رنز کی بلے باز ہی وہ کر رہے ہیں اس ماچ کے اندر آپ ایک بار والیکم سلام شاکر احمد بھائی بہت بہت شکریہ آپ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے دوستو اور چینل پر نئے ہیں تو دوستو چینل کو بھی ایک بار سبسکرائب کرنے کی بٹن کو پریس کر دیجئے 58 پر آٹھ دو وکٹ گری ہیں پندرہ اوورز کا گیم فلال یہاں پر اوچ چکا اس ماچ کے اندر پندرہ اوورز کے اندر 58 فرنس فلال اس ماچ کے اندر کرگ ایڈوینس نے یہاں پر چھ گین دو کیو پر کوئی رن نہیں بڑھائے اس کے بعد آمیر جمال نے چار اوورز کے اندر 21 رن دیئے ہیں اور انہوں نے جے دوستو کوئی وکٹ آسل نہیں کی اس بار اس اوور کی پہلی گین فاس بولر کو اوور دیا جائے گا آمیر جمال کو ایک بار مبشر اس اوور کی پہلی گین کریں گے اس بار ایک اور خوبصورت شانٹ چار رنس ملیں گے فائن لکھ کیل آکے کی طرف مبشر کی یہ گین تھی اور مبشر کی گین کی اوپر فائن لکھ کیل آکے کی طرف اس گین کو کھیلا اور فائن لکھ کی طرف یہ گین جاتی ہوئے چار رنس ملیں گے دوستو خوبصورت شانٹ یہاں پر فائن لکھ کی طرف اس گین کو کھیل دیا ہے اور فائن لکھ کی طرف کھیلتے ہوئے دوستو یہاں پر چار رنوں کا موقع دیا جائے گا اور چوکے کے ساتھ سکور فیلال یہاں پر دوستو تیزی کے ساتھ بڑھتا ہوا دوستو یہاں پر نظر آ رہا ہے اس ماچ کے اندر تو خوبصورت بلے بازی کی جا رہی ہے اس ماچ کے اندر اگر دیکھا جائے دوستو تو خوبصورت بلے بازی کے ساتھ سکور جئے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی سکرین کیو پر اسی انداز کے ساتھ بلے بازی کرنی پڑے گی اس میچ کے اندر اس ٹیم کو اور اگر اچھی بلے بازی کرتے ہیں تو سکور کو فیلال یہاں پر 63 رنوں کے اوپر پہنچے گا سنگل ملے گا اگلی گین کے اوپر ایک رن کا موقع دیا جائے گا سنگل کے ساتھ سکور فیلال 63 رن دو وکٹ کے نقصان کے ساتھ پندرہ اوورس پانچ گین دو کے اوپر سکور فیلال پہنچے گا اگلی گین کرنے والے اس بار راؤنڈ دا وکٹ آ کر لیکسٹرم کے اوپر ڈالی گئے گین اس بار اس گین کو سٹیٹ دا گران کھیل دیا ہے میڈ آن کے طرف یہ گین جائے گی میڈ آن کے اوپر فیلڈر جے دو سو یہاں پر گین کو فیلڈ کریں گے میڈ آن کے طرف یہ گین جاتی ہوئی میڈ آن کے فیلڈر نے گین کو فیلڈ کیا سنگل کا موقع دیا جائے گا اس گین کیوپر ایک رن جے دو سو یہاں پر تیزی کے ساتھ کنسیٹ کر لیا ہے سنگل کی مدد سے سکور فیلال یہاں پر دو سو اس ماچ کے اندر چونسیٹ رنو کیوپر سولہ اوورس کے اندر سکور فیلال چونسیٹ رنو کیوپر جے دو سو یہاں پر پہنچ چکا ہے تو سولہ اوورس کے اندر اگر ہم سکور کی بات کرتے ہیں تو چونسیٹ رنو کیوپر اور اس وقت عبدالراشد ہمارے ساتھ بنے ہوئے تینکیو سو مجھ بھائے ہمارے ساتھ سٹریم کیوپر جڑنے کیلئے چونتیس چونسیٹ پر دو وکیٹ گری ہیں سولہ اوورس کا گیم کمپلیٹ ہو چکا ہے کرک ایڈوینس کی بات کرے تو دو سو انہوں نے گیارہ گین دو کیوپر پانچ بنائے ہیں اس کے بعد ویسلی کی بات کرے تو ٹوئنٹی تھری گین دو کیوپر چھتیس رنس کی بلے بازی وہ کر رہے ہیں تین چوکیں ان کے بلے سے جے دو سو یہاں پر لگی ہیں تو فیلال یہاں پر نیا آنے والے بولر فاس بولر کو اوور دیا جائے گا یہاں پر چلیے اس بار آمیر جمال جے دو سو گین کرنے کے لیے آ چکے ہیں بائے ہاتھ کے تین گین باز ان کو اوور دیا گیا ہے دائے ہاتھ کے تین گین باز جن کو اوور دیا گیا ہے اور اس وقت دیکھنا پڑے گا دائے ہاتھ کے تین گین باز یہاں پر کس انداز کے ساتھ بولنگ کر رہے ہیں دائے ہاتھ کے تین گین باز اس اوور کے اگلی گین کرنے کے لیے تیار آمیر جمال کرگ ایڈوینس ان کی گین کا سامنا کرنے کے لیے بلکل یہاں پر جو ہے دوستو تیار ہیں اور اس وقت دیکھنا یہ کہ دوستو کرک ایڈوینز جو دوستو یہاں پر کس انداز کے ساتھ کھیلنے والی ہیں سولہ اوورس کے اندر سولہ اوورس کا گیم جو دوستو فلال ہو چکا ہے اس باری سور کی پہلی گین اس گین کو ایلیو کار یہاں پر کیچ کو ڈروپ کر دیا تھرڈ مین کی فیلڈر نے اور گین چار رنوں کے لیے اور خوبصورت شاٹ یہاں پر واو what a beautiful shot اند گین کھروس کرے گی دوستو بارنڈری کو چار رنز ملیں گے یہاں پر چار رنوں کے ساتھ کیچ کو ڈروپ کر دیا فیلڈر نے یہاں پر سلپ میں کھڑے فیلڈر آمیر جمال کا ایک آسان سا کیچ ڈروپ کر دیا اور ایک آسان سا کیچ ڈروپ کرتے ہوئے گین جائے گی دوستو سیدھا بارنڈری کو کھروس کر کے تھرڈ مین کی بارنڈری کو چار رنز ملیں گے اس بار اگلی گین خوبصورت کور ڈرائیو کیل دیا سیدھا شاٹمنٹ وکٹ کے علاقے کی طرف فیلڈر جے دوستو یہاں پر موجود رہنگے اس گین کیوپر کوئرل لینے کا موقع نہیں اسکور فیلال 69 دو وکٹ کے نقصان کیوپر سولہ اوورز ایک گین کیوپر کریگ ایرونس نے تیرہ گیندوں کے پر نو بنائے ہیں دو چوکے لگے ہیں ویسلی نے یہاں پر 23 رنز کے بلے بازی کر رہی ہیں 36 گیندوں کا سامنا کیا تین چوکے ان کے بلے سے لگی ہیں آمیر جمال نے چار اوورز دو گیندوں کے پر چھبیس رن دیئے ہیں لیکن کوئی وکٹ جو دوستو حاصل نہیں کیونکہ تو 69 پر دو وکٹ گنی ہیں سولہ اوورز دو گیندوں کے پر کریگ ایرونس نے تیرہ گیندوں کے پر نو بنائے ہیں اس کے بعد یہاں پر آمیر جمال نے چار اوورز دو گیندوں کے پر چھبیس رن دے کر کوئی وکٹ نہیں اگلی گین کرنے والے اس بار اس گین کو شورٹ منٹ وکٹ کے طرف کے لیے سنگل کا موقع دیا جائے گا اس گین کیوپر سنگل کے ساتھ سکور جے دو سو فیلال ستر رنوں کے پر پہنچے گا کیونکہ یہاں پر سنگل لیا آسانی کے ساتھ ایک رن جے دو سو یہاں پر کمپلیٹ کر لیا ہے اور ایک رن کے ساتھ سکور جے دو سو فیلال یہاں پر ستر رنوں کیوپر جے دو سو یہاں پر پہنچ چکا ہے تو ستر رنوں کے ساتھ سکور فیلال دو وکٹ کے نقصان پر سولہ اوورز سولہ اوورز کے اندر فیلال یہاں پر ستر رن دو وکٹ کے نقصان کے ساتھ آمیر لون امار ساتھ جڑ چکے ہیں ہزیفیہ کہا رہے کہ بھائی ویڈیو کوئی نہیں دکھاتے ہزیفیہ کہا رہے کہ والیکم سلام والیکم سلام شہاب جی کہا رہے کہ بولو صاحب جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس ٹیم کبر جننے کے لئے ستر رن فیلال یہاں پر سکور اس ماچ کے اندر ایک رنز کا موقع جو ہے دوستو یہاں پر ملا ہے اور اس وقت سیچویشن کچھ یوں ہیں دوستو کے فیلال ستر رنز دو وکٹ کے نقصان کے ساتھ سکور فیلال یہاں پر ہو چکا ہے اور اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ ایک بڑیا بلے بازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹیم آئیلینڈ اور ایک بڑا ٹارگٹ دینے جا رہے ہیں آج کے اس مقابلے کے اندر اور اس وقت یہاں پر رول ٹو کرکٹ ورلڈ کپ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تری جہاں پر جہے دوستو ورلڈ کپ کا بھی آغاز ہوگا دوستو کچھ مہینے کے بعد گین کا سامنے نہیں بلکہ میٹ ایور کرنے والے ہیں اس بار آئے گین کی اچھی گین وائٹ بول کا مجھے لگ رہا ہے کہ اشارت دیا جا سکتا ہے کیونکہ یہاں پر گین لیکسٹرم کی بار گئی ہے دوستو ایک رن کا موقع دیا جائے گا وائٹ ڈیلیوری اس اوور کی پانچ ویگین ڈالتے بھی نظر آئے اور امپار نے جہے دوستو یہاں پر وائٹ ڈیلیوری کا سامنے یہاں پر وائٹ ڈیلیوری قرار دی گئی ہے وائٹ ڈیلیوری کے ساتھ سکور فلال یہاں پر دوستو اس ماچ کے اندر فلال 71 دو وکیٹ کے نقصان پر 16 اوور چار گین ڈو کیو پر سکور جے دوستو فلال پہنچ گا تو ایک وائٹ ڈیلیوری کے ساتھ سکور جے دوستو فلال اس ماچ کے اندر 71 پر پہنچ گا دو وکیٹ کے نقصان پر ویسلی نے یہاں پر 23 بنائے ہیں 37 گیندوں کا سامنا کیا 34 جا کیلے گئے ہیں کریک ایڈویں نے 14 گیندوں کی كبرت دس بنایا ہیں عامر جمال نے 4 اوور 4 گیندوں کی كبرت 28 رن دیں کر اکkkر�이 ویکٹ جیے دوسو یہاں پر حاصل نہیں کی تو 71 رن 2 ویکٹ کے نقصان کی اوپر 16 آورز اینڈ یہاں پر اس مقابلے کی اندر 16 آور 4 گیندوں کی پر 71 دو ویکٹ کے نقصان پر کریک ایڈویں نے 14 گیندوں کی كبرت دس بنائے ہیں عامر جمال نے چار ور پانچ گیندوں کے اوپر اٹھائیس رن دی ہیں لیکن کوئی رن لینے کا موقع جے دو سو کوئی وکیٹ جے دو سو آمیر جمال کو اب تک حاصل نہیں ہو پائی ہے اس میچ کے اندر تو اکتر رن پر دو وکیٹ گری ہیں فیلال اس اوور کی لاسٹ ڈیلیوری آمیر جمال کی دعا رہ کی جائے گی راؤنڈ آ وکیٹ آ کر گین کریں گے اچھی گین ایک بار پھر سے اپیل کر دی اس گین کے اوپر خوبصورت ڈیلیوری آمیر جمال کی لولی بول آف آمیر جمال ہے اور اس وقت لگ رہا کہ تھوڑ امپار کی طرف جے دو سو یہاں پر ریفر کیا جا سکتا ہے آمیر جمال کا یہ خوبصورت گین اور اس بار ٹھپا لگنے کے بعد تھوڑی سی گین اندر کی طرف آئی اور اندر کی طرف جے دو سو یہ گین آتی بھی دو سو یہاں پر مجھے لگ رہا کہ تھوڑ امپار کی طرف اس بار جہے دو سو ریفر کیا جائے گا اور اس سگ یہاں پر دیکھنا پڑے گا دو سو کہ تھوڑ امپار کی طرف یہاں پر ریفر کیا جائے گا یا تھوڑ امپار کی طرف جہے دو سو ریفر نہیں کیا جائے گا سیونٹی ون رن کیو پر سکور فیلال یہاں پر دو وکٹ کے نقصان پر سترہ اوورس کا گیم ہو چکا ہے کرک ایڈوینس نے چودہ گین دو کے بعد دس بنائے ہیں دو چوکے ان کے بلے سے لگے ہیں ویسلی نے یہاں پر ٹوئنٹی ٹری رنز کے بلے بازی انتالیس گیندوں کا سامنا کیا تین چوکے ان کے بلے سے لگی ہیں آمیر جمال کی بات کرے تو دوستو انہوں نے پانچ اوورس کے اندر اٹھائیس رن دیئے ہیں اور کوئی وکٹ جے دوستو یہاں پر حاصل انہوں نے نہیں کی اس ماچ کے اندر اس وقت یہاں پر دیکھنا یہ دوستو کہ کیا کرنے والے ہیں نوٹ آؤٹ کے ساتھ یہاں پر اس بار اگلی گین کرنے والے اس بار اس گین کو دفاع انداز کے ساتھ بلے باز نے کھیل دیا ہے سیدھا شورٹ میٹ وکٹ کے علاقے کی طرف شورٹ میٹ وکٹ کے ایریا کی اوپر فلڈر یہاں پر موجود رہیں گے کوئی رن لینے کا موقع نہیں سیونٹی ون پر دو وکٹ گری ہیں سترہ اوورز ایک گین کی اوپر کرک ایڈوینس نے دس بنائے ہیں ویسلی نے یہاں پر ٹوئنٹی ٹری رنز کی بلے بازی کر رہے ہیں سپینر گین باز مبشر پچھلے اوور کے اندر انہوں نے کافی اچھی گین کی تھی لیکن ان کی گین کی اوپر وکٹ جے دو سو نہیں مل پائی اور کیچ کوئن کا ڈروپ کر دیا تھا اس بار اگر دیکھا جائے تو مبشر خان جے دو سو مبشر خان جے دو سو ایک بار پھر سے بالنگ اینڈ کی اوپر آ چکے ہیں بائے ہاتھ دائے ہاتھ کی سپینر گین باز ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ دائے ہاتھ کی سپینر گین باز جے دو سو کس انداز کے ساتھ یہاں پر بالنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس ماچ کے اندار 72 پر دو وکٹ جے دو سو فیلال یہاں پر 17 آورز 3 گیندوں کے اندر جے دو سو فیلال گر چکی ہیں اس ماچ کے اندار فیلال 72 دو وکٹ کے نقصان پر اگلی گین کرنے والے اس وقت لاسٹ اب 30 آورز کا گیم مزید بچا ہوا ہے اس بار 20 آورز کمپلیٹ ہونے میں یہاں پر دو آورز کا گیم بچا ہوا ہے دو سو 20 آورز کا گیم کمپلیٹ ہونے میں دو آورز کا گیم بچا ہوا ہے جہاں پر اب دیکھتے ہیں کہ اگلے دو آورز کے اندر یہ ٹیم کتنے اچھی بلے بازی کرتی ہیں فیلال قدموں کا استعمال کیا اس گین کو ہوا میں کھیل دیا خوبصورت شانٹ اس بار ڈیب ایکسٹرا کور کے علاقے کے طرف تین رنز کا موقع دیا جائے گا اس گین کے اوپر اور تیسرا رن جے دو سو یہاں پر کمپلیٹ کیا ڈیب ایکسٹرا کور کی طرف یہ گین جائے گی اور ڈیب ایکسٹرا کور کے اوپر کوئی بھی فیلڈر موجود نہیں تھی اچھی ریننگ یہاں پر ڈیب ایکسٹرا کور کی طرف اس گین کو کھیلا اور ڈیب ایکسٹرا کور کی طرف کھیلتے ہوئے دو سو یہاں پر تین رنز کا موقع دیا جائے گا تین رنز کی ساتھ سکور فیلال 75 دو وکٹ کے نقصان پر 18 اوورز کے اندر کرگ ایڈوینس نے گیارہ بنائے ہیں اس کے بعد ویسلی نے 26 رنز کی بلے بازی وہ کر رہے ہیں تو ٹوٹل سکور فیلال 75 رنو کیوپر جے دو سو فیلال یہاں پر اس میچ کے اندر پہنچ چکا ہے 75 رنو کیوپر سکور جے دو سو فیلال اس میچ کے اندر سکور جے دو سو پہنچ چکا ہے اور اس وقت یہاں پر دو اوورز کا گیم مزید بچا ہوا ہے اور اب دیکھنا یہ کہ دو سو اور پاکستان کی ٹیم اگلے دو اوورز کے اندر زمبابے کے ٹیم جے دو سو کیا کرنے جا رہی ہیں آپ ایک بار ویڈیو کو لائک کر دیجئے دو سو ایک ہزار لائک جے دو سو جلدی سے کمپلیٹ کر دیجئے اگر آپ دوستوں نے ابھی تک ایک ہزار لائک کمپلیٹ نہیں کیے تو ایک ہزار لائک کمپلیٹ کر دیجئے 75 پر دو وکٹ گریے ہیں 18 اوورز کے اندر کریگ ایرونس نے 70 گیندوں کے اوپر 11 بنائے ہیں موشر خان نے دو اوورز کے اندر اور یہاں پر اپنا اور حسین تالت کو اوور دیا گیا ہے پی ایس ایل کے اندر جے دو سو انہوں نے اسلام آباد کی جانب سے کھیلتے تھے اور پاکستان کی ٹیم کے حصہ رہے ہیں لیکن آج یہ یہاں پر پاکستان کی ٹیم کی جانب سے آل راؤنڈر کی طور پر کھیل رہے ہیں دائے ہاتھ کے تین گین باز اس بار اچھی گین تھی اس گین کو پوائنٹ کی طرف کھیل دیا پوائنٹ کیو پر فیلڈر جے دو سو یہاں پر موجود اس گین کیو پر کوئی رن لینے کا موقع نہیں اچھی گین تھی پوائنٹ کی فیلڈر نے یہاں پر گین کو فیلڈ کیا جہاں پر میٹ ایور جے دو سو اس وقت ویسلی میٹ ایور جے دو سو اس وقت سٹرائکر ان کیو پر موجود جہاں پر فورٹی تری گین دو کیو پر چھبیس رنز کی بلے بازی کر رہے ہیں تین چوکے جے دو سو ان کی بلے سے لگے کریک ایرونس نے سترہ گین دو کیو پر گیارہ رنز کی بلے بازی وہ کر رہے ہیں تو سیونٹی فائب پر دو وکٹ گری ہیں اٹھارہ اوورز ایک گین کیو پر حسین طلط اس بیچ ایک اور گین کر رہے ہیں اس بار اچھی گین نہیں تھی خراب گین تھی اس گین کو پوائنٹ کے طرف کھیل دیا پوائنٹ کے علاقے کی بانڈی کی طرف جائے گی سنگل ملے گا اس گین کیو پر پوائنٹ کے علاقے کی بانڈی کی طرف یہ گین گئی اور پوائنٹ کے علاقے کہ بانڈی کی طرف یہ گین جاتی ہوئی دوستو یہاں پر ایک رنس کا موقع دیا جائے گا حسین تلت کی یہ گین تھی اور حسین تلت کی اس گین کی اوپر جہے دوستو پوائنٹ کی طرف گین کو کھیلا اور پوائنٹ کی اوپر جہے دوستو فیلڈر یہاں پر موجود رہنے والے ہیں پوائنٹ کی طرف گین جائے گے اور پوائنٹ کی طرف فیلڈر جہے دوستو موجود ایک رنس کا موقع جہے دوستو یہاں پر ترنت لیا گیا ہے سنگل کے ساتھ سکور جئے دوستو فیلال یہاں پر اس ماچ کے اندر بڑھتا ہوا دوستو یہاں پر 76 رن 18 اوورز اینڈ دو گیندوں کے اوپر ایک بار آپ سبھی دوست ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپیل اس گین کی اوپر ایک اور بڑی اپیل کر دیے دوستو اس گین کی اوپر چلیے تو ایک اور اپیل آ چکی ہے اس گین کی اوپر اور اپیل کرتے ہوئے دوستو یہاں پر کیچ کو چیک کیا جائے گا لیکن امپائر نے بھی یہاں پر چالا کی کر دی ہیں اور انہوں نے بجائے وائٹ بول وائٹ قرار دیا ہے اس گین کی اوپر اور وائٹ بول کا اشارہ جے دوستو امپائر کی جانب سے دیا گیا ہے اور وائٹ ڈیلیوری کے ساتھ سکور فیلال یہاں پر بڑھتا ہوا آپ کی سکرین کی اوپر ایک رن کا موقع دیا جائے گا اس بار اس گین کو سیدھا کھیلا سیدھا کھیلتے ہوئے دوستو سنگل ملے گا سنگل کے ساتھ 77 پر سکور پہنچ گا دو ویکٹ کے نقصان پر موری مانی نے اس سے پہلے 45 گیندوں کے پر 29 رنز کی بلے بازی کی اور انہوں نے جے دوستو اپنی ویکٹ جے دوستو اس سے پہلے یہاں پر گوانے میں کامیاب رہے ہیں اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو سیچویشن ہے اس میں 18 اوورزیں 3 گیندوں کے اوپر سکور فیلال 17 رنوں کے 77 رنوں کے اوپر پہنچ چکا ہے اس میچ کے اندر فیلال دیکھنا یہ دوستو کہ یہاں پر مزید کس انداز کے ساتھ یہ ٹیم بلے بازی کرتی ہیں اگلی گین کرنے والے اس بار اس اوورز کی چوتھی ڈیلیوری سٹرائیکر انڈ کیو پر موجود بلے باز اس اوورز کی چوتھی گین کا سامنا کرنے کے لئے بلکل تیار 77 پر دو ویکٹ گریہ 18 اوورز 3 گیندوں کے پر کرک ایڈو کے پر 11 گیندوں کے پر 11 بنائے ہیں دو چوکے لگے ہیں ویسلی نے یہاں پر 27 رن 44 گیندوں کا سامنا کیا تین چوکے جے دوستو ان کے بلے سے یہاں پر لگے ہوئے ہیں اس بار اس اوور کی چوتھی ڈیلیوری پانچوی گین کرنے والے ہیں پانچوی گین کا جے دوستو یہاں پر سامنا کرنے کے لئے بلے بات جے دوستو بلکل تیار ہے اس بار اچھی گین اس گین کو فائنلیک کی طرف کھیل دیا ہے فائنلیک کیو پر فیلڈر جے دوستو یہاں پر گین کو فیلڈ کریں گے فائنلیک کی فیلڈر نے اچھی فیلڈنگ کی گین کو فیلڈ کیا اور گین کو فیلڈ کرتے ہوئے دوستو واپس ترو کر دیا فیلڈر کے آتوں میں واپس ترو کرتے ہوئے دوستو فیلڈر کے آت میں جے دوستو یہ گین جائے گا اور فیلڈر نے جے دوستو یہاں پر گین کو فیلڈ کیا فیلڈ کرتے ہوئے سکور فیلال یہاں پر اس ماچ کے اندر جے دوستو 77 پر جے دوستو فیلال یہاں پر پہنچے گا دو وکیٹ کی نقصان پر لازک ڈیلیوری جے دو سو ایک بار پھر سے بچے ہوئی ہیں اور اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ دو سو اگلی لازک ڈیلیوری کی اوپر کیا کرنے والے ہیں تو فیلال سیونٹی سیون دو وکیٹ کی نقصان پر اٹھارہ اوورز اس وقت پانچ گیندو کی اوپر اس بار ایک اور خوبصورہ چونٹ بھولینٹ شونٹ اینڈ وون بانس فور فور اس بار ایک اور شاندار شونٹ اس اوور کی لازک ڈیلیوری کی اوپر کیا زبردست شاٹ کیلا اور اس گین کو میڈ وکیٹ کی بارنڈی کی طرف نہیں بلکہ لاغ آن کی بارنڈی کی طرف یہ گین جائے گی لاغ آن کے لاغے کی طرف یہ گین جاتی بھی دو سو چار رنز ملیں گے وان بانس فور فور اینڈ لوگ آن کے طرف اس گین کو کیلا لاغ آن کے لاغے کی طرف اس گین کو ڈرائیوز کیا اور اس وقت بیک فور پر نہیں بلکہ فرنٹ فوٹ پر آ کر اس گین کو کلار فرنٹ فوٹ پر آتے ہوئے خوبصورت شارٹ کھیل دیا ہیں اور اس خوبصورت شارٹ کے بدلے سکور فیلال 81 رنوں کے اوپر یہاں پر پہنچ چکا ہے تو ایک بار آپ سبھی دوست ویڈیو کو لائک کر دیجئے دوستو اگر آپ دوستو نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو میری آپ سبھی دوستو سے ریکویسٹ ہے کہ ایک بار ویڈیو کو لائک ان چینل کو سبسکرائب کر دیجئے 81 رن پر دو وکیٹ جے دوستو فیلال اس ماچ کے اندر گری ہیں 19 اوورز کا گیم فیلال جے دوستو یہاں پر ہو چکا ہے 19 اوورز کے اندر 81 رن دو وکیٹ کے نقصان کیوپر سکور فیلال یہاں پر حسین طلط کا یہ اوورز کے اندر 6 رنز جے دوستو ایک اوور کے اندر جے دوستو حسین طلط کے اوورز کے اندر آ چکے ہیں فیلال ایک اور بولر فاس بولر راؤنڈا وکیٹ آ کر گین کریں گے سنگل کا موقع دیا جائے گا اس گین کیوپر ایک رن کا موقع ملا اس گین کو ایک بار پھر سے تھرڈ مین کے علاقے کے طرف کھیل دیا تھرڈ مین کے علاقے کے طرف کھیلتے ہوئے دوستو یہاں پر ایک رنز کا موقع دیا جائے گا سنگل کے ساتھ سکور فیلال 81 دو وکیٹ کے نقصان پر 19 اوورز ایک گین کیوپر کریگ ایرونس نے یہاں پر 21 گین دو کیوپر پندرہ بنائے ہیں ویسلی نے آ پر 27 رنز کے بلے باز 21 گین دو کیوپر کر رہے ہیں اس بار قدموں کا استعمال کیا شورٹمنٹ وکیٹ کے علاقے کے طرف اس گین کو کھیلا شورٹمنٹ وکیٹ کیوپر مبشر خان جائے دوستو انہوں نے ڈائے لگا کر اس گین کو روک دیا ہے اور ڈائے لگا کر اس گین کو روکنے میں جائے دوستو مبشر خان جائے دوستو یہاں پر کامیاب رہے ہیں مبشر خان جائے دوستو بائے ہاتھ کی سپینر گین باز ہیں دائے ہاتھ کی بلکہ سپینر گین باز اس وقت بولنگ کر رہے ہیں اس بار اس اوورز کی تیسری ڈیلیوری ایک بار پھر سے کرنے جا رہے ہیں مبشر خان دائے ہاتھ کی سپینر گین باز اس اوورز کی تیسری گین جائے دوستو ڈالتے ہوئے نظر آئیں گے جہاں پر کرن انڈریٹ 4.2 4.2 کا ہے اور ریکوائیڈ انڈریٹ کے اگر ہم بات کرتے ہیں ریکوائیڈ انڈریٹ جھے دوستو ابھی تو شو نہیں ہوگا بعد میں ہوگا جب پاکستان کی بلے بازی ہوگی فیلال یہاں پر سنگل ملے گا ایک اور سنگل اس گین کو اوف سائیڈ کے طرف ایریا کی طرف کھیل دیا ہے اوف سائیڈ کے ایریا کی طرف کھیلتے ہوئے دوستو ایک رنس کا موقع ایک رنس کے ساتھ بائے ہاتھ کی بلے باز کریگ ایرونس نے ویسلی کو سٹرائکر انڈ کیو پر آنے کا موقع دیا ہے ویسلی اس وقت یہاں پر موجود اٹھائیس رن پر موجود ہیں اس وقت کلاس ڈیلیوری کا سامنا کریں گے اس بار اس گین کو اچھے انداز کے ساتھ سیدھا کھیل دیا ہے سیدھا کھیلتے ہوئے دوستو یہاں پر 83 پر دو وکٹ جھے دوستو فیلال یہاں پر گر چکی ہیں 83 پر دوسری وکٹ جھے دوستو فیلال یہاں پر گری ہے انیس اوور سپانچ گین دو کیو پر ٹوٹل سکور کے اگر ہم بات کریں تو دوستو 83 رنو کیو پر پہنچ چکا ہے یہاں پر ابھی بھی کافی اچھی بلے بازی کی امید کر رہے ہیں اور ایک اچھی بلے بازی جھے دوستو یہاں پر اس ماچ کے اندر ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں اگر اچھی بلے بازی آپ کرتے ہیں تو ایک اچھا سکور جھے دوستو یہاں پر کریٹ ہو سکتا ہے اس مقابلے کے اندر فیلال اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو فیلال یہاں پر سکور کی بات کرتے ہیں تو سکور فیلال یہاں پر 83 رنوں کیو پر اس وقت اس ماچ کے اندر جے دوستو یہاں پر پہنچ چکا ہے 83 رنوں کیو پر سکور فیلال دو وکٹ کے نقصان پر جہاں پر 20 اوورز کا گیم ہو چکا اور 20 اوورز کے اندر 83 رن جے دوستو فیلال یہاں پر بنے ہوئے ہیں اس ماچ کے اندر اب دیکھنا یہ کہ مزید کس انداز کے ساتھ یہ ٹیم یہاں پر بلے بازی کرتی ہے اور کس انداز کے ساتھ یہ ٹیم جوے دوستو یہاں پر کھیلتی بھی نظر آئے گی اس ماچ کے اندر ایک اچھی بلے بازی کی امید کر رہے ہیں سبھی دوست کے ایک اچھی بلے بازی جوے دوستو ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملے تو فلال 83 پر دو وکٹ فلال جوے دوستو یہاں پر اس ماچ کے اندر گرچو آپ اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے دوستو اور چینل پر حسین طالت کو ایک بار پھر سے اوور دیا گیا ہے اور حسین طالت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ ایک بار پھر سے اوور کرنے کے لئے آ چکے ہیں حسین طالت جن کو اوور دیا گیا ہے دوستو اس مقابلے کے اندر حسین طالت اس وقت اوور کرنے کے لئے یہاں پر اس مقابلے کے اندر آ چکے اس اور کے پہلی گین سنگل کا موقع دیجئے گا اس گین کیوپر ایک رنجے دوستو یہاں پر تیزی کے ساتھ کنسیٹ کر لیا ہے سنگل کے ساتھ سکور جے دوستو فیلال یہاں پر بڑھتا ہوا دوستو آپ کی سکرین کیوپر چوراسی رنو کیوپر پہنچ گا اس سکتہ بیس اوورز اینڈ ایک گین کیوپر سکور فیلال چوراسی دو وکٹ کے نقصان پر بیس اوورز دو گین دو کیوپر کرگ ایرونس نے پچیس گین دو کیوپر سترہ بنا کر موجود ہیں تین چوکے ان کے بلے سے لگے ہیں اور اس سکتہ سنگل کے ساتھ ایٹی فائر فرنو کیوپر پہنچا ہے سکور یہاں پر آپ سبھی دوستو ایک بار ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگر آپ دوستو نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ایک بار ویڈیو کو لائک ان چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیئے پچاسی رن فیلال یہاں پر سکور دو وکٹ کے نقصان پر بیس اوورز دو گین دو کیوپر سکور فیلال پچاسی پر دو وکٹ جے دوستو فیلال اس ماچ کے اندر جے دوستو یہاں پر گر چکی ہیں اس مقابلے کے اندر آپ ایک بار کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیجئے اور اپنی رائک ایزار کمنٹ باکس میں جے دوستو شیئر کرنا مت بھولیے گا اگر آپ دوستو نے ابھی تک شیئر نہیں کیا تو سکور فیلال یہاں پر ایٹی سکس پر پہنچ چکا ہے بیس اوورز اینڈ یہاں پر جے دوستو تین گین دو کیوپر سنگل کا موقع دیجئے گا اس گین کو ایک بار پھر سے سنگل کے لیے جے دوستو یہاں پر کھیل دیا ہے ایک رنز کے ساتھ چیاسی رنوں کیوپر جے دوستو فیلال سکور پہنچ چکا ہے سکور فیلال یہاں پر اس مقابلے کے اندر جے دوستو ایٹی سکس رنز دو وکٹ کے نقصان پر بیس اوورز اینڈ چار گین دو کیوپر یہاں پر جے دوستو سکور فیلال اس مانچ کے اندر ہو چکا اور اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ دوستو یہاں پر یہ ٹیم کس انداز کے ساتھ مزید کھیلنے والی اس بار اگلی گین خوبصورت شاٹ بھولنٹ شاٹ ان اس گین کیوپر ایک بار پھر سے ایک اور شاندار چوکہ پوائنٹ کے بانڈے کے طرف یہ گین جائے گی اور پوائنٹ کے علاقے کے بانڈے کے طرف جاتی بھی یہ گین چار رنز ملیں گے نائنٹی رنوں کیوپر سکور فیلال پہنچ چکا ہے پوائنٹ کے طرف اس گین کو کھیلا اور پوائنٹ کے علاقے کے طرف اس گین کو کھیلتے ہوئے دوستو یہاں پر چار رنز کا موقع دیے جائے گا خوبصورت شاٹ کھیل دیا پوائنٹ کے علاقے کی طرف اور پوائنٹ کے طرف فیلڈر جے دوستو کوئی موجود نہیں تھے اور گین نے بہت ہی تیزی کے ساتھ کروز کر دیا چار رنز ملیں گے چوکے کے ساتھ سکور فیلال یہاں پر دوستو بڑھتا ہوا آپ کی سکرین کیوپر نائنٹی رن، ٹو وکٹ لاؤس، ٹو اوورس، ٹو اوورس، ٹو بولس کیوپر پروڈیکٹڈ سکور کی بات کرے تو دوستو پندرہ فور پوائنٹری پر اوورس کی حساب اوورس کی حساب کے ساتھ اگر رنز بناتے ہیں تو سکور فیلال جے دوستو یہاں پر بن سکتا ہے دوستو پندرہ رنز کا ٹارگٹ دیا جا سکتا ہے اگر اسی ساپ کے ساتھ بلے بازی کرتے ہیں فیلال ہمارے ساتھ اسو کافی دوست عائشہ ملک ہمارے ساتھ بنے ہوئے تھے انکیو لوف سٹوری ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اور نیمو ہمارے ساتھ جڑے ہیں بھائی بہت بہت شکریہ علی زین ہمارے ساتھ بنے ہوئے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ گھڑ بوائی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سکور کے اگر ہم بات کرتے تو فیلال بانوے رن دوسرا رن جے دو سو یہاں پر کمپلیٹ کر لیا اس اوور کی لاسٹ ڈیلیوری کیو پر دو رنس کا موقع دیا جائے گا اس گین کو سکوئر لکھ کے دشاہ میں کھیل دیا ہے سکوئر لکھ کے اوپر جے دو سو فیلڈر موجود دو رنس کا موقع دیا جائے گا اس گین کے اوپر اور دو رنس کے ساتھ سکوئر فیلال یہاں پر اس ماچ کے اندر جے دو سو نائنٹی ٹو پر پہنچ چکا ہے 21 اوورس کا گیم ہو چکا لاسٹ اب بڑ 29 اوورس کا گیم یہاں پر جے دو سو مزید بچا ہوا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آگلے 29 اوورس کے اندر یہ ٹیم جے دو سو یہاں پر کیا کرنے چاہ رہے کیونکہ 29 اوورس کا گیم بچا ہوا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آگلے 29 اوورس کے اندر یہ ٹیم جوہے دو سو کی اس انداز کے ساتھ جوہے دو سو کھیلتی ہے کیونکہ یہاں پر اس اوور کی پہلی گین کا سامنا کریں گے اس گین کو ایک باپیر سے پونڈ کے طرف کھیل دیا ایک رن کا موقع اس گین کے اوپر دیا جائے گا اچھی گین تھی اس گین کو پونڈ کے طرف کھیلتی ہوئے سنگل ملے گا پہلی گین تھی اور سنگل کے ساتھ سکور فلال یہاں پر 93 رن دو وکٹ کے نقصان پر 21 اوورز دو گین دو کے اوپر فلال یہاں پر 93 دو وکٹ کے نقصان پر 21 اوورز اینڈ دو گین دو کے اوپر سکور جئے دو سو فلال یہاں پر پہنچ چکا اس ماچ کے اندر ویسلی نے یہاں پر 35 رنز بنائے ہیں 53 گین دو کا سامنا کیا 4 چوکے ان کے بلے سے لگے ہیں کرگ ایڈوینس نے 27 گین دو کے پر 19 رنز کی بلے بازی 3 چوکے ان کے بلے سے یہاں پر لگے ہوئے ہیں تو اب دونوں بلے باز کی درمیان 35 رنز کی پارٹنرشپ ہو چکے اور اس پارٹنرشپ کو پاکستان کی ٹیم کو بریک کرنے پڑے گی اگر پارٹنرشپ یہاں پر بریک ہوتی ہے تو دو سو فلال پاکستان کی ٹیم کو بڑی کامیابی مل سکتی ہے کیونکہ دونوں بلے باز کافی خطرناک ہیں کرگ ایڈوینس کی اگر بات کرے تو دو سو یہ بھی بہت خطرناک ہے اور ویسلی کی بات کرے تو دو سو یہ بھی بہت خطرناک بلے بازی کرتے ہیں اگر ان دونوں کے درمیان ایک بڑی پارٹنرشپ رہتی ہے تو پاکستان کیلئے کافی مشکل ہو سکتی ہیں تو ایک رن کا موقع ایک اور ملے گا اس اوورز کے اگلی گین کی اوپر سنگل کے ساتھ سکور فلال 94 پر پہنچ چکا ہے چھے رن چاہیے اپنے ہنڈرڈ فرنز مکمل کرنے کے لئے اس وقت زمبابے کے ٹیم کو ایکیس اوورزین پانچ گیندوں کا گین فلال ہو چکا ہے زمبابے کے ٹیم نے 94 رن اب تک بنا ڈالے موبشر خان اس اوور کی لاسٹ ڈیلیوری اچھی گین تھی ایک باب پھر سے اس گین کو سیدھا اوف سائٹ کے ایریا کی طرف کھیل دیا اوف سائٹ کے ایریا کی اوپر فلڈر جہے دوستو یہاں پر موجود رہیں گے اور اوف سائٹ کے ایریا کی طرف اس گین کو کھیلتے ہوئے یہاں پر کوئی رن لینے کا موقع جہے دوستو اس گین کی اوپر نہیں دیا جے گا 94 of 2 wicket loss in 22 overs کا گیم یہاں پر کمپلیٹ ہو چکا ہے کریگ آرونز جہے دوستو ویسک striker ان کی اوپر یہاں پر آ چکے ہیں 94 of 2 wicket loss in 22 overs کا گیم فلال یہاں پر کمپلیٹ ہو چکا ہے 28 overs کا گیم یہاں پر جہے دوستو مزید باقی ہیں ویسلی کی بات کرے تو دوستو 36 runs کی بلے بازی کر رہے ہیں 55 گیندوں کا سامنا کیا 14 runs ان کو اس مقابلے کے اندر اپنی سینچری جہے دوستو کمپلیٹ کرنے کے لیے جہے دوستو ہاف سینچری کمپلیٹ کرنے کے لیے اس وقت کا 14 runوں کی ضرورت ہیں اس بار کامران غلام بائی ہاتھ کی سپینر گین باز ان کو over دیا گیا اس بار اچھی گین اس گین کو سیدھا کھیل دیا short mid wicket کی طرف short mid wicket کی اوپر فلڈر جہے دوستو یہاں پر گین کو فیل کریں گے کامران غلام جہے دوستو گین کر رہے ہیں جنہوں نے اس over کی پہلی گین ڈالی اور اس گین کو short mid wicket کی طرف جہے دوستو بلے باز نے کھیل دیا ہے short mid wicket کی اوپر فلڈر موجود سکور فیلال 95 runوں کی پر پہنچ چکا ہے ڈی بیک سٹرک کور کی طرف یہ گین گئی ہیں ڈی بیک سٹرک کور کی اوپر فلڈر جہے دوستو موجود رہنے والے ہیں ڈی بیک سٹرک کور کی فلڈر کے آتھ میں گین گئی اور ڈی بیک سٹرک کور کی فلڈر نے گین کو جہے دوستو فیل کر دیا اور فیل کرتے ہوئے سکور فیلال یہاں پر اس مقابلے کے اندر 95 پر پہنچ گا دو وکٹ کے نقصان پر 22 اوورز دو گین دو کی اوپر جہاں پر اب اس گین کو فائن لیک کی طرف کھیل دیا ایک اور خوبصورت شارٹ فائن لیک کی طرف جائے گی رن آؤٹ کا چانس یہاں پر لیکن مس کر دیا دوستو یہاں پر دوسرا رن لینا چاہتے تھے اس اوور کی تیسری گین کی اوپر لیکن فائن لیک کی طرف گین گئی اور فائن لیک کی طرف جاتے ہوئے گین رن آؤٹ کا چانس تھا لیکن فیلڈر کے خراب فیلڈنگ ناقص فیلڈنگ یہاں پر اور اس بار رن آؤٹ کا چانس کو جہے دوستو یہاں پر ضائع کر دیا ناقص فیلڈنگ کی گئی ہے دوستو یہاں پر اگر یہ فیلڈنگ اچھی ہوتی تو یہاں پر ایک اور وکٹ پاکستان کے ٹیم کو مل سکتی تھی لیکن فیلڈنگ جہے دوستو کافی خراب تھی اور خراب فیلڈنگ کے وجہ سے یہاں پر جہے دوستو انہوں نے تیزی کے ساتھ دوسرا رن جے دوستو وہ بھی کمپلیٹ کیا دو رنس کے ساتھ سکور فیلال یہاں پر اس مقابلے کے اندر بڑھتا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دو رنس کے ساتھ سکور فیلال اس ماچ کے اندر یہاں پر جہے دوستو بڑھتا ہوا اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں 2 98 رنس کیو پر سنگل ملے گا اگلی گین کیو پر ایک رنس کا موقع کنسیٹ کیا جائے گا سنگل کے ساتھ ایک رنس کا موقع لیا اور ایک رنس کے ساتھ سکور فلال یہاں پر دو سو نائنٹی ایٹ دو وکٹ کے نقصان پر بائیس اوورزن چار گیندو کے اوپر سکور جے دو سو فلال یہاں پر اس میچ کے اندر پہنچ چکا ہے اب کمنٹ باکس میں ایک بار کمنٹ کر دیجئے اگر آپ دوستوں نے کمنٹ باکس میں کمنٹ نہیں کیا تو ایک بار کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیجئے کو ایک بار لائک کرنے کی بٹن کو پریس کر دیجئے اگر آپ دوستوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو فلال یہاں پر نائنٹی نائن رنس کی پر پہنچ چکا ایک اور سنگل جے دو سو یہاں پر ملے گا اور ایک اور سنگل کے ساتھ سکور جے دو سو فلال ہنڈرٹ رنس کی پر پہنچ چکا تئیس اوورز کے اندر سکور فلال جے دو سو ہنڈرٹ رنس کی پر پہنچ چکا اس میچ کے اندر ہنڈرٹ فرن اوکیو پر سکور فیلال یہاں پر پہنچ چکا ہے اس وقت دو وکیٹ کے نقصان پر 23 اوورز کے اندر جہاں پر ہنڈرٹ آف ٹو وکیٹ لاؤس ان کریک ایڈوینس نے 31 گیند اوکیو پر یہاں پر 21 رنز کی بلے بازی وہ کر رہے ہیں اس ماچ کے اندر تو ایک اچھی بلے بازی کی امید کر رہے ہیں اور اب دیکھنا یہ کہ دوستو یہاں پر ہنڈرٹ فرنز اس ٹیم کے جانب سے یہاں پر حاصل ہو چکے ہیں لاسٹ اب دیکھا جائے تو دوستو کچھ اوورز کا گیم یہاں پر مزید بچا ہوا ہے جہاں پر کامران غلام نے ایک اوور کے اندر چار رن دیا اور انہوں نے اپنا چار رن جے دوستو یہاں پر کمپلیٹ کر دیئے ہیں چار رن جے دوستو اس اوور کے اندر دیئے گئے ہیں اور چوکے کے چار رنز نہیں بلکہ چار رنز اس اوور کے اندر ملے ہیں اور چار رنز کے ساتھ انہوں نے اپنا اوور کمپلیٹ کیا نئے آنے والے بولر کو اوور دیا جائے گا چلیے اب دیکھنا یہ کہ اگلے نئے آنے والے بولر کن کو جے دوستو یہاں پر اوور دیا جائے گا کیونکہ تیس اوورز کے اندر اس بار اگلی گین راؤنڈ آوے کے ڈاکر لیکسٹرم کی اوپر ڈالی گئی ہے گین تھوڑی سی جے دوستو اندر کی طرف آئی فیلڈر جے دوستو یہاں پر موجود رہنے والے ہیں ایک رن کا موقع اس گین کیوپر دیا جائے نہیں جہاں پر میس فیلڈنگ اور چار رنز ملیں گے دوستو ایک اور خوبصورت شاٹ چار رنز کا موقع دیا جائے گا اس گین کیوپر اور اس بار سنگل ملے گا اگلی گین کیوپر چوکے کے بعد اگلی گین کیوپر یہاں پر جے دوستو سنگل لے لیا ہے اور سنگل کے ساتھ سکور فیلال یہاں پر اس مقابلے کے اندر اس وقت 105 رنوں کی اوپر جے دو سو یہاں پر پہنچ چکا ہے تو 105 رنوں کی اوپر سکور فلال یہاں پر سنگل کے ساتھ جے دو سو پہنچ چکا ہے 23 اوورز ان تین گین دو کی اوپر 105 کے ساتھ اگلی گین اس گین کو سکوئر لیک کی دشاہ میں کھیلا سکوئر لیک کی اوپر فلڈر مادود 106 رنوں کی اوپر سکور فلال جائے گا یہاں پر تیزی کے ساتھ ایک اور سنگل جے دو سو یہاں پر حاصل کیا اور سنگل کے ساتھ سکور فلال ایک سو چھے دو وکٹ کے نقصان پر ٹوئنٹی تھری اوورز این تھری بالس کے اوپر کرگ ایڈوینس نے چونتیس گیندوں کے پچھ عبیس بنائے ہیں ویسلی نے یہاں پر ففٹی نائن گیندوں کے اوپر تھرٹی نائن رنس کی بلے بازی چار چوکے ان کے بلے سے لگے ہیں مبشر خان جے دو سو انہوں نے چار اوور چار گیندوں کے اوپر بیس رن دے کر کوئی وکٹ جے دو سو یہاں پر حاصل نہیں کی پوائنٹ کی فلڈر کے ہاتھ میں کھیل دیا پوائنٹ کی فلڈر نے یہاں پر گیند کو فیلڈ کر دیا پوائنٹ کی فلڈر کے ہاتھ میں یہ گیند جائے گی اور پوائنٹ کی فلڈر نے یہاں پر جے دو سو گیند کو فیلڈ کر دیا اور پوائنٹ کی فلڈر جے دو سو گیند کو فیلڈ کرتے ہوئے سکور کو پہنچاتے ہوئے جہاں پر اس سکور جے دو سو پہنچ چکا اس مقابلے کے اندر ایک سو چھے پر دو وکٹ فیلال جو ہے دوستو وہ گر چکی ہے سکور جے دوستو فیلال 106 دو وکیٹ کے نقصان کیوں پر سکور جے دوستو فیلال اس ماچ کے اندر جے دوستو یہاں پر پہنچ چکا ہے تو فیلال یہاں پر 106 دو وکیٹ کے نقصان پر 24 اوورز کا گیم فیلال یہاں پر ہو چکا ہے 24 اوورز کا گیم لانس اب 26 اوورز کا گیم بچا ہوا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ دوستو اگلے 26 اوورز کے اندر گئے ٹیم کیا کرنے والی ہے اس بار نہ آنے والے کامران غلام نے گین کیا اور اس گین کو ایک باپکٹ سے ڈی باکس ٹوک کور کی جانب نہیں بلکہ میڈ آف کے علاقے کے طرف کھیل دیا میڈ آف کے اوپر فلڈر موجود جہاں پر سنگل ملے گا ایک رنز کے موقع کے ساتھ اس اوور کی یہ پہلی گین تھی جہاں پر میڈ آف کے علاقے کے طرف کھیلی اور میڈ آف کے علاقے کے طرف کھیلتے ہوئے دوستو یہاں پر ایک رنز کا موقع دیا اور سنگل کے ساتھ ایک سو چھے دو وکیٹ کے نقصان پر چوبیس اوورز کا گیم فلال یہاں پر چوبیس اوورے گین کیو پر سکور فلال جہے دوستو ایک سو چھے رنوں کیو پر پہنچ چکا ہے ایک سو چھے پر دو وکیٹ گریہ چوبیس اوورز کے اندر گیم جہے دوستو فلال یہاں پر اس مقابلے کے اندر ہو چکا ہے چوبیس اوورے گین کیو پر ایک سو چھے رنوں کیو پر سکور جہے دوستو فلال یہاں پر ہو چکا ہے ایک سو سات رن کیو پر سکور پہنچ چکا ہے اور اس بار اگلی گین اپیل کر دی اس گین کیو پر ایک اور خوبصورت اپیل اس گین کیو پر یہاں پر سیکنڈ ڈیلیوری اور ایک اور اپیل کر دی دوستو اس گین کیو پر چلیے دیکھنا پڑے گا دوستو کہ تھڑم پار کی طرف یہاں پر ریفر کیا جائے گا یا ریفر نہیں کیا جائے گا پانٹ کیو پر گین لگی ہے اور پانٹ کیو پر گین لگنے کے ساتھ اور سکور فیلال یہاں پر 107 پر دو وکٹ گرے ہیں 24 اوور کے اندر 24 اوور دو گین دو کے اوپر اچھی گیم یہاں پر اس ماچ کے اندر سکور 107 پر دو وکٹ گرے ہیں 24 اوور دو گین دو کے اوپر سکور فیلال ہو چکا ہے 24 اوور دو چار گین دو کے اوپر اس بار دو رنز کا موقع دیا جائے گا اس گین کو ایک بار پھر سے دی بیک سٹرک کور کی طرف یہ گین جائے گی دوسرا رن جے دو سو یہاں پر ملے گا دی بیک سٹرک کور کی علاقے کی طرف یہ گین جائے گی اور دی بیک سٹرک کور کی طرف جے دو سو سکور 109 رنو کیو پر جے دو سو یہاں پر فیلال پہنچ چکا 109 رنو کیو پر سنگل ملے گا اگلی گین کیوں پر ایک رن کا موقع دیجئے گا جہاں پر رن آؤٹ کا چانس ایک بار پھر سے اچھی فیلڈنگ دو رنز کی کوشش یہاں پر رن آؤٹ کا چانس لیکن ڈائریک وکیٹ کیوں پر تھو لگتی تو شاید یہاں پر وکیٹ مل سکتی تھی لاسٹ ڈیلیوری اس اوور کی جہاں پر چوبیس اوور سپانچ گین دو کیوں پر ایک سو دس رن دو وکیٹ کی نقصان کیوں پر سکور فلال پہنچ چکا ہے لاسٹ ڈیلیوری کیوں پر کامران غلام جے وہ یہاں پر کیا کرنے جا رہے ہیں اس بار اگلی گین اپیل کر دی اس گین کیوں پر ایک اور بڑی اپیل اس گین کیوں پر دیکھنا پڑے گا دوستو کہ کیا کرنے والے ہیں کیونکہ یہاں پر اپیل کی گئی ہے اس گین کیوں پر اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر کیا کرنے جا رہے ہیں اور ایک اور اپیل کر دی ہیں یہاں پر کامران غلام کے جانب سے اور اپیل کرتے ہوئے دوستو یہاں پر اب تھرڈ امپار کے طرف جے دوستو ریفر کیا جا سکتا ہے ریویو کا جو فیصلہ ہے دوستو وہ یہاں پر لیا جا سکتا ہے تھرڈ امپار کی طرف ریفر کرتے ہوئے 110 رن 25 اوورس کا گیم کے اندر 110 رن 3 وکٹ کے نقصان کے اندر بنے ہوئے ہیں کیا یہاں پر وکٹ مل جائے گی یا نوٹ آوٹ کا اشارت دیا جائے گا اپیل تو بڑیہ کی گئی ہے لیکن اب دیکھنا پڑے گا دوستو کہ کیا کرنے والی ہیں فیلال یہاں پر سکور جے دوستو 110 رن 3 وکٹ کے نقصان پر 25 اوورس کے اندر بڑیہ اپیل کی گئی ہے اس گین کی اوپر اور اس وقت یہ دیکھنا پڑے گا دوستو کہ اپیل کی اوپر جے دوستو کیا آوٹ قرار پائیں گے یہاں ریویو کا فیصلہ لیا جائے گا یا ریویو کا فیصلہ یہاں پر نہیں لیا جائے گا کیونکہ یہاں پر تیسری وکٹ گری ہیں جہاں پر بہت ہی خوبصورت گین کی گئی ہیں یہاں پر کامران غلام کی جانب سے اور انہوں نے یہاں پر وکٹ آسل کی ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ اب تھوڑ امپار کی طرف جے دوستو ریفر کیا جائے گا اور فیصلے کو جے دوستو یہاں پر چیلنج کیا جائے گا تھوڑ امپار کی طرف اس بار ریفر کر دیا ہیں بلے باز میٹ ایور کی جانب سے اور تھوڑ امپار کی طرف جے دوستو یہاں پر ریفر کرتے ہوئے دوستو میٹ ایور جے دوستو انہوں نے تھوڑ امپار کی طرف ریفر کیا گیا ہے اور اس وقت سیچویشن کچھ یوں ہیں کہ دوستو تھوڑ امپار اپنا ڈیسیشن جے دوستو سنانے جا رہے ہیں اور اس وقت دیکھنا پڑے گا کہ تھوڑ امپار جے دوستو کیا یہاں پر آؤٹ دے پائیں گے یا نوٹ آؤٹ کے اشارت دیا جائے گا اس گین کیوں پر سکور فلال ایک سو دس پر تین وکٹ گری اور تھوڑ امپار اب دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پر وکٹ دے پائیں گے یا نوٹ آؤٹ کا اشارت دیا جائے گا اس گین کیوں پر اور یہاں پر وکٹ ملے گا دوستو ایک اور یہاں پر آؤٹ ہو کر بلے باس کو جانا پڑ رہا ہے پاویلین کے جانب خوبصورت گین ڈالی اس گین کیوں پر اور ایک اور وکٹ کا نقصان یہاں پر اس گین کیوں پر اپیل کی گئی تھی لیکن ایک اور وکٹ نے آنے والے بلے باس آ چکے ہیں اس وقت سیان ویلیمز مبشر خان کو اوور دیا گیا ہے یہاں پر اس اوور کی پہلی گین جے دوستو مبشر خان کے جانب سے ڈالی جائے گی اور چلیے دیکھنا پڑے گا دوستو کہ اس اوور کی پہلی گین کیوں پر یہاں پر کریک ایرون سٹرائکر ان کیوں پر موجود بائیں ہاتھ کی بلے باز کریک ایرون جے دوستو یہاں پر موجود اور اس بار ایک اور اپیل کر دی اس گین کے اوپر خوبصورت اپیل یہاں پر اور اسو چوتھی وکٹ جو ہے دوستو یہ بھی گرنے والی ہے یہاں پر پاکستان کی ٹیم نے ایک اور وکٹ یہاں پر اپنی نام کر دیا اور چوتھی وکٹ پاکستان کی ٹیم اپنی نام جو ہے دوستو کرنے میں کامیاب رہے ہیں بہت خوبصورت گین یہاں پر لیکن اس بار ایک بار پھر سے چیلنج کیا جائے گا اور اس بار ایک بار پھر سے چیلنج کیا جائے گا دوستو اس فیصلے کو تیسری وکٹ نہیں بلکہ چوتھی وکٹ کا ایک بار پھر سے چیلنج جا چکا ہے اور کریک ایرون جتے دوستو انہوں نے اپنی وکٹ گھوائی ایک سو دس رن پر چوتھی وکٹ اپیل کی گئی ہیں لیکن یہاں پر اگر دیکھا جائے تو دوستو ریویو کا فیصلہ لیا جائے گا اس مقابلے کے اندر اس وقت جو دوستو زمبابے کے جانب سے ریویو کا فیصلہ لیا جا سکتا ہے یہاں پر نئے آنے والے بلے باز ریان بلز جو دوستو ان کو بلے بازی کرنے کے لئے لائے جائے گا اور اس وقت سیچویشن کچھ یوں ہے کہ دوستو ریان بلز جو دوستو وہ یہاں پر بلے بازی کرنے کے لئے آئیں گے اس اوور کی اگلی گین کا سامنا کرنے کے لئے تو چلیے بلے باز کو آؤٹ کر دیا اور بلے باز جو دوستو سیدھا جائیں گے پویلین کے جانب ایک اور وکٹ کے ساتھ تو بلے باز سیدھا جائیں گے پویلین کے جانب ایک اور وکٹ کے ساتھ جہاں پر مبشر خان نے پہلی وکٹ جو دوستو حاصل کی ہیں اس مائچ کے اندر تو فلال یہاں پر اس اوور کی مبشر خان کے جانب سے تھرڈ ڈیلیوری ڈالنے کے لئے اتھیار اس بار راؤنڈ آ وکٹ آ کر آف سٹم لائن کے بار گین ڈالیں گے سامنا کرتے ہوئے چار وکٹ فلال گر چکے چھے وکٹ اپ مزید چاہیے پاکستان کے ٹیم کو اور پاکستان کو آج کا یہ مائچ جیتنا پاکستان کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے دوستو اگر پاکستان کے ٹیم آج کے اس مائچ کے اندر جیت حاصل کرتی ہیں تو پاکستان کے ٹیم بڑی کامیابی سنگل ملے گا اگلی گین کی اوپر ایک رنس کا موقع جی دوستو یہاں پر کنسیڈ کر لیا ہے اور تیزی کے ساتھ سکور فلال ایک سو گیارہ رنوں کی اوپر پہنچ چکا ہے پچیس اوور ستین گیندوں کے پر پاکستان کے ٹیم اس وقت ایک زبردست کوشش کر رہے ہیں اور ایک اچھی بلے بازی پاپ بالنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک سو گیارہ رنس کی اوپر ہے چوتھی وکیٹ گری ہیں اور اس وقت یہاں پر اس بار اگلی گین دو رنس کا موقع دیا جی دے گا اس گین کی اوپر ہے سکوئر لیک کے طرف کل دیا سکوئر لیک کے اوپر فلڈر ماجو دوسرے رنس کے کول رن آؤٹ کا چانس ایک بات پھر سے یہاں پر اچھی رننگ یہاں پر دو رنس کمپلیٹ کر چکے ہیں دوستو رن لیے یہاں پر اور دوسرا رنس کمپلیٹ ہونے کے ساتھ سکوئر فلال ایک سو تیرہ چار وکیٹ کے نقصان پر رن آؤٹ کا چانس تھا لیکن یہاں پر زائے کر دیا ہے دوستو فلڈر کی جانب سے سلو ترو کی گئی اور سلو ترو کی وجہ سے یہاں پر رن آؤٹ کی چانس کو یہ دوستو زائے کر دیا ایک سو تیرہ پر چار وکیٹ گری ہے فلال اس بار اگلی گین ہوا میں اٹھا کر کھیل دیا اس بار ایک اور خوبصورت شوٹ ریان بلز نہیں بلکہ سیان ویلیمز کی بلے سے ڈی بیک سٹرا کور کھیلا کے کی طرف اس گین کو کھیل دیا اور ڈی بیک سٹرا کور کی اوپر سے یہ گین جائے گی اور چار رنز کا موقع دیا جائے گا اور چوکے کے ساتھ سکور فلال ایک سو تیرہ چار وکیٹ کے نقصان کی اوپر پچیس اوورز ان پانچ گین دو کے پر چھبیس اوورز کے اندر ایک سو سترہ رنز زمبابے کے ٹیم نے بنائے ہیں اور چار وکیٹ جے دو سو زمبابے کے ٹیم کے اب تک گر چکی ہیں اس وقت ریان بلز نے ایک گین کی اوپر ایک بنائے ہیں اس کے بعد سیان ویلیمز نے چار گین دو کی اوپر چھے رنز کی بلے بازی وہ کر رہے ہیں تو ٹوٹل سکور فلال ایک سو سترہ رنوں کی اوپر جے دو سو فلال پہنچ چکا ہے چھبیس اوور تو لاسٹ اب اوورز کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو دوستو آپ کی سکرین کی اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لاسٹ ٹوئنٹی فور اوورز کا گیم بچا ہوا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ اگلے لاسٹ ٹوئنٹی فور اوورز کے اندر کیا کرنے والے ہیں آپ ایک بار سبھی دوست ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگر آپ دوستو نے ابھی تک ویڈیو کو لائک ان چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک ان چینل کو سبسکرائب کرنے کی بٹن کو لازمی پریس کر دیجئے ایک سو سترہ پر چار ویکٹ گیرے ہیں چھبیس اوورز کا گیم جو ہے دوستو فلال یہاں پر ہو چکا ہے چھبیس اوورز کے اندر ایک سو سترہ رن ٹیم زمبابے کی ٹیم نے بنا ڈالے ہیں اس بار اگلی گین کرنے کے لئے تیار ہیں نئے آنے والے بولر اس اوور کی اگلی گین کا سامنا کرنے کے لئے جہاں پر قاسم اکرم کو اوور دیا گیا دوستو ان کو آپ نے انڈر نائنٹین میں بھی دیکھا ہوگا دوستو قاسم اکرم جن کو اوور دیا گیا ہیں جہاں پر اس اوور کی پہلی گین قاسم اکرم کی جانب سے جے دوستو یہاں پر کی جائے گی اور چلیے دیکھتے ہیں قاسم اکرم جے دوستو یہاں پر کیا کرنے والے اس اور کی پہلی گین اس گین کو کھیل دیا بلے باز نے شارٹ میڈ وکٹ کے طرف شورٹ میڈ وکٹ کے علاقے کیوپر فیلڈر جے دو سو موجود رہیں گے ایک رن کا موقع دیے جائے گا دوسرے رنز کی کول یہاں پر رن آؤٹ کا چانس لیکن واپس جانا پڑے گا ایک ہی رنز یہاں پر ملے گا سنگل جے دو سو یہاں پر تیزی کے ساتھ حاصل کی اور سنگل کے ساتھ سکور فیلال یہاں پر ایک سو اٹھارہ رنوں کیوپر پہنچ چکا ہے اس بار اگلی گین اسوار کی سیکنڈ ڈیلیوری اس بار اس گین کو ڈی بیکسٹرک کور کے اوپر سے اٹھا کر کھیل دیا قاسم آکرم کی یہ خراب گین آف سٹم لائن کے بار گین تھی ٹھپا لگنے کے بعد سیان ویلیمز دوہ دار بلے بازی کر رہے ہیں ٹی ٹوینٹی کی طرح تیز بلے بازی یہاں پر سیان ویلیمز کے جانب سے اور انہوں نے اس گین کو دفاع انداز کے ساتھ ڈی بیکسٹرک کور کے فیلڈر کے سر کے اوپر سے کھیلا اور ڈی بیکسٹرک کور کے فیلڈر کے سر کے اوپر سے کھیلتے ہوئے چار رنز ملیں گے چوکے کے ساتھ ایک سو بائیس رنگ چار وکٹ کے نقصان پر چھبیس اوورز دو گین دو کے اوپر سیان ویلیمز ایک بار پھر سے اس گین کو شارٹ منٹ وکٹ نہیں بلکہ لاغ آن کی طرف یہ گین جائے گی لاغ آن کے اوپر فیلڈر موجود ایک رنز کا موقع دیا جائے گا چوکے کے بعد انہوں نے دو رنز یہاں پر سنگل بل کے حاصل کیا اور سنگل کے ساتھ ریان بلز جے دو سو ان کو سٹرائکر ان کی اوپر آنے کا موقع دیا دونوں بائے ہاتھ کے بلے باز ہیں اور بائے ہاتھ کے بلے باز ریان بلز نے بھی اس گین کو میڈ آف کے طرف کھیل دیا میڈ آف کی اوپر فیلڈر جے دو سو یہاں پر موجود رہنے والے اس اوور کی چوتھی گین ایک رن کا موقع اس گین کے اوپر دیا جائے گا سکور ایک سو تائیس رنز چار وکٹ کے نقصان کی اوپر جے دو سو فیلال یہاں پر پہنچ چکا ہے ٹارگٹ کیا ہوگا بھئے ٹارگٹ مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر دو سو سے اوپر کا ٹارگٹ ہمیں نظر آ رہا ہے جہاں پر دو سو تیس دو سو چالیس رنز کا ٹارگٹ پاکستان کے ٹیم کو دیا جا سکتا ہے یہاں پر ٹیم کی بات کی جائے تو زمبابے کی جانب سے فیلال ریان بلس سٹرائکر اینڈ کیوپر موجود جہاں پر سنگل کے ساتھ سیان ویلیمز کو سٹرائک اینڈ کیوپر آنے کا موقع دیا ہے سکور فیلال یہاں پر بڑھتا ہو تیزی کے ساتھ اس طرح اگر آپ دیکھیں تو فیلال ایک سو چوبیس چار وکٹ کے نقصان پر چھبیس اوور سپانچ گیندوں کے اوپر پہنچے گا سیان ویلیمز نے فیلال گیارہ رنز بنائے ہیں سات گیندوں کا سامنا کیا لاسٹ ڈیلیوری ایک بار پھر سے بچے ہوئے ہیں اس گین کیوپر لاسٹ ڈیلیوری کیوپر ایک بار پھر سے اس گین کو ڈی بیک سٹرائک کور نہیں بلکہ سکوئر لکھ کی طرف کھیلا سنگل ملے گا ایک رنز کے موقع کے ساتھ سکور فیلال ایک سو پچیس چار وکٹ کے نقصان پر ستائیس اوورس کا گیم جہے دوستو یہاں پر کمپلیٹ ہو چکا ہے ستائیس اوورس کے اندر سکور جے دوستو فیلال یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایک سو پچیس رنوں کے اوپر پہنچ چکا ہے ٹوئنٹی ساون اوورس کے اندر سیان ویلیمز کی بات کرے تو دوستو انہوں نے آٹھ گیندوں کے اوپر بارہ رنز کی بلے بازی ریان بلس نے تین گیندوں کے اوپر تین بنائے ہیں قاسم اکرم کی بات کرے تو دوستو ایک اوور کے اندر آٹھ رن دے کر کوئی وکٹ جے دوستو انہوں نے حاصل نہیں کی تو قاسم اکرم نے اپنا اوور کمپلیٹ کیا اور اس وقت یہاں پر نے آنے والے بولر کو اوور دیا جائے گا چلیے ایک بار پھر سے مجھے لگ رہا ہے کہ مبشر خان کو ایک بار پھر سے اوور دیا جائے گا اور بالکل مبشر خان کو اوور دیا گیا ہے لیکن اس بار اس گیند کو لیک سائٹ سکوئر لیک سائٹ کے اوپر سے اٹھا کر کھیل دیا اور ایک اور بانڈری یہاں پر چور رنز ملیں گے یہاں پر اس گیند کی اوپر تیز بلے بازی سیان ویلیمز کے جانب سے ٹی ٹوینٹی کی طرح بلے بازی کر رہے ہیں اور انہوں نے اس اوور کی پہلی گیند کی اوپر اٹھا کر کھیلا اور اٹھا کر کھیلتے ہوئے سکوئر لیک کی بانڈری کی اوپر سے کھیلا سکوئر لیک کی بانڈری کی اوپر سے کھیلتے ہوئے چار رنز ملیں گے چوکے کے ساتھ سکور فلال ون ٹوینٹی نائن فور وکٹ لاز فرس بول کی اوپر مبشر خان کی گین کی اوپر یہ چوکا لگا ہے اور چوکے کے ساتھ سکور ایک سا انہتیس پر پہنچ چکا ہے اس بار اگلی گین کرنے والے اس گین شارٹ منڈ وکٹ کے بانڈری کی اوپر فلڈر موجود تھے لیکن انہوں نے گین کو مس کیا فلڈنگ مس فلڈنگ ہوگی مس فلڈنگ کے ساتھ سنگل جے دو سو یہاں پر حاصل کیا اور گین جے دو سو سیدھا جائے گی جہاں پر ایک رنز کا موقع دیا جے گا اس گین کی اوپر سنگل کے ساتھ سکور جے دو سو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک سو تیس چار وکٹ کے نقصان کی اوپر جے دو سو فلال پہنچ چکا ہے ایک سو تیس رن چار وکٹ کے نقصان کی اوپر ٹوینٹی ساوند اوورز ان دو گیندوں کا گیم فلال جے دو سو یہاں پر ہو چکا ہے اور اس وقت آپ سبھی دوستوں کا بہت بہت شکریہ اس وقت ویڈیو کو ایک بار لائک کر دیجئے ایک ہزار لائک کمپلیٹ ہونے والے ہیں تو میرے آپ سبھی دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایک لائک اور ایک سبسکرائب کی ضرورت ہیں آپ سبھی دوست ایک بار ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ایک سبھی کتیس پر چار وکٹ گرے ہیں دو سو ٹوینٹی ساوند اوورز ان تیم گیندوں کا گیم فلال یہاں پر ہو چکا ہے اس مقابلے کے اندر اگر دیکھا جائے اور اس وقت دیکھنا پڑے گا دوستوں کے مزید یہاں پر ٹیم کیا کرنے والے تھے ایک سو اکتیس پر چار وکٹ جھے دوستوں فلال یہاں پر گری ہیں اس ماچ کے اندر تو ایک سو اکتیس رن پر سنگل ایک اور ملے گا اس گین کو پوائنٹ کے طرف کل دیا پوائنٹ کے علاقے کے اوپر فلڈر موجود ایک رن کا موقع دیا جائے گا سنگل کے ساتھ سکور فلال 132 رن چار وکٹ کے نقصان پر ٹوینٹی ساوند اوورز ان چار گیندوں کے پر سکور فلال پہنچ گا تو آپ سبھی دوست ایک بار سٹریم کو جے دوستوں لائک کر دیجئے اگر آپ دوستوں نے ابھی تک سٹریم کو جے دوستوں لائک نہیں کیا تو ایک بار سٹریم کو لائک ان چینل کو جے دوستوں سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی دوا دیجئے تو سکور فلال یہاں پر تیزی کے ساتھ اوپر کی طرف بڑھتا ہوا دوستوں نظر آ رہا ہیں اس ماچ کے اندر اس اوور کی پانچوی گین بلے باس بولر کرنے کے لئے تیار مبشر خان گین کریں گے اور اس بار اس گین کا سامنا کرتے ہوئے سنگل کا موقع دیا جائے گا اس اوور کی اگلی گین کیو پر سنگل کے ساتھ سکور 133 رنوں کیو پر 133 رنوں کیو پر سکور پہنچ چکا ہے اس ماچ کے اندر 28 اوورس کے اندر 133 22 اوورس کا گیم یہاں پر دوستو مزید بچا ہوا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ دوستو اگلے 22 اوورس کے اندر ٹیم زمبابے جو ہے دوستو وہ کتنا سکور بنا پائے گی محمد علی نے 6 اوورس کے اندر 20 دے کر ایک وکیٹ دانی نے 5 اوور کے اندر 17 رن دیا اور ایک وکیٹ آمیر جمال نے 5 اوور کے اندر 28 کوئی وکیٹ نے بوبشر نے 7 اوور کے اندر 35 دے کر ایک وکیٹ حسین طلط نے 2 اوور کے اندر 15 دے کر کوئی وکیٹ نے کامران نے 2 اوور کے اندر 7 دے کر کوئی وکیٹ نے قاسم اکرم نے ایک اوور کے اندر 8 رن دیے لیکن کوئی وکیٹ آسل نہیں کی اور اس وقت یہاں پر دیکھا جائے تو دوستو فلال 133 رن ہو چکے ہیں اس ماچ کے اندر جہاں پر لاسٹ اگر ہم دیکھیں تو دوستو فلال 28 اوور کا گیم کمپلیٹ ہو چکا ہے 133 پر 4 وکیٹ گری ہیں دوستو اس وقت لاسٹ اب دیکھا جائے تو دوستو اب 22 اوور کا گیم مزید بچا ہوا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ دوستو اگلے 22 اوور کے اندر یہ ٹیم جوے دوستو یہاں پر کیا کرنے جا رہی ہیں اگلے 22 اوور کے اندر اس ٹیم کے جانب سے اس انداز کے ساتھ بلے بازی جوے دوستو کی جائے گی اس ماچ کے اندر تو فلال اس اوور کی پہلی گین اپیل کر دی اس گین کی اوپر ایک اور بڑی اپیل اس اوور کی پہلی گین کی اوپر یہاں پر خوبصورت گین اور اس گین کی اوپر اپیل کر دیے دوستو یہاں پر آمیر جمال کی یہ گین تھی اور سکور فلال 133 رنوں کی اوپر جے دوستو فلال پہنچ چکا ہے سکور فلال 133 رنوں کی اوپر جے دوستو پہنچ چکا چار وکٹ کے نقصان پر اٹھائیس اوورس کا گیم ہو چکا ہے اس گین کو اپیل کی گئی ہے لیکن فیلڈر یہاں پر پیڈ کی اوپر گین لگی اور پیڈ کی اوپر گین لگنے کے بعد فائن لیک کی طرف گئی ہے ایک سو تینتیس پر چار وکٹ گریں اٹھائیس اوورس کا گیم ہو چکا ہے ریان بلس نے چھ اوورس کے اندر پانچ رن دے کر کوئی وکٹ نہیں سیان ویلیمز نے گیارہ گین دو کے پر اٹھارہ بنائے ہیں اس کے بعد مبشر خان نے سات اوورس کے اندر پینتیس رن دے کر ایک وکٹ اپنی نام کی ہیں تو ایک سو تینتیس پر چار وکٹ گریں ہیں اٹھائیس اوورس کا گیم فیلال جو ہے دوستو ہو چکا ہے ریان بلس اس پانچ اوور کے اندر چھ رن دے ہیں آمیر جمال اس اوور کی جو ہے دوستو گین ڈالنے کے لیے تیار اس اوور کے سیکنڈ گین اس بار اس گین کو ہوا میں کھیل دیا فیلڈر یہاں پر موجود اور چار رنز ملیں گے دوستو خوبصورت شاٹ واو وات ای بیوٹیفل شاٹ اور اس گین کو ایک بار پھر سے دفاع انداز کے ساتھ بلے باز نے کھیل دیا ہے ریان بلس نہیں بلکہ یہاں بالکل ریان بلس نے اس گین کو کھیلا شاٹ پیچ گین تھی اور اس گین کو سکوئر لیک کے طرف پل کر دیا اس گین کو لیک سائٹ کے طرف اور چار رنز کے موقع کے ساتھ سکوئر 137 رنوں کی اوپر پہنچ چکا ہے ٹائیس اوورز دو گین دو کی اوپر 137 رنوں کی اوپر سکوئر پہنچ چکا اس اوور کی سیکنڈ ڈیلیوری کی اوپر یہ خوبصورت شاٹ لگا ہے اور سکوئر فیلال یہاں پر دوستو 137 رنز کی اوپر بڑیہ بلے بازی کر رہی ہیں تیز بلے بازی یہاں پر یہ ٹیم کرتی بھی نظر آ رہی ہے اس میچ کے اندر اس وقت دیکھا جائے تو دوستو اب دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پر مزید جے دوستو یہ ٹیم کیا کرنے والی ہے اس بار اگلی گین اس اوور کی سیکنڈ ڈیلیوری کرنے والے ہیں اور تھرڈ ڈیلیوری کا سامنا کریں گے اس بار کوئی رن لینے کا موقع اس گین کی اوپر نہیں دیا جائے گا ایک اور ڈاٹ ڈیلیوری کے ساتھ 137 چار وکٹ کی نقصان پر ریان بلز نو گیندوں کے پر نو رنز کی بلے بازی سیان ویلیمز نے گیارہ گیندوں کے پر اٹھارہ بنائے ہیں تین چوکیں ان کے ولے سے لگے آپ سبھی دوست ایک بار ویڈیو کو لائک ان چینل کو سبسکرائب کر دیئے دوستو ایک سبسکرائبر اور ایک لائک کی ضرورت ہیں تو آپ سبھی دوست ایک بار ویڈیو کو لائک ان چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس بار گین کو ہوا میں اٹھا کر کھیل دیو اور یہاں پر دوستو ایک اور خوبصورت کیچ یہاں پر آوٹسٹنڈنگ کیچ یہاں پر لیا گیا ہے دوستو آمیر جمال کی یہ گین تھی اور قاسم اکرم کا بہت خوبصورت یہاں پر کیچ لیا گیا ہے دوستو اس گین کیو پر اور اس وقی یہاں پر دوستو نو بول چیک کیا جائے گا دوستو خوبصورت گین تھی یہاں پر قاسم اکرم کی اور اس وجہاں پر عامر جمال لیکن اس گین کیوپر جو دوستو اٹھا کر کھیل دیا اور اٹھا کر کھیلتے وے دوستو یہاں پر یہ گین جوztو سیدھا گئی قاسم اکرم کے ہاتھ میں جہاں پر ایک اور کیچ لیا گیا لیکن یہاں پر اگر دیکھیں تو دوستو فلال نو بول چیک کیا جائے گا اس گین کیوپر تو چلیے اس وقت نو بول چیک کیا جا رہا ہے پیر کا نو بول چیک کیا جا رہے دوستو آمیر جمال نے بہت خوبصورت گین ڈالی لیکن یہاں پر کیج بہت خوبصورت لیا گیا دوستو قاسم اکرم جو دوستو انہوں نے ڈائی لگایا اور ڈائی لگا کر جو دوستو شورٹ میڈ وکٹ کیو پر انہوں نے جو دوستو کیج کو پکڑ لیا اور کیج کو پکڑتے ہوئے دوستو سکور فیلال ایک سو سنتیس رنز پانچ وکٹ کی نقصان کیو پر نو بول چیک کیا جائے گا دوستو اس گین کیو پر اور اب دیکھنا پڑے گا س ایک سو سنتیس رنوں کیو پر سکور فیلال پہنچ گا اس ماچ کے اندر ایک سو سنتیس پر پانچ وکٹ گری ہے دوستو اس مقابلے کے اندر اٹھائیس اوور چار گین ڈو کیو پر سیان ویلیمز نے اٹھارہ رن بنائے ہیں گیارہ گین ڈو کا سامنا کیا لیکن ریان بلز جو دوستو انہوں نے اپنی وکٹ گواہی اور سکور ایک سو سنتیس پر پانچ وکٹ گری ہیں اٹھائیس اوور چار گین ڈو کیو پر تین چوکے یہاں پر گیارہ رنزہ اٹھارہ اوورز اٹھارہ جے دوستو یہاں پر رنزہ سیان بلز جے دوستو یہاں پر بلے بازی کر رہے ہیں اس میچ کے اوپر اس وقت دیکھنا پڑے گا دوستو کہ یہ ٹیم یہاں پر کیا کرنے والی ہے نو بول جے دوستو یہاں پر چک کیا جائے گا اور مجھے لگ رہا ہے کہ دوستو یہاں پر نو بول نہیں ہونے والا ہے ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ دوستو کہ یہاں پر نو بول مشکل نظر آ رہا ہے اس میچ کے اندر کیونکہ پیار ان کا اندر ہے دوستو اور اس وقت یہاں پر بلے باز جے دوستو آؤٹ ہو کر جانا پڑے گا اس بلے باز کو نئے آنے والے بلے باز کو بلے بازی کرنے کیلئے لیا گیا ہے چلیے اب دیکھنا پڑے گا نئے آنے والے بلے باز کون سے آ رہی ہیں کلیو جے دوستو آ چکے ہیں یہاں پر نئے آنے والے بلے باز کلیو جے دوستو ان کو یہاں پر بلے بازی کرنے کیلئے بیجا گیا ہے چلیے اب دیکھنا یہ ہے کہ کلیو جے دوستو یہاں پر کیا کرنے والے ہیں اس مقابلے کے اندر آپ کمنٹ باکس میں جے دوستو کمنٹ کر دیجئے اور اپنی رائے کا ایزار جے دوستو آپ کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ جے دوستو شیئر کر دیجئے کلیو کو جے دوستو یہاں پر لائے گیا ہے اس مقابلے کے اندر جہاں پر سکور فیلال یہاں پر 137 او 5 وکٹ لوس ان 28 اوورز ان 4 بالس کیوپر کلیو اس نیو بیٹر اس آن دا سٹرائک اس اکسیان ویلیمز نے گیارہ گیندوں کے پر اٹھار رن پاکستان کی ٹیم کو پانچ وکٹس کی ضرورت ہیں کل بھی دو دن پہلے بھی پاکستان کی ٹیم نے بہت اچھی بالنگ کی تھی شروعات میں لیکن اس کے بعد لاسٹ جو بلے باز ہیں دوستو انہوں نے پاکستان کی ٹیم کو ایک بڑا دچکہ دیا تھا اور بلے بازوں نے ایک اچھا سکور کیا تھا اور پاکستان کی ٹیم کو جے دوستو اس ماچ کے اندر شکست کا سامنا کرنا پڑا اس وقت یہاں پر 137 پر 5 وکٹ گریے 28 اوورز کا گیم 28 اوورز ان 5 گیندوں کا گیم ہو چکا ہے کلیو نے یہاں پر 18 رنز صفر رنز کے بلے بازی 29 اوورز کے اندر سکور فیلال 137 رنو کے اوپر پہنچ چکا ہے 29 اوورز کا گیم جے دوستو فیلال اس ماچ کے اندر جے دوستو یہاں پر ہو چکا ہے اگر دیکھا جائے آپ کمنٹ باکس میں جے دوستو کمنٹ کر دیجئے اگر آپ دوستو نے کمنٹ باکس میں کمنٹ نہیں کیا تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیجئے اور اپنے رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں جے دوستو ہمارے ساتھ شیئر کر دیجئے سکور فیلال یہاں پر 137 پر 5 وکٹ گریے 29 اوورز کے اندر سیان ویلیمز نے 18 بنائے ہیں 11 گیندوں کا سامنا ہے کہ تین چوکے اور 11 گیندوں کے اوپر 18 کلیو نے یہاں پر دو گیندوں کے اوپر کوئی رن نہیں بنائے اس کے بعد اگلی گیند آمیر جمال نے 6 اوورز کے اندر 32 دے کر مبشر خان کو ایک بار پھر سے اوورز کے لیے لائے گیا ہے مبشر خان جے دوستو یہاں پر ایک بار پھر سے اوورز کرنے کے لیے آ چکے ہیں اور اس سکر سیچویشن یہ ہے کہ دوستو مبشر خان یہاں پر ایک بار پھر سے اوورز کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس میچ کے اندر 137 138 رن ایک رن کا موقع دیا جائے گا اس گین کیو پر سنگل جے دوستو یہاں پر کنسیٹ کر لیا ہے اور سنگل کے ساتھ 138 پانچ وکیٹ کے نقصان پر 29 اوورز دو بول کیو پر کھلیو نے یہاں پر تین گیندوں کے پر کوئی رن نہیں بنائے سیان ویلیمز نے 12 گیندوں کے پر 19 بنائے تین وکیٹ اس کے بعد مبشر خان نے 7 اوورز دو گیندوں کے پر 36 دے کر ایک وکیٹ 138 پر پانچ وکیٹ گریہ 29 اوورز 3 گیندوں کیو پر اس وقت یہاں پر اگر مزید وکیٹ گرتی ہیں تو دوستو مزا آ جائے گا اس مقابلے کے اندر سکور فیلال اس ماچ کے اندر 149 رن مبشر خان کے اگلی گین اس گین کیو پر سنگل حاصل کریں گے ایک رنس کا موقع جے دوستو اس گین کیو پر دیا جائے گا مبشر خان نے 7 اوورز 4 گیندوں کی پر 37 دے کر ایک وکیٹ جے دوستو انہوں نے اس ماچ کے اندر جے دوستو اپنی نام کی ہیں ایک وکیٹ کا سامنا جہاں پر 149 پر چار وکیٹ اس بار اگلی گین ہوا میں اٹھا کر کل دیو اور لمبا چھکا اس گین کیو پر what a beautiful shot of یہاں پر سیان ویلیمز کا لمبا چھکا کیا کمال کا shot کلا سیان ویلیمز نے اور اس گین کو اٹھا کر کل دیا دوستو بہت بڑا چھکا یہاں پر اس گین کیو پر واو what a amazing shot of سیان ویلیمز جنہوں نے اس گین کو بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ کھیل دیا ہے اور اس خوبصورت انداز کے ساتھ سکور فلال یہاں پر بڑھتا ہوا اس مقابلے کے اندر 145 رنو کیو پر سکور جے دوستو فلال یہاں پر اس مچ کے اندر جہے دوستو پہنچ چکا ہے 145 چھے پانچ وکیٹ کی نقصان پر 30 اوورز کا گیم فلال ہو چکا ہے لمبا چھکا یہاں پر اس اس مچ کے اندر جے دوستو سکور فلال اس مقابلے کے اندر اگر دیکھا جائے تو دوستو 145 وکیٹ کی نقصان پر لمبا چھکا جتنی بھی تاریف کی جائے اس چھکے کی وہ کم ہے کیونکہ بہت بڑا چھکا تھا ڈی بیک سٹرک آور کی اوپر سے خوبصورت شاٹ کے ساتھ لاس اب یہاں پر اوورز کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو لاس اب تھوڑے سے اوورز کا گیم بچا ہوا ہے جہاں پر آپ اپنی سکرین کی اوپر دیکھ سکتے ہیں اس وقت کا 20 اوورز کا گیم یہاں پر جے دوستو بچا ہوا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ اگلے 20 اوورز کے اندر اور 20 اوورز کا گیم جے دوستو یہاں پر اس مقابلے کے اندر سکور جے دوستو فیلال ہو چکا ہے یہاں پر سکور کی بات کرتے ہیں 145 پر پانچ وکیٹ گری ہیں 30 اوورز کا گیم سکور فیلال یہاں پر اس مقابلے کے اندر جے دوستو اس وقت بڑھتا ہوا 145 پر وکیٹ کے نقصان پر کمال کی بلے بازی کر رہے ہیں لاس اب چند ہی اوورز کا گیم بچا ہوا ہے سکور فیلال 145 پانچ وکیٹ کے نقصان پر 30 اوورز کے اندر جہاں پر اب کلیو جے دوستو انہوں نے پانچ گیندوں کے اوبر ایک رنس کی بلے بازی کر رہے ہیں لاس اب چند ہی اوورز کا گیم جے دوستو بچا ہوا 145 پر پانچ وکیٹ جے دوستو فیلال اس مقابلے کے اندر جے دوستو گری ہوئے ہیں اور اس اب دیکھنا پڑے گا 30 اوورز کے اندر 145 پانچ وکیٹ کے نقصان کے اوبر لمبا چھککا جہاں دوستو لاسٹ ڈیلیوری کے اوپر لگایا ہے اس بار اگلی گین کرنے کے لیے تیار ہیں چلی اب دیکھنا پڑے گا دوستو کی اس اوورز کے اندر یہاں پر جے دوستو کیا کرنے والے ہیں اس ماچ کے اندر سکور فیلال یہاں پر اس مقابلے کے اندر 145 پر پانچ وکیٹ گری ہیں نیا آنے والے بلے باز اس اوورز کے اگلی گین کا سامنا کرنے کے لیے بلکل تیار ہیں سٹرائکر انکیو پر موجود اس اوورز کے اگلی گین کا سامنا کرنے کے لیے بولر بلکل تیار چلیے کلیو جے دوستو گین کریں گے مبشر خان نے اپنا اوور کمپلیٹ کیا سکور فیلال یہاں پر 145 پر جے دوستو وکیٹ گری ہیں اور اس وقت دیکھنا یہ دوستو کہ یہ ٹیم یہاں پر کیا کرنے والے اس بار اگلی گین نیا آنے والے بولر مبشر خان کو اوور دیا جائے گا اس مقابلے کے اندر اس بار نہ مبشر نہیں بلکہ آمیر جمال نے اس گین کو کیا اور اس گین کو ایک بار پھر سے تھرڈ میں ان کے طرف کھیل دیا بلے باز نے ایک رن کا موقع دیا جائے گا دوستو تھرڈ میں ان کے علاقے کی طرف گین گئی ہیں سکور فیلال یہاں پر اس مقابلے کے اندر جے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس مقابلے کے اندر 146 رن پانچ وکیٹ کے نقصان پر پہلی گین آمیر جمال کی خوبصورت گین کی گئی اور اس گین کیو پر ایک رنس کا موقع دیا جائے گا 146 پر پانچ وکیٹ جے دوستو فیلال یہاں پر اس مقابلے کے اندر جے دوستو گیر چکی ہیں 146 پر پانچ وکیٹ اس بار اگلی گین راؤنڈ دوستو آ کر آمیر جمال گین کرنے والے ہیں سکور فیلال یہاں پر اس مقابلے کے اندر 140 سنگل ملے اگلی گین کیو پر اس گین کو سکوئر لک کی دشاہ میں کھیل دیا ہے سکوئر لک کیو پر جے دوستو فیلڈر یہاں پر اس مقابلے کے اندر سکوئر لک کی دشاہ میں جے دوستو اس گین کیو پر کھیل دیا ہے سکوئر لک کیو پر فیلڈر جے دو سو یہاں پر موجود رہنے والے ہیں سکوئر لیک کی طرف جے دو سو یہ گین جائے گی اور سکوئر لیک کی طرف اس گین کو کھیل دیا ہے یہاں پر اس مقابلے کے اندر ایک رن کا موقع دیا جائے گا فلال 147 پر پانچ وکٹ جے دو سو فلال گر چکی ہیں سکوئر فلال جے دو سو یہاں پر اس مقابلے کے اندر 148 رن سنگل ملے گا اس گین کو مڈ وکٹ کے طرف کھیل دیا ہے مڈ وکٹ کے علاقے کی طرف یہ گین جائے گی مڈ وکٹ کے اوپر فلڈر نے یہاں پر گین کو تیزی کے ساتھ فیلڈ کر دیا اور مڈ وکٹ کے فلڈر نے گین کو فیلڈ کرتے ہوئے یہاں پر سکوئر کی بات کی جائے تو یہاں پر تیزی کے ساتھ اوپر کی طرف جے دو سو جا رہا ہے مڈ وکٹ کے علاقے کی طرف یہ گین جائے گی مڈ وکٹ کے اوپر فلڈر جے دو سو یہاں پر موجود ہیں اور مڈ وکٹ کے فلڈر جے دو سو انہوں نے گین کو فیلڈ کیا اور فیلڈ کرتے ہوئے سکوئر جے دو سو فلال یہاں پر 148 رنوں کی اوپر جے دو سو پہنچ چکا ہے پانچ وکٹ کے نقصان کی ساتھ تیس اوورس تین گین دو کیوپر سکوئر فلال 148 رنوں کی اوپر جے دو سو فلال یہاں پر پہنچ چکا ہے 148 رن فلال یہاں پر تیس اوورس تین گین دو کی اوپر سکوئر فلال یہاں پر پہنچ چکا ہے اس ماچ کے اندر آپ ایک بار لائک کر دیجئے اس بار اگلی گین چار رن ملیں گے دو سو یہاں پر اس گین کے اوپر ایک اور خوبصورت شاٹ اس گین کو ڈی بیکس ٹرک آور کے طرف کھیل دیا ہے ڈی بیکس ٹرک آور کی طرف کھیلتے ہوئے دو سو یہاں پر چار رنز کا موقع دیا جائے گا اس گین کیوں پر خوبصورت شاٹ یہاں پر ڈی بیکس ٹرک آور کی طرف یہ گین جائے گی یہاں پر اور 153 پر پانچ وگٹ جے دو سو یہاں پر گھری ہیں 144 رن فلال اس میچ کے اندر جے دو سو سکور فلال جے دو سو یہاں پر ہو چکا ہے اور سکور کی بات کی جائے تھے 154 رنز سنگل ملے گا اگلی گین کی اوپر ایک رنز کا موقع دیا ہے 154 پانچ وگٹ کے نقصان پر 30 اوورس چار گیندوں کے اوپر یہاں پر آمیر جمال نے چھ اوور چار گیندوں کے 41 دے کر ایک وگٹ جے دو سو اپنی نام کر چکے ہیں سکور فلال 155 رنوں کی اوپر جے دو سو سکور فلال پہنچ چکا ہے سکور فلال یہاں پر 155 وگٹ کے نقصان پر 30 اوورس این پانچ گیندوں کے برسیان ویلیمز نے 27 گیندوں کے پر 16 گیندوں کے پر 27 رنز کے بلے بازی 3 چوکے اور ایک چھکا ان کے بلے سے لگا آمیر جمال نے چھ اوور پانچ گیندوں کے پر 42 رن دے کر ایک وگٹ جے دو سو اپنی نام کرنے میں کامیاب رہے ہیں تو فلال 155 پر پانچ وگٹ گری ہیں اس ماچ کے اندر جہاں پر اس وقت 155 پر پانچ وگٹ گری اور اس وقت دیکھنا پڑے گا دو سو کہ اس مقابلے کے اندر مزید جے دو سو کس انداز کے ساتھ یہ ٹیم بلے بازی کرتی ہیں ایک اچھی بلے بازی کی یہاں پر ضرورت ہیں کیونکہ لاسٹ اب کچھ ہی اوورس کا گیم بچا ہوا ہے 155 پر پانچ وگٹ گری ہے اس ماچ کے اندر 30 اوورس کا گیم فلال جے دو سو یہاں پر اس مقابلے کے اندر جے دو سو ہو چکا ہے اور اس مقابلے کے اندر 155 پر پانچ وگٹ جے دو سو گری ہے 30 اوورس پانچ گین دو کیو پر اس اکسیان ویلیمز نے 27 گین 27 رنز بنایا ہے 16 گین دو کا سامنا کیا 3 چوکے اور 1 چکا لگا اس بار اگلی گین 2 رنز کا موقع دیے جے گا اس گین کیو پر دوسرا رنز جے دو سو یہاں پر کمپلیٹ کر لیا ہے سکور فلال یہاں پر 155 رنز 30 اوور پانچ گین دو کیو پر آمیر جمال نے 6 اوورس 5 گین دو کیو پر 42 رن دے کر ایک وگٹ اپنی نام کی سیان ویلیمز نے 27 گین دو کیو پر 16 گین دو کیو پر 27 رنز کی بلے بازی کرے 155 رنز 30 اوورس 5 گین دو کیو پر سکور فلال ہو چکا ہے اور اس بار یہاں پر تھرڈ امپار کی طرف پینڈنگ جے دو سو اس وقت ریویو لیا گیا ہے اور دیکھنا پڑے گا دوستو کہ یہاں پر آؤٹ کرا دیا جائے گا یا نوٹ اوٹ کا اشارہ دیا جائے گا چلیے دیکھنا پڑے گا دوستو یہاں پر اس وقت کیا کرنے والے ہیں یہاں پر نوٹ اوٹ کا اشارہ کے ساتھ اس گین کو ایک بار پھر سے کھیل دیا ہے ایک اور خوبصورت شاٹ مڈ وکٹ کے علاقے کی طرف ایک رنز کا موقع دیا جائے گا میڈ وکٹ کے طرف یہ گین جائے گا اور میڈ وکٹ کیو پر فلڈر جائے دوستو موجود اور ایک رنز کا موقع یہاں پر جائے دوستو تیزی کے ساتھ کنسیڈ کر لیا ہے سنگل کے ساتھ اکتیس اوورز کے اندر ایک سو پچپن رن پانچ وکٹ کے نقصان کیو پر سکور جائے دوستو فلال پہنچ چکا ہے ایک سو پچپن پانچ وکٹ کے اندر جائے دوستو پہنچ چکا ہے ایک سو چپن رن پانچ وکٹ کے نقصان پر اکتیس اوورز ایک گین کیو پر یہاں پر سکور فلال یہاں پر پہنچا ہوا اس ماچ کے اندر اور دیکھنا یہ دوستو کہ یہاں پر مزید کیا کرنے والے ہیں کیونکہ ایک سو چپن پر پانچ وکٹ گریے اکتیس اوورز ایک گین کیو پر اس بار اگلی گین اس گین کو ڈیپ میٹ وکٹ کے طرف کل دیا سنگل کا موقع دیا جائے گا اس گین کیو پر دوسرے رنس کی کال اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر دو رنس کا موقع دیا جائے گا دوسو دوسرا رن جے دوسو یہاں پر کمپلیٹ کر لیا ہے دو رنس ملے گا یہاں پر بلکہ ایک رنس کا موقع نہیں بلکہ دو رنس نہیں بلکہ ایک رنس ہی ملے گا یہاں پر اور ایک رنس کے ساتھ سکور جے دوسو فلال یہاں پر بڑھتا ہو دوسو اس مقابلے کے اندر ایک سو سلس ستاون پر پانچ وکٹ جے دوسو فلال یہاں پر جے دوسو گر چکی ہیں اور سکور فلال ایک سو ستاون اٹھاون پر پانچ وکٹ گریے اس وقت تیس اوورز تین گیندوں کے پر مبشر خان نے آٹھ اوور تین گیندوں کے پر چھبیس رنس دیئے ہیں اور کوئی وکٹ جے دوسو یہاں پر حاصل کرنے میں کامیاب نہیں رہے ہیں اس مچ کے اندر تو آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہاں پر ایک سو اٹھاون پر پانچ وکٹ گریے ایک تیس اوور تین گیندوں کے پر اس بار مبشر خان کے اگلی گین راؤنڈ اپ وکٹ آ کر اچھی گیند ایک بار پھر سے شارٹ منٹ وکٹ کی طرف آئی یہ گیند شارٹ منٹ وکٹ کی طرف جے دوسو آتی بھی یہ گیند جہاں پر ایک رن کا موقع دیے جائے گا سکور فلال یہاں پر ایک سو اٹھاون پانچ وکٹ کی نقصان پر ایک تیس اوور پانچ گیندوں کے اوپر سکور فلال جے دوسو یہاں پر اس مقابلے کے اندر جے دوسو ہو چکا ہے اور اس وقت ایک سو اٹھاون پر پانچ وکٹ گریے ہیں تھارٹی ٹو اوورس کے اندر مبشر خان نے نو اوورس کے اندر چیالیس رن دے کر ایک وکٹ اپنی نام کی تو بتیس اوورس کا گیم ہو چکا ہے بتیس اوورس کے اندر ایک سو اٹھاون پانچ وکٹ کی نقصان پر بتیس اوورس کا گیم اس سو کوچ گائز بار اگلی گین راؤنڈ دا وکٹ آ کر گین کیا اس گین کو ایک باب پھر سے سکوئر لکھ کے دشاہ میں کھیل دیا ہے لیکن فلڈر یہاں پر موجود کوئی رن لینے کا موقع نہیں دیا جے گا ایک سو اٹھاون پر پانچ وکٹ گریے ہیں دوسو بتیس اوورس کے اندر جہاں پر سیان ویلیمز 28 رنز کی بلے بازی کر رہے ہیں اس ماچ کے اندر ایک سو اٹھاون پر پانچ وکٹ گریے ہیں 32 اوور اگل کیو پر کلیو ایس سو چھے رنز کی بلے بازی کر رہے ہیں اس ماچ کے اندر کامران گولام نے دو اوور اگل کیو پر سات رن دے کر ایک وکٹ جوئے دوسو انہوں نے اپنی نام کی ہے فلال دیکھنا ہوگا کہ کتنے رنز کا ٹارگٹ جوئے دوسو دیکھنا یہ ہے کہ دوسو اب کتنے رنز کا ٹارگٹ جوئے دوسو یہاں پر دیا جائے گا اس مقابلے کے اندر یہ چیز جوئے دوسو یہاں پر دیکھنی پڑے گی کہ ٹارگٹ جوئے دوسو کتنے رنز کا دیا جائے گا سنگل ایک بار پھر سے اس گین کیو پر دیا جائے گا اس گین کو سکوئر لک کی دشاں میں کھیل دیا ہے سکوئر لک کیو پر فلڈر جوئے دوسو رنو کیو پر جے دو سو فلال پہنچ چکا ہے ون ففٹی نائن رنو کیو پر سکور جے دو سو فلال اس مقابلے کے اندر جے دو سو پہنچ چکا ہے ون ففٹی نائن رنو کیو پر سکور ون سکٹی فائف وکٹ کے نقصان پر بتیس اوورز تین گین دو کیو پر سکور جے دو سو فلال یہاں پر اس مقابلے کے اندر پہنچ چکا ہے تو آپ ایک بار ویڈیو کو جے دو سو لائک کر دیجئے گا 160 رن پر سنگل جے دو سو یہاں پر ملے گا ایک اور سنگل کے ساتھ 160 رن پانچ وکیٹ کے نقصان پر 32 اوورز یہاں پر جے دو سو چار گین دے 163 رنوں کی اوپر پہنچ گا اس گین کو ایک بار پھر سے شارٹ میٹ وکیٹ کے طرف یہ گین جائے گی اور شارٹ میٹ وکیٹ کی اوپر جے دو سو فیلڈر یہاں پر گین کو فیلڈ کریں گے اور فیلڈ کرتے ہوئے دو سو یہاں پر جے دو سو ایک رنس کا موقع اس گین کی اوپر دیا جائے گا 161 پر پانچ وکیٹ اوورز چار گین دے اوپر سیان ویلیمز نے 29 رنس کی بلے بازی 22 گین دے اوپر کر رہے ہیں 3 چوکے اور ایک چکا لگا اس کے بعد کھلیو نے 13 گین دے اوپر آرٹ رنس کی بلے بازی وہ کر رہے ہیں اس میچ کے اندر سکور فیلڈر یہاں پر اس مقابلے کے اندر جے دو سو اس اک 132 پر پانچ وکیٹ گیری ہے 33 اوورز کے اندر کامران غلام نے 3 اوور کے اندر 11 رنس جے دو سو دیئے ایک وکیٹ آسل کی جہاں پر اس بار 162 پر پانچ وکیٹ جے دو سو فیلڈر یہاں پر اس ماچ کے اندر سکور جے دو سو ہو چکا ہے 162 پر پانچ وکیٹ گیری ہے 33 اوورز کا گیم فیلڈر جے دو سو اس مقابلے کے اندر جے دو سو ہو چکا ہے اس وقت یہاں پر اگلی گین کرنے والے اس بار راؤنڈ وکیٹ آ کر اس اوور کی اگلی گین کریں گے اور اس بار گین کو ہوا میں اٹھا کر کھیل دیا بلے باز نے ایک اور خوبصورت شانٹ چار رنز ملیں گے اس گین کیوپر اور ایک اور خوبصورت چوکہ اس گین کیوپر بڑی اشارٹ اور اس گین کیوپر خوبصورت چوکہ یہاں پر لگ چکا ہے سکور فلالی یہاں پر ایسارٹ ایک اور خوبصورت پر پانچ وکیٹ گریہ تھرڈی تری اوورز تین گین دو کیوپر ایک اور خوبصورت دو رنز کا موقع دیا جے گین کیوپر دوسرا رن یہ دو سو یہاں پر کنسیٹ کیا اور دو رنز کے ساتھ دو سو فلال یہاں پر اگر دیکھا جائے تو ایک سو اور خوبصورت رن پر پانچ وکیٹ کے نقصان پر تھرڈی تری اوورز تین گین دو کیوپر جے دو سکور فلال یہاں پر پانچے گا لاسٹ اب چند ہی اوورز کا گیم جے دو سو یہاں پر بچا ہوا ہے آپ سبھی دو سو سے میری ریکویسٹ ہے کہ ایک بار ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگر آپ دو سو نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ایک بار ویڈیو کو لائک کر دیجئے میری آپ سبھی دو سو سے ایک چوٹی سی ریکویسٹ ہے کیونکہ اگر آپ لائک نہیں کرتے تو دو سو کیسے چلے گا آپ سبھی دو سو کچھ لائک کی اور ضرورت ہیں اگر آپ سبھی دو سو لائک کر دیتے ہیں تو لائک کر دیجے اور چینل پر نائے ہیں تو دوستو چینل کو سبسکرائب کر دیجے سکور فیلال یہاں پر بڑھتا ہو آپ دیکھ سکتے ہیں اس مقابلے کے اندر سکور فیلال یہاں پر اس مقابلے کے اندر 169 رن سنگل کا موقع اس گین کیوپر جے دوستو دیا جائے گا اور اس وقت سکور کی بات کی جائے تو سکور فیلال یہاں پر 170 رنوں کیوپر جے دوستو سکور فیلال اس مقابلے کے اندر جے دوستو پہنچے گا 170 رن پانچ وکٹ کی نقصان کیوپر چونتیس آور ایک گین کیوپر کامران غلام نے تین آور ایک گین کیوپر یہاں پر بار رن دیا اس بار اگلی گین دو رنز کا موقع اس بار سنگل ملے گا اس گین کیوپر سکوئر لکھ کے دشاں میں کیل دیا ہے اس گین کیوپر اور سکور جے دوستو فیلال بڑھتا ہوئا ہے 170 جے دوستو یہاں پر 71 رنوں کیوپر پہنچے گا لاسٹ اب تھوڑے سے ہی اوورس کا گیم بچا ہوا ہے مطلب کہ اب یہاں پر اگر ہم اوورس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر اب 35 اوورس کا گیم مزید بچا ہوا ہے اور اس سکر دیکھنا پڑے گا کہ اگلے 35 اوورس کے اندر جے دوستو ٹیم کیا کرنے والی ہیں سکور فیلال ایک سوی 71 سنگل کے ساتھ اس گین کو سکوئر لیک کی دشاہ میں کھیل دیا ہے سکوئر لیک کیوپر جے دوستو فیلڈر یہاں پر موجود رہنے والے سکوئر لیک کی فیلڈر نے گین کو فیلڈ کیا فیلڈ کرتے ہوئے اس گین کو شوٹمنٹ وکیٹ کے طرف رن آوٹ کا چانس یہاں پر لیکن وہاں پی جانا پڑے گا دوستو رن آوٹ کا چانس لیکن وہاں پی جانا پڑے گا ایک سو ستتر پانچ وکیٹ کے نقصان پر چونتیس اوور تین گین دو کے اوپر یہاں پر سکور کامران غلام نے تین اوور تین گین دو کے اوپر انیس رن دے کر ایک وکیٹ اپنی نام کی ہیں سکور فیلال 178 ایک بار پھر سے گین کو شوٹمنٹ وکیٹ کے بانڈ کے اوپر سے کھیل دیا ہے اور اس بار ایک اور چوکا چار رنز کے ساتھ 179 of 5 فکیٹ لاؤس ان چونتیس اوورز ان پانچ گین دو کے اوپر اور سکور فیلال یہاں پر بڑتا ہے دوستو اس مقابلے کے اندر 179 of 5 فکیٹ لاؤس کی نقصان کی اوپر سکور فیلال یہاں پر بڑتا ہے نظر آ رہا ہے لگاتار اچھی بلے بازی کر رہے ہیں اس وقت کلیو اور ان کے ساتھ یہاں پر سیان ویلیمز جی دوستو امیزنگ بلے بازی کر رہے ہیں اور ایک اچھی بلے بازی کے ساتھ سکور فیلال یہاں پر دوستو اس بڑتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ اپنی سکرین کی اوپر جے دوستو وہ دیکھ سکتے ہیں 183 رنوں کی اوپر پہنچ چکا ہے یہاں پر 35 اوورز کا گیم فیلال ہو چکا ہے 35 اوورز کے اندر 183 پانچ وکیٹ کی نقصان کی ساتھ 183 پر پانچ وکیٹ گریے 35 اوورز کے اندر 183 پانچ وکیٹ کی نقصان کی ساتھ جہاں پر کلیو نے 11 بنائے ہیں 14 گیندوں کا سامنا کیا اس بار ایک بار پھر سے ایک اور خوبصورت شانٹ بیک ٹو بیک جے دوستو یہاں پر بانڈری لگ چکی ہیں اور اس بار کامران غلام کی جے دوستو نہیں بلکہ بہت خراب گین تھی شانواز دانی کی اور شانواز دانی کی گین کی اوپر اس بار اپیل بھی کی گئی تھی لیکن گین گئی دوستو چار رنوں کیلئے اور چوکے کے ساتھ سکور 183 رن پانچ وکیٹ کی نقصان کی اوپر اس ماچ کے اندر پہلی گین کرنے کے لئے تیار اس بار ایک اور اپیل کر دی ہے دوستو اس گین کیو پر چلیے دیکھنا پڑے گا دوستو کیا اگلی گین کیو پر یہ ٹیم جے دوستو یہاں پر کیا کرنے والے اس مقابلے کے اندر آپ سٹریم کو جے دوستو لائک کرتے جائے اور چینل پر رہے ہیں تو دوستو چینل کو بھی ساتھی ساتھ سبسکرائب کرنے کے بڈن کو لازمی دبا دیجے سکور فیلال 183 پانچ وکٹ کے نقصان پر 35 اوورس کے اندر یہاں پر کلیو نے یہاں پر گیارہ بنائے ہیں سترہ گیندوں کا سامنا کیا اس بار اس گین کو ہوا میں کھیل دیا ایک اور خوبصورت شاٹ پوائنٹ کے بانڈے کے طرح ایک اور امیزنگ شاٹ انڈ اپ برولین باٹنگ انڈ بیک ٹو باک بانڈریز یہاں پر اس مقابلے کے اندر لگ چکی ہیں اور اس بار اس گین کو اٹھا کر کھیلا اور اٹھا کر کھیلتے ہوئے دوستو ایک اور بانڈریز پر لگ چکی ہیں پندرہ اوورس کا گیم یہاں پر مزید بچا ہوا ہے لیکن سکور ایک بار پھر سے بہت ہی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے 187 رن پر پہنچ چکا پانچ وکٹ کے نقصان پر 35 اوورس دو گیندوں کیو پر کلیو جو ہے دوستو وہ پندرہ رنس کی بلے بازی کر رہی ہیں 18 گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا ایک چکا ان کی بلے سے لگا ہے اس کے بعد یہاں پر سیان ویلیمز نے 48 رن بنائے 33 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے ایک اچھی بلے بازی کر رہے ہیں اس ماچ کے اندر 188 پر پانچ وکٹ گریے دوستو اس ماچ کے اندر جہاں پر 35 اوورس ان 3 بالز کے پر شانواز دانی اس وقت پانچ اوور 3 گیندوں کے پر 22 رن دے کر ایک وکٹ جو ہے دوستو اپنی نام کر جائیں گے چلیے فلال یہاں پر آپ سبی کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے کیونکہ سکور فلال تیزی کی ساتھ جوے دوستو بڑھتا وہ نظر آ رہا ہے جہاں پر اس وقت 188 پر پانچ وکٹ جوے دوستو فلال گر چکی ہیں 188 رنوں کیو پر پانچ وکٹ فلال گریے اس بار اگلی گیند خوبصورت چوکا ہے بیک ٹو بیک بانڈریز کی ساتھ 188 رنز پانچ وکٹ کے نقصان پر 35 اوورز کا گیم فلال 35 اوورز ہیں چار گیندوں کا گیم جوے دوستو فلال یہاں پر ہو چکا ہیں 35 اوور چار گیندوں کے پر سکور فلال یہاں پر بڑھتا ہوا اس مقابلے خندر جہاں پر رہے 189 رن سنگل موقع دیا جائے گا اس گین کیو پر سکوئر لکھ کی دشاہ میں کھیلا ایک رنز کا موقع اس گین کیو پر دیا جائے گا سنگل کے ساتھ سکورے 189 اور 5 اوورز ہیں 35 اوورز ہیں 4 بولز کیو پر کھلیو جے دوستو انہوں نے 16 بنائیں 19 گیندوں کا سامنا کیا ایک چوکا اس کے بعد سکیان ویلیمز نے 34 گیندوں کے پر 49 رنز کی بلے بازی وہ کر رہی ہیں اس میچ کے اندر ایک اچھی بلے بازی کے ساتھ 189 پر 5 وکٹ جوے دوستو فلال گر چکی ہیں تو آپ ایک بار کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیجئے اگر آپ دوستو نے ابھی تک کمنٹ نہیں کیا تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے اور اپنی رائے کائزار کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کر دیجئے اور لائک کرنے کی بٹن کو بھی پریس کرنا مت بھولیے گا وان ایٹی نائن فائف فکٹ لوس ان تھرڈی فائف چودہ اوورس کا گیم جوے دوستو یہاں پر مزید بچا ہوا ہے چودہ اوورس کا گیم جوے دوستو مزید بچا ہوا اور اب دیکھتے ہیں کہ چودہ اوورس کے اندر ٹیم کیا کرنے والی ہے وان ایٹی نائن فائف ایم تھوڑی فائف فور ان فائف بولز کے اوپر یہاں پر لاس اب چند ہی اوورس کا گیم بچا ہوا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ اگلے لاس اب تھوڑے سے ہی اوورس کے اندر یہ ٹیم جوے دوستو کتنی اچھی بلے بازی کرتے ہیں کیونکہ ایک سو نوے رنو کیو پر سکور پہنچکا ہے سیان ویلیمز اس ل обычно اس وقت سے ایک اچھی بلے بازی کی امید ان سے جاری ہے اور ایک اچھی بلے بازی جوے دوستو وہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہاں پر اگلے بلے باز کی بات کی جائے تو دوستو وہ بھی ایک اچھی بلے بازی کی امید ان سے لگائی بیٹھے ہیں اور وہ بھی ایک اچھی بلے بازی کر رہے ہیں تو فیلال یہاں پر ایک سو نوے رنو کیو پر سکور پہنچ چکا ہے 190 پر سکور جے دوستو فیلال یہاں پر اس مقابلے کے اندر جے دوستو پہنچ چکا اور اس وقت دیکھنا یہ ہے آپ ایک بار ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگر آپ دوستو نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ایک بار ویڈیو کو لائک ان چینل کو سبسکرائب کر دیجئے جلدی سے دوستو ویڈیو کو لائک ان چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس بار اگلی گین ہوا میں اٹھا کر اس گین کو کھیلنا چاہیں گے اس وقت سیان نہیں بلکہ کھلیو جے دوستو موجود ہیں اور کھلیو جے دوستو یہاں پر موجود اس اوور کی اگلی گین کا سامنا کرنے کیلئے بلکل تیار ہیں اور چلیے دیکھنا پڑے گا دوستو کہ یہاں پر یہ کیا کرنے والے اور کس انداز کے ساتھ کھیلتے ہیں 190 پر پانچ وکیٹ گری ہیں یہاں پر اس مقابلے کے اندر سکور فیلال یہاں پر 191 رن پانچ وکیٹ کے نقصان پر چھتیس اوورز ایک گین کیو پر محمد علی چے اوور ایک گین کیو پر 21 رن دے کر ایک وکیٹ سنگل کا موقع دیا گیا اس گین کیو پر ایک رنس کا موقع جے دوستو سکور فیلال ایک سوئی کیانوے پانچ وکیٹ کے نقصان پر چھتیس اوورز ایک گین کو سکور جے دوستو فیلال اس مانچ کے اندر جے دوستو پہنچ چکا ہیں سکور فیلال ایک سوئی کیانوے پانچ وکیٹ کے نقصان پر چھتیس اوورز ایک گین کیو پر جہاں پر سیان ویلیمز نے 49 گین دو کے چونتیس گین دو کے اور 49 اور اس وقت کلیو نے 22 گین دو کے پر اٹھار رنس کے بلے بازی اور اس وقت محمد علی چاہر کیا اگلی گین کوئی رن لینے کا موقع نہیں اچھی گین تھی تھوڑی سیندر کی طرف ہے سکور فیلال ایک سوئی کیانوے پانچ وکیٹ کے نقصان پر اس اور کی اگلی گین کرنے والے سٹرائکر ان کیو پر ماتو اس بار اس گین کو پوائنٹ کے طرف کھیل دیا ہے پوائنٹ کیو پر فیلڈر جے دوستو یہاں پر گین کو فیل کریں گے پوائنٹ کی علاقے کی فیلڈر نے گین کو فیل کر دیا اور پوائنٹ کی علاقے کیو پر سکور فیلال ایک سو بانوے رنز چھتیس اوورز اینڈ دو گین دو کیو پر ایک سو بانوے پانچ وکیٹ کے نقصان پر چھتیس اوور تین گین دو کیا محمد علی نے چھے اوور تین گین دو کیا بائیس دے کر ایک وکیٹ سنگل ملے گا اور سکور جے دوستو فیلال یہاں پر ایک سو بانوے سنگل ایک اور ملے گا سکوئر لکھ کی طرف کھیل دیا ہے سکور فیلال یہاں پر اس مقابلے کے اندر ایک سو بانوے پر پانچ وکیٹ گریے چھتیس اوورز این تین گین دو کیو پر سکور فیلال یہاں پر ہو چکا ہے سیان ویلیمز نے فورٹی نائن بنائے چھتیس گین دو کے پانچوں کے دو چکی رہے خلیو نے یہاں پر بائیس گین دو کے پر اٹھارا بنائے ہیں اور ایک چکا جے دوستو یہاں پر لگا ہے محمد علی نے یہاں پر اس مقابلے کے اندر چھ اور چار گین دو کے پاری چوبیس دے کر ایک وکیٹ موسیقی 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 کی طرف کھیل دیا ہے اوف سائٹ کی طرف کھیلتے ہوئے دوستو یہاں پر ایک رنز کا موقع دیا ہے دو رنز کا موقع نہیں بلکہ ایک رنز کا موقع دیا جائے گا سنگل کی ساتھ سکور فیلال 200 رنز and 5 فکیٹ لوس in 37 over and 4 balls کیو پر دوستو ایک رنوں کیو پر سکور جے دوستو فیلال یہاں پر پہنچ چکا ہے دوستو ایک پر جے دوستو سکور فیلال یہاں پر اس ماچ کے اندر جے دوستو پہنچ چکا رنز کمپلیٹ کریں گے یہاں پر اس گین کیو پر دوستو دو رنوں کیو پر پہنچ چکا پانچ فکیٹ کی نقصان پر 37 over and 5 balls کی پر سیاں ویلیمز نے چالیس گین دو کیا 55 بنائے ہیں اس کے بعد کلیو جے دوستو انہوں نے یہاں پر چھبیس گین دو کیو پر 22 رنز کی بلے بازی وہ کر رہے ہیں اس ماچ کے اندر سکور فیلال دو سو دو رنوں کیو پر جے دوستو فیلال یہاں پر پہنچ چکا اس مقابلے کھین در اور دوستو دو پر پانچ فکیٹ گریے 37 over and 5 balls کیو پر سکور جے دوستو فیلال اور اس سکر دوستو دو پانچ فکیٹ کی نقصان پر اس مقابلے کے اندر سکور جے دوستو فیلال اس ماچ کے اندر ہو چکا ہے اور اس سکر یہاں پر سکور کی بات کی جائے تو فیلال دوستو دو پانچ فکیٹ کی نقصان پر سکور فیلال یہاں پر اس مقابلے کے اندر جے دوستو دو سو دو پر پانچ فکیٹ گریے ایک رن کا موقع یہاں پر سکوئر لکھ کی دشاہ میں کھیلا ایک رن ملے گا دو سو دو پر سکور جے دو سو فیلال یہاں پر اس مقابلے کے اندر جے دوستو پہنچ چکا ہے اور سکور فیلال دو سو دو پر پانچ فکیٹ جے دو سو فیلال گری ہے اور اب دیکھنا یہ دوستو کہ یہاں پر مزید کیا کرنے والے ہیں کیونکہ چھٹی وکیٹ ایک بات پھر سے ایک اور خوبصورت گین اور ایک اور وکیٹ کا نقصان ایک اور وکیٹ جے دوستو یہاں پر گر چکی ہے اس گین کی گیم کیو پر اور ایک اور وکیٹ کے ساتھ سکور فیلال یہاں پر دو سو دو رن پر چھٹی وکیٹ گری ہیں یہاں پر اس ماچ کے اندر خوبصورت گین کی گئی ہیں اور یہاں پر ایک بڑی وکٹ جے دوستو اپنی نام کر چکے ہیں اس ماچ کے اندر ایک اور وکٹ کے ساتھ اس بلے باز کو جانا پڑے گا دوستو پاویلین کے جانب دوستو دو پر چھے وکٹ فلال جے دوستو یہاں پر گر چکی ہیں تھرڈی ایٹ اوورز کے اندر دوستو دو چھے وکٹ کے نقصان پر سیان ویلیم سابی بھی خطرناک بلے باز کریس کی اوپر جے دوستو یہاں پر موجود ہیں دوستو دو پر چھے وکٹ تھرڈی ایٹ اوورز کے اندر جہاں پر شانواز دانی نے ساتھ اوورز کے اندر اکتیس دے کر دو وکٹ اپنی نام کی اور اس بار ایک اور اپیل کر دیئے دوستو اس گین کی اوپر شانواز دانی کے جانب سے اس اوور کی پہلی گین اور اس بار ایک اور اپیل کا فیصلہ یہاں پر اپیل کر دیئے دوستو اس اوور کی پہلی گین کیوں پر شانواز دانی کی جانب سے اور سکور جے دوستو فیلال اس مقابلے کے اندر بڑھتا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں اس مائچ کے اندر دو سو دو پر چھے وکٹ گرے ہیں تھرڈی ایٹ اوورز کے اندر والنگٹن مساکاز آ چکے ہیں جو پچھلے مائچ کے اندر انہوں نے بہت زبردست بلے بازی کی تھی اس بار اگلی گین اوور دا وکٹ آ کر گین کرنے والے ہیں سٹرائکر ان کی اوپر ماجود جہاں پر اپیل کی گئے لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ یہاں پر وکٹ ملے گی یا وکٹ جے دوستو نہیں ملے گی یہ دیکھنا پڑے گا دو سو دو پر چھے وکٹ گرے ہیں تھرڈی ایٹ اوورز کے اندر لاسٹ ٹویلت اوورز کا گیم بچا ہوا ہے دو سو دو پر چھے وکٹ گرے ہیں دو سو یہاں پر والنگٹن مساکازہ کو بلے بازی کرنے کیلئے بھیجا گیا ہیں اور اس سکر دو سو دو پر چھے وکٹ گرے ہیں تھرڈی ایٹ اوورز کا گیم فیلال یہاں پر ہو چکا ہے اور اس سکر یہاں پر جہے دو سو سکور کی بات کی جائے تو فیلال دو سو دو رن کوئی رنز اس گین کیو پر جہے دو سو نہیں لیا جائے گا اس گین کیو پر آپ سبھی دو سو اس گین کیو پر جہے لائک کر دیجئے اگر آپ دو سو نے ابھی تک لائک نہیں کیا تو ایک بار ویڈیو کو لائک ان چینل کو سبسکرائب کرنے کی بٹن کو پریس کر دیجئے گا اس بار اگلی گین ایک رن کا موقع دیجئے گا سنگل جو یہ دو سو یہاں پر کمپلیٹ کیا ہے سنگل کے سا سکور دو سو چار رنوں کے اوپر پہنچے گا ہے ایک اور سنگل ملے گا یہاں پر اس گین کو اس وقت دو سو کہ اگلے بارہ اوورس کے اندر یہ دو سو ٹیم کیا کرنے والی ہے تو بارہ اوورس کا گیم بچا ہوا ہے اور اب دیکھنا یہ دو سو کہ اگلے 999 لائک ہو جو کہیں دو سو ایک لائک کیوں اور ضرورت ہیں ایک ہزار لائک کمپلیٹ کرنے میں آپ سبھی دو سو ایک بار ویڈیو کو لائک ان چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ دو سو نے نہیں کیا دو سو چار پر چھے ویڈ گریے دو سو لاسٹ اب چند ہی اوورس کا گیم بچا ہوا اور اب دیکھتے ہیں کہ دو سو اگلے لاسٹ چند ہی اوورس کے اندر کیا کرنے والے ایک سبسکرائبر کی بھی ضرورت تھے دو سو آپ سبھی دو سے ایک بار سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ دو سو نے نہیں کیا دو سو چار پر چھے ویڈ گریے 38 اوورس یا تھری بالس کی اوپر سکور فلال ہو چکا ہے اس ماچ کے اندر لاسٹ اب چند ہی اوورس کا گیم جے دو سو بچا ہوا ہے اس مقابلے کے اندر اور اس سکور کی بات کی جاتی اس بار اس گین کو سیدھا کھیل دیا ہے اور سیدھا کھیلتے ہوئے دو سو فلال دو سو چار رن چھے ویکٹ کے نقصان پر سیان ویلیمز نے ففٹی فائیو فرنس کی بلے بازی کی ہیں اور اس سکور دو سو چار رنوں کی اوپر پہنچ چکا ہے 38 اوورس چار گین دو کی اوپر دو رنس کا موقع یہاں پر جے دو سو دیا جائے گا دو رنس کے ساتھ دو سو چار چھے ویکٹ کے نقصان پر 38 اوورس چار گین دو کی اوپر اس بار یہاں پر لاسٹ ڈیلیوری جے دو سو اس اوور کے اندر مزید بچے ہوئی ہیں اور اس وقت دیکھنا پڑے گا لاسٹ ڈیلیوری کی اوپر کیا کرنے والے ہیں تو دو سو چھے پر چھے ویکٹ گری ہیں اس ماچ کے اندر 38 اوورس کا گیم فیلان ہو چکا ہے آپ جاؤ گیم فالوکوووووووووووووووووووووووووووو اوپر دو سو اوپر دو ہے اوپر دو ہے ایسا پہ پہ لینے بدلی گی صحیح رہا صحیح رہا زمباوے کے اس کو دو سو سات رنگ چھے وکٹوں کے نقصان پہ انتالیس آور کا کھیل اپنے اختتام کو پہنچا اور آخری گیارہ آور کا کھیل رہ گیا اس وقت زمباوے نے بنائے ہیں دو سو سات رنگ چھے وکٹوں کے نقصان سین ویلیم جو کہ نیوی زمباوے کی قومی ٹیم کے جانب سے بھی کھیلتے ہیں کپتانی بھی کر چکے ہیں وہ اٹھا ون پیناٹ اوٹ ہیں پینتالیس گندے انہوں نے کھیلی ہیں پانچ آور کے اور دو چھکے ان کی نگز میں سے شامل ہیں اور ون پینٹی ایٹ پانڈ نائن کے اسٹرائک ریٹس انہوں نے رن بنایا ہے ویلیمٹن مسکانزہ جو ہیں جو کہ زمباوے اے کو لیٹ کر رہے ہیں وہ ابھی ابھی کھیلنے آئے ہیں انہوں نے ایک گین کھیلی اور ایک رن بنایا ہے اور حسین تلت جو ہیں وہ اس وقت اپنے بولنگ مارک اپ پہ تیار ہیں انہوں نے دور میں پندرہ رنگ دیا ان کا سامنا کریں گے سین ویلیمز جو اٹھا ون رن پیناٹ آؤٹ ہیں یہ گین آف سٹم پرتی اس کو کھیلی اگین میڈ آف ایک اے سیدھی فیلڈر کے پاس کوئی رن نہیں زمباوے کے اس کو دو سو سات رنگ چھے وکٹوں کے نقصان پر موجودہ جو رن ریٹ ہے وہ فائی پانٹ تھری زیرو ہے زمباوے کا زمباوے دو سو سات رنگ چھے وکٹوں کے نقصان پر اس وقت حسین تلت جو پاکستان شائن کو لیٹ کر رہے ہیں وہ بولنگ کر رہے ہیں دو اور انہوں نے پندرہ رنگ دی اور کوئی کامیابی ان کو حاصل نہیں ہوئی ہے پاکستان کے شائن کے کپتان حسین تلت نے ٹوٹ جیتا اور ٹوٹ جیتنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم خود فیلڈنگ کریں گے زمباوے کو بیٹنگ کرنے کی دعوت دی اور زمباوے کی ٹیم اب تک دو سو سات رنگ بنا چکے چھے وکٹیں زمباوے کے گری ہیں زمباوے کے جو بیٹس مین آؤٹو ہیں میں ہم کو بتا دوں کہ جو لوڈ جو ہیں ان کو شانواز دھانی نے ایل بی ڈوی کو انہوں نے ایک رنگ بنایا مارو مانی جو ہیں ان کو ایل بی ڈبلی محمد علی نے کیا انتیس سن انہوں نے بنائے ویسلے کو کامران غلام نے بولڈ کیا انہوں نے اکتالیس سن بنائے اور کریک ایرون جو کہ زمباوے کی نیویلینڈ کی قومی ٹیم کی جانب سے بھی کھیلتے ہیں ان کو مبسر خان نے بولڈ کیا انہوں نے ستائیس سن بنائے سین ویلیم جو ہیں وہ اس وقت نارٹ آؤٹ ہیں انہوں نے انسٹرن کیا ہیں ریان بولڈ جو ہیں جو کی نیوزیلے زمباوے کے قومی کرکٹ ٹیم کی جانب سے بھی کھیلتے ہیں ان کو آمر جمال نے قاسم اکرم کے ہاتھوں کیچ کر رہے انہوں نے نورن بنائے کلیو مینڈین جو ہیں جو وکٹ کیور بیٹس میں نے ان کو شانواز دھانی نے کیچ آؤٹ کر رہا ہے سائم ایوک کہا تو انہوں نے ستائیس گینوں پر بائیسن بنائے ویلنگٹن جو ہیں جو کہ ایک کو لیٹ کر رہے اس وقت وہ کریس پر ہیں انہوں نے تین یعنیوں پر دو رن بنائے ہیں اور اس دفعہ یہ گین لیک سائٹ پر تھی اس کو نکال دیا ایک رن بنائے دوسری رن کے لیے جانا چاہتے تھے لیکن کامیاب نہیں ہوئے ایک رن کے اضافے سے ایک رن کے اضافے سے زمبابیس کے سکور دو سو نورن چھے وکٹوں کے نقصان پر زمبابی کے سکور دو سو نورن چھے وکٹوں کے نقصان پر اس وقت حسین طلد جو ہیں وہ گین کر رہے ہیں اور انہیں اب تک دو اشاریہ چار آور کیا سترہ رن کوئی وکٹ نہیں زمبابی ٹو او نائن پر سکس سین ویلیم ناٹ آٹ آن فٹی نائن ویلنگٹن مسکارزہ ناٹ آٹ آن ٹو حسین طلد دو اشاریہ چار آور سترہ رن کوئی وکٹ نہیں جن دوستوں نے ابھی ابھی ہمیں جوائن کے ان کو بتاتے چلیں کہ پاکستان شائن کے کپتان حسین طلد نے ٹو جیتا ٹو جیتے ہیں کے بعد انہیں زمبابی اے کو بیٹنگ کرنے کی دعوت دی زمبابی اے نے اب تک دو سو نورن بنائے چھے وکٹوں کے نقصان پر چالیسویں اور کا کھیل جو ہے وہ اس وقت جاری ہے پاکستان کی ٹیم اب تک چھے وکٹیں حاصل کر سکیے جن دوستوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیونکہ ان سے ریکفیس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں حسین طلد اگلی گین کیلئے تیار ہیں اور ان کا سامنا کریں گے سین ویلیم جو کہ ان سٹرن پر ناٹ آؤٹ ہیں سین ویلیم ان سٹرن پر ناٹ آؤٹ ہیں زمبابی اے اس کو دو سو نورنج چھے وکٹوں کے نقصان پر حسین طلد چالیس ویلیم اور کے آخری گین کیلئے بلکل تیار ہیں اور بہت خوبصورت شوٹ یہاں کھیل دیا اور گین باؤنڈی لائن کی طرف جا رہی ہے اور گین تیزی سے باؤنڈی لائن پار کر گئی چار رن اس چوکے کے ساتھ زمبابی کے سکور دو سو تیرہ رن چھے وکٹوں کے نقصان پر بہت خوبصورت شوٹ گین آفش ٹمپر تھی اور اس کو زوردار طریقے سے ڈرائیو کیا اور گین پلک جھپکنے پر باؤنڈی لائن پار کر گئی کوشش ضرور کی پاکسانی فیلڈر نے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے اس چوکے کے ساتھ بڑا چھاور جا رہا تھا حسین طلد کا لیکن آخری گین پر سین ویلیم نے بہت خوبصورت شوٹ کھیلا وہ انسٹھ سے پہنچے ترہ سٹھ رن پر زمبابی کے اس کو دو سو تیرہ رن چھے وکٹوں کے نقصان پر محمد علی کو بولنگ دی گئی ہے اور محمد علی اکتالی سو آور کریں گے پاکستان کے جانب سے محمد علی جنہیں جب بلینڈ کے ٹیم پاکستان کے دورے پر آئے تھی تو ان کو موقع دیا گیا تھا لیکن کوئی خاطر خواہ کر کے لیے کا مظہرہ نہیں کر سکتے لیکن پاکستان شائن کے ٹیم میں ان کھلاڑیوں کو کھلائے گیا ہے جن کے دومیشٹر کیکٹ میں اچھی پرفارمنس رہی ہے اور جو سینئر ٹیم کے سینئر ٹیم انٹر ہونے کے لیے دس تک دے رہے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے اور ان کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے کہ وہ یہاں پر اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کریں اور پاکستانی ٹیم میں اپنی جگہ بنائیں محمد علی کی پہلی گین جس پر کوئی رن بن نہیں بنا مسکارزا جو زمبابی کے ایک اپتان ہیں وہ اس کو فیس کر رہے ہیں زمبابی کے اس کو دو سو تیرہ رن چھے وقتوں کی نقصان پر محمد علی اپنا نو آور کر رہے ہیں اس کے بعد وہ مزید ایک آور کر سکتے ہیں اور لگتا یہ کہ زمبابی کی ٹیم جو ہے وہ دو سو ستر پچھتر کے قریب جا سکتی ہے اگر وٹیں جلدی کلپس نہیں ہوں تو وہ کر سکتے ہیں اس لئے کہ جب تک سین ویلیمز کریس پر ہیں جو کہ زمبابی کے قومی ٹیم کی نمائنگی کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور بڑا اچھے بیٹس میں نے زمبابی کو لیڈ بھی کیا ہے انہوں نے اور آجوں نے بڑا اچھی بیٹنگ کی اب تک اور انچاس گیندوں پر ترے سٹرن بنائے ہیں محمد علی اپنے نوے آور کے تیسی گیند کے لیے اپنے بولنگ مارک اپ پر تیار ہیں اور ان کا سامنا کریں گے سین ویلیم جو کہ ترے سٹرن پر اناٹ اوٹ ہیں ایک رن یہاں بنا ایک رن کے اضافے سے زمبابی کے اسکور دو سو چودہ رن چھے بٹوں کے نقصان پر محمد علی اگلی گیند کے لیے اپنے بولنگ مارک اپ پر تیار ہیں اپنے نوے آور کی چوتھی گیند کرانے کے لیے تیار ہیں اور ان کا سامنا کریں گے زمبابی کے اسکور دو سو چودہ رن چھے بٹوں کے نقصان پر محمد علی نے آٹھ اشارہ تین آور کیا اب تک تیس سندی اور ایک وکٹ انہوں نے حاصل کی ہے اور یہاں پر ایک رن لیا ایک رن کے اضافے سے زمبابی کے اسکور دو سو پندرہ رن چھے بٹوں کے نقصان پر اور اب مسکارزہ کو تیار ہیں گین کریں گے محمد علی زمبابی کے اسکور دو سو پندرہ رن چھے بٹوں کے نقصان پر ویلنگٹن مسکارزہ نے چھے گیندوں پر تین منع ہیں جبکہ پچاس گیندوں پر چونسٹرن کیننگز کھلیے سین ویلیمز نے ون پونٹی ایٹ کے سٹرائک ریئر سے پچاس کے سٹرائک ریئر سے چھے گیندوں پر تین رن منع ہیں زمبابی کیپٹین مسکارزہ نے اور محمد علی اس وقت اپنا نو آور کر رہے ہیں اس کے بعد وہ مزید ایک آور کر سکیں گے کیونکہ پچاس آور کے میں اتنے بولر زیادہ سے زیادہ دس آور کر سکتے ہیں اور اس گیند پر ایک رن منع ایک رن کے اضافے سے زمبابی کے اسکور دو سو سولہ رن چھے بٹوں کے نقصان پر ایک گیند رہتی ہے آخری گیند رہتی ہے اور دیکھنے کے آخری گیند پر زمبابی ان بیٹسمن کیسا شورٹ کھلتے ہیں کیونکہ پتلا وہ جو حسین تلت نے کیا تھا ایک سیرے پانگے نے بڑے اچھی کی تھی لیکن آخری گیند پر سین ویلیم نے ان کو چوکہ مار دیا تھا اور یہاں پر بھی اس وقت جو ہے ایک گیند رہتی ہے اور دیکھنے کے اس گیند پر کتنے رن بناتے ہیں اور آخری گیند پر کیونکہ اب تک پانگ گیندوں پر سیفتین رن دیا محمد علی نے اب تک پانگ گیندوں پر سیفتین رن دیا محمد علی نے زمبابی کے اسکور دو سو سولہ رن چھے بٹوں کے نقصان پر محمد علی نے آٹھ اشاریہ پانچ اور میں بتیس رن دیا اور ایک ویکیٹ ان کو ملی ہے اور یہاں پہ اور جیسے کہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آخری گیند پر زمبابی انبیٹسمنٹ بڑا شورٹ کھیلتے اور یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا اور یہ گیند لیگ اسٹم پرتی ہو سین ویلیم نے اس کو لونگ لیگ کے اوپر سے اٹھا دیا اور گیند باؤنڈی لائن کے باہر جاگیری زوردار چھکا اور چھکے کے ساتھ سین ویلیم پہنچے ستر رن پہ چون سٹ پہ تھے چھکے کے بعد پہنچے ستر رن پہ زمبابی کے اسکورٹ دو سو سولہ سے بڑھتا ہوا دو سو بائی سن چھے وکٹوں کے نقصان پہ ابتدائے پانچ گیند پہ محمد علی نے صرف تین رن دیئے تھے لیکن پچھلی آور کی طرح اس آور کے آخری گیند پر بھی پاکستانی بولرز نے باؤنڈری کھائی حسین طلت نے پچھلی آور کیا تھے دو رن دیئے تھے لیکن آخری گیند پر ان کو چوکے کے ساتھ میں باؤنڈری پڑی اور یہاں پر محمد علی نے پتدائے پانچ گیند پسیب تین رن دیئے تھے لیکن آخری گیند پر ان کو چھے رن پڑے گیند لیگ اسٹم پر تھی اور سین ویلیم جو کہ بہت ہی تجربہ کار کھلا رہی ہیں لیگ اسٹم پر آتی گیند کو چونکہ خود بائیں ہاتھ سے کھلتے ہیں انہوں نے گیند کو اٹھا دیئے تھا اور لانگ لیک کے اوپر سے جو ہے باؤنڈری کے باہر پہنچا دیئے تھا چھے رن کیلئے اور بیالیسوں کی پہلی گیند پر ایک رن ایک رن کے حضاب فیسزم بابی کے اس کو دو سو تائیسن چھے وکٹوں کے نقصان پر سین ویلیم ناٹ اور ستر اب اسٹرائک پر آگئے ہیں مسکار زنیس اور کی پہلی گیند پر ایک رن لیئے تھا دیکھنا ہے کہ سین ویلیم جو ہیں چونکہ وہ بلکل سیٹ ہو چکے ہیں ستر رن پر ناٹ اٹھیں کیا ان گینے کھلیں چے چوکے اور یہ تیسرا چھکا تھا جو انہوں نے ابھی لگایا اور میرے خیالے پائستان شاہین کو اگر زنبابی کو کنٹرول میں رکھنا ہے تو سین ویلیم کی وکٹ جتنی جل ممکن ہو اس کو حاصل کرنی پڑے گی کیونکہ سین ویلیم جو ہیں ایک بہت ہی تجربے گار کھلاڑی ہیں جو نیوزلین سیرل زنبابی کے قومی ٹیم کی جانب سے کھیلتے ہیں سینئر ٹیم کی جانب سے کھیلتے ہیں کپتانی بھی کر چکے ہیں اور اس وقت بھرپور فارم میں ہیں باون گینے پر بہتر رن بنا چکے ہیں چھے چوکوں اور تین چکوں کی مدد سے ون تھرٹی ایٹ پرنٹ فائیو زیرو ان کا سٹرائک ریٹ ہے پاکستان شاہین کی کپتان حسین طلت جو ہیں اس وقت وہ بولنگ کر رہے ہیں حسین طلت کا یہ چوتھا ہو رہا ہے تین اشاریہ دور میں چوبی سن دیئے اور کوئی کامیابی ان کو اب تک حاصل نہیں ہوئی ہے پاکستان شاہین کے جو کپتان ہیں وہ حسین طلت ہیں اور وہ اس وقت بولنگ کرنے جا رہے ہیں ان کے سامنے ہیں زمواوے ایک ایک کپتان ویلنگٹن مساک کارزا جو کہ آٹھ گیندوں پر پانچن بنا کر ناٹ آف ہیں یہ گین آفش ٹرم پر تھی اپنے چوتھی گین کرانے کیلئے تیار ہیں یہ گین آفش ٹرم پر تھی اس پر ایک رن لیا ایک رن کے اضافے سے زمواوے کے اس کو دو سو ستائیس ان چھے وقتوں کی نقصان پر زمواوے دو سو ستائیس ان چھے وقتوں کی نقصان پر اکتالیس اشاریہ چار اور ہو چکے ہیں مسک کارزا جو ہیں وہ چھے رن پر پہنچے اب سین ویلیم جو ہیں وہ سامنا کریں گے جو کہ سیونٹی تھری پر ناٹ آوٹ ہیں اب تک کہ تیرے چار گین دوں پر پانچ چند دیئے ہیں حسین تلت نے دیکھنا ہے کہ آخری دو گین دوں میں اسی کسی گین پر کیا وہ پھر پیچھے اورس کی طرح کوئی باؤنگری کھاتے ہیں یا اس دفعہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں آخری دو گین دے بہت کروشل ہیں کیونکہ سین ویلیم سامنے ہیں اور پچھلے دو آورز میں پاکستانی بولرز کے ساتھ سین ویلیم نے ایسے ہی کیا کہ تدائی پانچ گین دوں پر کچھ نہیں بنتے تھے لیکن آخری گین پر چوکے اور چھکے انہوں نے مارے اس آور میں اب تک چار گین دوں پر پانچ شند دیئے ہیں دیکھنا ہے کہ آخری دو گین دوں پر سین ویلیم کی جانب سے پھر کوئی باؤنڈری ہمیں دیکھنے کو ملتی یا نہیں بلکل چاروں طرف فیلڈ کا جائزہ لیا بہت خوبصورت شاٹ یہاں پر اور گین باؤنڈری لائن کے بہر جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ سین ویلیم جو ہیں وہ آخری گین نو پر یہاں پر شاٹ کھیلتے ہیں اور یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا اکتالیس اشاریہ پانچ آور میں زمبابی کے سکور دو سو انتیس رن چھے وکٹوں کے نقصان پر دو سو انتیس رن چھے وکٹوں کے نقصان پر اکتالیس اشاریہ پانچ آور جو ہیں وہ ہو چکے ہیں اور آخری گین پر ایک رن لیا تو ایک رن کے اضافے سے زمبابی کے سکور دو سو تیس رن چھے وکٹوں کے نقصان پر بیالیس آور کا کھیل جو ہے جیسے کہ میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ جس طرح کیسے زمبابے کے کھلاڑی رنگ بنا رہے ہیں سین ویلیم جس طرح بھرپور فارم میں ہیں تو دو سو پین سٹھ سے دو سو پشتر تک کا اسکور جو ہے وہ آسانی سے یہ کر لیں گے پونے تین سو تک اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پونے تین سو سے زیادہ کر لیں لیکن جس طرح کی اس وقت بیٹھین چل رہی ہے تو پونے تین سو یعنی دو سو پین سٹھ سے دو سو پشتر تک آرام سے کر سکتے ہیں ان دونوں بیٹھرز کے بیچ اب تک بیس گینوں پہ تئیس ان کی پارٹنرشپ ہوئی اور تئیس رنگ میں زمبابے کے کپتان ویلنگٹن کا حصہ صرف چھے رنگ ہیں اور باقی سترہ رنگ جو ہیں وہ سین ویلیم نے بنائے ہیں ان سے آپ ان کی جارہنہ بیٹنگ کا اندازہ کر سکتے ہیں محمد علی اپنا دس وار آخری اور کرنے آئے ہیں گینوں کے ہاتھ میں ہیں نو اور مونین 38 اندی اور ایک وکیٹ انہوں نے حاصل کیے 43 اندی اور کا آغاز ہوگا اور اس کے بعد 42 اندی اور تک ہو چکے ہیں آخری آٹھ اور کا کھیل جو ہے وہ مزید رہے گیا ہے زمبابے 231 پہ 6 42.1 آورز ہو چکے ہیں ویلنگٹن مسکارڈزہ نوٹ آؤٹ اون سکس سین ویلیم نوٹ آؤٹ اون سیونٹی سیون محمد علی 9.1 اور 39 رنز اور 45 اور ایک وکیٹ انہوں نے حاصل کی ہے محمد علی اپنا دس وار آخری آور کر رہے ہیں ان کا سامنا کر رہے ہیں اس وقت مسکارڈزہ اپنے دس وار آخری آور کی دوسری گین کیلئے وہ تیار ہیں اور اپنے بولنگ مارک اپ پہ تیار کھڑے ہیں سین طالت ان کے لئے فل سیٹ کرتے ہوئے زمبابے 231 سندھ 6 وٹوں کے نقصان پر 9.1 اور 49 سندھی اور ایک وکیٹ لیا محمد علی نے محمد علی دائیں ہاتھ کے میڈیم فاسٹ پولر زمبابے 231 سندھ 6 وٹوں کے نقصان پر اور اس گین پر بھی کوئی رن نہیں بنا 9.2 اور 49 سندھ کوئی وکیٹ میں ایک وکیٹ چار اشاریہ دو رن فیور کے حساب سے انہوں نے رن دیئے محمد علی 9.2 اور 49 سندھ اور ایک وکیٹ اور یہاں پہ بہت خوبصورت شاٹ کھیل دیا ایک رن مکمل کیا تیزی کرنے پڑے گی دوسری رن کے لیے دوڑے اور دوسر رن بھی مکمل کر لیا دو رن کے اضافے سے ویلنگٹن مساکاتزہ پہنچے آٹھ رن پر سین ویلیم ناٹ آؤٹ ستتر زمبابے 233 سندھ 6 وٹوں کے نقصان پر اور محمد علی بہت اچھی بولنگ کر رہے ہیں زیادہ یوکر گینے کر رہے ہیں اور میڈل اسٹم پر اور تھوڑی سی پریشانی ضرور پیش آ رہی ہے اسپیشلی ویلنگٹن کو لیکن یہ کہ اب تک انہوں نے اچھا ساتھ دیئے اپنے سینئر سین ویلیمز کا سین ویلیم ناٹ آؤٹ ان سیونٹی سیون ویلنگٹن مساکاتزہ ناٹ آؤٹ ان ایٹ زمبابے 233 پہ 6 42 پانٹ فورز آورز اب تک ہو چکے ہیں تین تالیسوں اور کے پانچ ہو گئے ہیں جو کہ محمد علی کریں گے محمد علی کا یہ دسوں اور آخری ہے اور اب تک اکتالیس سندھے اور ایک وکٹ حاصل کیے تین تالیسوں اور کی پانچ ہو گئے کیلئے تیار ہیں محمد علی اور ان کا سامنا کریں گے زمبابنگ کیپٹن ویلنگٹن مسکاتزہ جنہوں نے اب تک آٹ رن بنائے ہیں بارہ گین بون کا انہوں نے سامنے کیا ہے اور ان کے آٹ رن میں اب تک کوئی باؤنڈری شامل نہیں ہے سکسٹی سکس پانٹ سیونٹ زور ان کا سٹرائک ریٹ ہے زمبابے دو سو اور یہ گین یوکر گین تھی اس کو کھیلا شورٹ میڈ وکٹ کی جانے کوئی نہیں تھا فیلڈر تیزی سے آئے ایک رن کا موقع تھا ایک رن دونوں بیٹر نے حاصل کیا ایک رن کی زباب فیسے زمبابے اور اب سٹرائک پر آگئے ہیں سین ویلیم جو کہ سیونٹی سیون پر ناٹ آٹ ہیں ویلنگٹن مسکاتزہ ناٹ آٹ جو کہ زمبابے کو لیڈ کر رہے ہیں اور سین ویلیم جو ہیں اچھا اور کیا یہ محمد علی کا آخری اور اب تک پانٹ گینوں پر سی چار رن دیں اور اگر آخری گین پر کوئی باؤنڈری سے بچ گئے تو اچھی بولنگ پرفارمنس پرفارم کیا جو انہوں نے اچھی بولنگ کیے اور نین پنٹ فائیورز میں فورٹی ٹو رن دی اور ایک وکٹ حاصل کیے اور آخری گین پر ایک رن ایک رن کے اضافے سے سین ویلیم پہنچے اٹھتر رن پہ ویلنگٹن ناٹ آٹ ہیں ناو پہ ویلیم ناٹ آٹ ہیں اٹھتر رن پہ تین تالیس اور کے کھیل اپنے اختتام کو پہنچا تین تالیس اور کے اختتام پہ زمبابے کے اس کو دو سو پینتیس ان چھے وکٹوں کے نقصان پہ جو موجودہ رن ریٹ ہے فائی پانٹ فائیو زیرو اور دونوں کی بیچ جو ہے اچھی پارٹنرشپ ہوئی ہے اکتیس رن کی اور دیکھنے ہے کہ اب کس کو بولنگ دی جاتی ہے محمد علی نے دس اور کمپلیٹ کیے دس آور تین تالیس ان اور ایک وکٹ دس آور میں تین تالیس ان دی اور ایک وکٹ انہوں نے حاصل کیے اور گین جو ہے اس وقت وہ گین اس وقت شانواد دھانی کے ہاتھ میں نظر آ رہی ہے دھانی نے سات آور میں اکتیس ان دی اور دو وکٹ انہوں نے حاصل کیے اور اچھی بولنگ کیے دھانی نے بھی آج سات آور اکتیس ان دو وکٹ اور یہاں پہ زمبابے کے اس کو دو سو پینتیس ان چھے وقتوں کی نقصان پر تین تالیس آور میں دو سو پینتیس ان چھے وقتوں کی نقصان پر محمد علی نے دس آور کیے تین تالیس ان ایک وکٹ حاصل کیے شانواد دھانی سات آور اکتیس ان دو وکٹ اگن شانواد دھانی کے ہاتھ میں نظر آ رہی ہے زمبابے کے اس کو دو سو پینتیس ان چھے وقتوں کی نقصان پر اور جس طرح بیٹنگ کر رہے ہیں تو لگتا ہے کہ آسانی سے پونی تین ساو کے ٹارگٹ تک جو ہے آہ ٹیم پہنچ جائے گی زمبابے کے ٹیم اور جب تک سین ویلیمز وکٹ پر ہیں تو زمبابے کو ایک اچھی آہ اچھا ٹارگٹ سیٹ کرنے کے لیے پوری امید رکھنی چاہیے زمبابے دو سو پینتیس ان چھے وقتوں کی نقصان پر تین تالیس آور کا کھیل اپنے اختتام کو پہنچا شانواد دھانی سات آور اکتیس ان دو وکٹ اور سین ویلیم نے اٹھتر رن بنائے ہیں ستہ ون گیندوں کو انہوں نے سامنے کیا ہے چھے چوکے لگائے ہیں تین چوکے تین چکے لگائیں ون تھرٹی سکس پونٹ ایڈز زیرو کے سٹرائک ریٹ سے رن بنائے ہیں ویلنگ مسٹ کانجا نے تیرے گیندوں پر نو رن بنائے ہیں ویڈاؤٹ باؤنڈری اور ہمیں آخر میں جو آخری سات آور رہ گئے ہیں اور لگتا ہے کہ بڑے اچھی جو ہے یہاں پر ہمیں بیٹنگ دیکھنے کو ملے گی جارہانا اور اچھے شورٹ دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ اچھی پوزیشن اس وزمبابے کی دو سو پینٹیس ان پر چھے اٹھ ہیں اور جو خاص بات ہے یہ کہ سین ویلیم جو کہ زمبابے کے قومی ٹیم سینئر ٹیم کی جانب سے کھیلتے ہیں انتہائی تجربہ کار بیٹس مین ہیں وہ اس وقت کریس پر بل کو ڈٹکے کھڑے اور پاکستان کیلئے آج کا میچ جو ہے ہر لحاظ سے جیتنا ضروری ہے اس لئے کہ چھے ونڈے میچوں کی سیریز کی ابتدائی دو میچ جو ہے پاکستان کی ٹیم ہار چکی ہے اور پاکستان کو اگر یہ ونڈے سیریز جیتنے ہیں تو لازمی طور سے آخری چاروں ونڈے جیتنے ہوں گے اور مجھے یاد ہے کہ دو ہزار دو یا تین میں جب پاکستان کی ٹیم انزمہ ملخق کی قیادت میں انڈیا کی دورے پہ گئی تھی تو وہاں پہ بھی چھے ونڈے میچوں کی سیریز تو ابتدائی دو میچ جو ہے پاکستان کی ٹیم ہار چکی تھی اور یہاں پر ایک اور وکیٹ شانواز دھانی نے یہاں پہ حاصل کی بہت ہی قیمتی وکیٹ یہاں پہ حاصل کی زمبابے کے سکور دو سو انتالی سن سات وکٹوں کے نقصان پہ بہت ہی اہم وکیٹ یہاں پہ حاصل کی اور قیمتی وکیٹ حاصل کی وہ وکیٹ جس کیلئے پاکستان کافی دیر سے کوشش کر رہا تھا بلاخر شانواز دھانی نے کامیابی پاکستان کے لئے حاصل کی سین ویلیمز کو اٹھتر کے سکور پر پاویلین واپس بھیج دیا اور شانواز دھانی نے دوسری سپیل کے لئے لانے کا کپتان حسین تلت کا فیصلہ بلکل صحیح ثابت ہوا پہلی گین پر چار لیک بائے کے رن بنے لیکن دوسری گین پر شانواز دھانی وکیٹ لینے میں کامیاب ہو گئے اور اب جبکہ سین ویلیمز پاویلین واپس چلے گئے ہیں تو اب بڑا دیکھنا پڑے گا کہ نئے بیٹسمن کون آتے اور کس طرح کی اوکار کردگی دکھاتے ہیں لیکن جب تک سین ویلیمز پر تھے تو توقع تھی کہ نیوزیلینڈ زمبابے کے ٹیم جو ہے وہ اچھا سکور کرے گا اور آسانی سے پونے تین سو یا اس سے زیادہ سکور کرنے میں کامیاب ہو جائے گی لیکن اب پوزیشن بدلی بدلی لگ رہی ہے اس لئے کہ سین ویلیمز جو کہ بہت ڈٹکے کھیل رہے تھے بہت تجبرکار بیٹسمن تھے ان کو شانواز دھانی نے پویلین کی رہا دکھائی ہے بڑی زبردست اور قیمتی کامیابی پاکستان کے لئے حاصل کی شانواز دھانی نے اور اب پاکستان کے لئے موقع ہے کہ وہ اپنے باولنگ اور فیلڈنگ ٹائٹ رکھیں اور زیادہ بڑے سکور نہ کرنے دے زمبابے کو تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دوہزہ تین چار میں جب ان زماملخواق کی قیادت میں پاکستان کی ٹیم نے انڈیا کا دورہ کیا تھا تو وہاں پر جو چھے میچوں کی ایک روزہ سیریز کھیلی گئی تھی ابتدائی دونوں میچز پاکستان کی ٹیم ہار گئی تھی اور پاکستان پر مزید ہارنے کے لئے کوئی گنجائش نہیں تھی اور بلکل پاکستانی ٹیم پاکستانی قوم کی توقعات اور پوریتر اور آخر چاروں ونڈے میچز انڈیا میں انڈیا کی سرزمین پر ان کو ہرا کر وہ ٹروفی اپنے نام کر لی تھی تو سیم سیچویشن اس وقت پاکستان شائن کیلئے بھی ہے کہ چھے میچوں کی سیریز میں ابتدائی دو میچز پاکستان کی ٹیم ہار چکی اور اگر پاکستان شائن نے یہ سیریز اپنے نام کرنی ہے زمبابے کے خلاف تو ان کو یہ آخری چاروں ونڈے میچز جیتنے ہوں گے فراز اکرم جو ہیں وہ نئے بیٹس مین آئے ہیں اور فراز اکرم جو ہیں وہ سعودی عرب جدہ میں پیدا ہوئے ہیں مسلم کھلاڑی ہیں انہوں نے ایک گین پہلی گین کھیلے اس کو انہوں نے ایک رن بنایا زمبابے کے سکور دو سے اکتالی سن سات وقتوں کے نقصان پر یقیناً کرکٹ شاکین کے لیے فراز اکرم کا نام نیا ہوگا زمبابے کی جانب سے کھیلتے ہوئے لیکن یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ فراز اکرم جو ہیں ان کی پیدائش جدہ سعودی عرب کی ہے لیکن زمبابے کو اس وقت وہ زمبابے کی نمائنگی کر رہے ہیں اور اس وقت انہوں نے ایک رن بنایا پہلی گین پہ انہوں نے ایک رن بنایا اس وقت ویلنگٹن مسکارزہ جو ہیں جو زمبابے ایک ایک اپتان ہیں چودہ جانبوں پہ دس رن بنا کر نا ٹاؤن ہیں فراز اکرم نے ایک رن بنایا ہے شاہ نوازدانی اپنا آٹھوں آور کر رہے ہیں اس کے بعد مزید وہ دو آور کر سکیں گے سات آور چونتی سن تین وکیٹ اور آج شاہ نوازدانی نے بڑے اچھی بولنگ کی پہلے انہوں نے دو وکیٹیں حاصل کی تھی لیکن جب اس سپیل کے لئے لائے گیا تو انہوں نے اپنے دوسری سپیل کے پہلی گین دوسری گین پہ انہوں نے وکیٹ حاصل کی وہ بھی انتہائی قیمتی وکیٹ جب سین ویلیم کو انہوں نے پیویلنگ کی رہا دی کہ انہوں نے اٹھتر رن بنائے تھے انسٹھ گینوں پہ اچھی انکس کیلی سین ویلیمز نے شاہ نوازدانی ساتھ شریع چار آور چونتی سن تین وکیٹ اور بہت ہی خوبصورت شوٹ یہاں پر بہت ہی خوبصورت شوٹ یہاں پر اور گین بلکل آخری لمحے پہ یہاں پہ فیلڈ کیا اس کے ساتھ ہی یہاں پر بلکل باؤنڈے ایسا لگ رہا تھا کہ چوکا ہو جائے گا لیکن بلکل آخری لمحے فیلڈر اس کو روکنے میں کامیاب ہو گئے ایک رن کے اضافے سے زمبابے کا اس کو 244 پر سیون اور شانوازدانی کا کامیاب اور اپنے اختتام کو پہنچا جس میں انہوں نے صرف چار رن دیئے تین سنگل اور ایک وائیڈ انہوں نے کی اس کے لئے ایک لیگ بھائی کا چوکا بھی ان کو پڑا لیکن اچھا اور کامیاب اور جس میں قیمتی وکیٹ سین ویلیم کو انہوں نے حاصل گئے تو چوالیس اور کے کھیل اپنے اختتام کو پہنچا چوالیس اور کے اختتام پر زمبابے بن بنے سات اوٹ سات وکٹون کے نقصان پر 244 سن اسوٹ ویلیکٹن مسکارزہ جو ہیں وہ ناٹ اوٹ ہیں گیارہ رن پر انہوں نے پندرہ گیندے کھیلی ویڈاؤٹ باؤنڈری اور فراز اکرم نے دو گیندوں پر ایک رن بنائے شانوازدانی آٹھ آور پینتیس سن تین وکیٹ سیف اب مزید سیف دو اور وہ کر سکیں گے اور ممکن ہے کہ وہ اگلے آخری دو اور میں مزید پاکستان کیلئے کوئی وکٹ حاصل کریں زمبابے دو سو چوالی سن سات وکٹوں کے نقصان پر چوالی سو اور کا کھیل جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے زمبابے دو سو چوالی سن اور اس گیند پر ایک رن لیا ایک رن کے اضافے سے زمبابے کے سکور دو سو پینٹالی سن سات وکٹوں کے نقصان پر حسین تلت پاکستان شہین کے کپتان اپنی بولنگ جاری رکھے ہوئے فور پانٹ وان آور تھرٹی رنس نو وکٹ چار اشاریہ ایک آور تیس سن کو وکٹ نیسے ہون پینٹ ٹو ان کا جو ہے ایکانومی ریٹ ہے اس وقت زمبابے ایک ایسکور دو سو پینٹالی سن سات وکٹوں کے نقصان پر چوالیس اشاریہ دو آور ہو چکے ہیں حسین تلت کے یہ پانچوں آور ہے اس وقت فراز اکرم جو ہیں وہ سامنا کریں گے انہوں نے تین گینوں پر ایک رن بنائے ہیں جبکہ ویلنگٹن مساکارزہ نے سولہ گینوں پر بارہ رن بنائے ہیں فراز اکرم ناٹ آور ہیں ایک رن پر اور ویلنگٹن مساکارزہ نے بارہ رن بنائے ہیں سولہ گینوں پر ویڈاؤٹ باؤنڈری حسین تلت چار اشاریہ دو ور تیس سن کو وکٹ زمبا بھی 245 پر سیون تو دو سو فلال دو سو چھیالیس پر سات وکٹ جے دو سو فلال اس ماچ کے اندر جے دو سو گری ہیں اگر دیکھا جائے تو دو سو چھیالیس پر سات وکٹ گری ہیں اور اس وقت یہاں پر ویلنگٹن مسکارزہ اور فراز اکرم جے دو سو موجود ہیں جہاں پر چھ اوورز کا گیم اس وقت بچا ہوا ہے اس بار اگلی گین ایک رنس کا موقع دیا جے گا اس گین کی اوپر جہاں پر ایک رنس کے ساتھ سکور فلال دو سو چھیالیس پر سات وکٹ جے دو سو فلال یہاں پر گری ہیں اس مقابلے کے اندر آپ لائک کرنے کی بڈن کو پریس کر دیجئے اور چینل پر نئے ہیں تو دو سو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے دو سو سنتالیس پر سات وکٹ فلال گری ہیں اس بار اگلی گین راؤنڈ دا وکٹ آ کر اس گین کو سکوئر لکھ کے دشاہ میں کھیل دیا ہے سکوئر لکھ کی طرق فلڈر جے دو سو موجود ایک رنس کا موقع دیجئے گا جہاں پر اس وقت اگر دیکھا جائے تو دو سو دو سنتالیس پر چار وکٹ فلال سات وکٹ گری ہیں اس بار اگلی گین اس گین کو سکوئر لکھ کے دشاہ میں کھیل دیا فلڈر وہاں پر موجود سکور دو سو اور تالیس پر سات وکٹ گری ہے چوالیس اوورس کا گیم جے دو سو فلال یہاں پر اس مقابلے کے اندر جے دو سو گر چکا ہے اور سکوئر فلال یہاں پر دو سو اور تالیس پر سات وکٹ گری ہے دو سو آپ کمنڈ باکس میں کمنڈ کر دیجئے اور اپنی رائے کائزار جے دو سو کمنڈ باکس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کر دیجئے اگر آپ دو سو نے اگر آپ دو سو نے نہیں کیا تو کمنڈ باکس میں کمنڈ کو شیئر کر دیجئے اور لائک کرنے کی بڈن کو لازمی دبا دیجئے دو سو 248 پر 7 وکیٹ گری ہے 445 گیندوں کی اوپر ایک بار پھر سے سکوئر لیک کی دشاہ میں اس گیند کو کھیل دیا ہے سکوئر لیک کی اوپر فیلڈر ایک بار پھر سے موجود اور ایک رنس کا موقع جو ہے دوستو اس گیند کی اوپر دیا جائے گا سکوئر لیک کی اوپر فیلڈر موجود ہیں ایک رنس کا موقع ملے گا اور سنگل کے ساتھ 248 رنوں کی اوپر سکور پہنچ چکا اس ماچ کے اندر 252 پر 7 وکیٹ گری ہے 45 اوورس کا گیم فیلال جو ہے دوستو یہاں پر ہو چکا 45 اوورس کے اندر یہاں پر اگر ہم سکوئر کی بات کرتے ہیں تو دوستو 252 رنس ایک بار پھر سے ایک اور خوبصورت شانٹ what a beautiful شانٹ and one bounce for four لا جواب قسم کے ٹائمنگ کے ساتھ اس گیند کو کھیل دیا چار رنس ملیں گے چونکے کے ساتھ سکوئر فیلال یہاں پر بڑھتا ہوا دوستو آپ کی سکرین کیو پر 252 رنس ساتھ وکیٹ کی نقصان کیو پر جے دوستو فیلال پہنچ چکا ہے 252 رنوں کیو پر سکور یہاں پر پہنچ چکا ہے 45 اوورس کے اندر بڑیہ بلے بازی کر رہی ہے یہ ٹیم اور اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان کیلئے یہ چیز کرنا اس پچھ کے اوپر کافی مشکل ہونے جا رہا ہے پاکستان کیلئے یہ میچ جیتنا جے دوستو جیتنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر پاکستان کی ٹیم اگر آپ ایک بار ویڈیو کو لائک ان چینل کو سبسکرائب کر دیجئے دوستو میری آپ سبھی دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے دوستو اگر آپ دوستوں نے ابھی تک ظلمی سپورٹس پیک ہے اور ایک رگٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے جلدی سے دوستو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ ایک لائک اور ایک سبسکرائب کی ضرورت ہیں تو آپ سبھی دوست اگر سبسکرائب کرتے ہیں تو بہت مزا آ جائے گا دوستو آپ سبسکرائب جیے دوستو ساتھ ساتھ کرتے جائیے اس مقابلے کے اندر اور سکور فیلال دو سو باون رنز سات وکیٹ کے نقصان پر پینتالیس اوور کے اندر اور دو سو باون پر سات وکیٹ گریے پینتالیس اوورز کا گیم فیلال جیے دوستو یہاں پر ہو چکے ہیں دو سو باون پر سات وکیٹ گریے پینتالیس اوورز کا گیم ہو چکا فراز اکرم نے چھے رنز بنائے ہیں پینتالیس اوورز کے اندر اس بار اگلی گین اس گین کو دفائند آس ساتھ جے دوستو کھیل دیا ہے ایک رنز کا موقع دیا جائے گا اور ایک رنز کے موقع کے ساتھ سکور دو سو ترپن پر سات وکیٹ گری ہیں سکور فیلال دو سو ترپن سات وکیٹ کے نقصان پر باون اوورز اینڈ دو گیت دو کیوپر سکور جیے دوستو فیلال اس مقابلے کے اندر جیے دوستو ہو چکا ہیں دو سو ترپن رنو کیوپر سکور فیلال پہنچو سکور فیلال دو سو چووان پر سات وکیٹ گری ہے اگر آپ دوستو نے بیل آئیکن کو نہیں دبا تو بیل آئیکن کو بھی سات سات دبا دیجئے دو سو چووان پر سات وکیٹ گری ہے دوستو فیلال اس مقابلے کے اندر ایک اچھی بلے بازی کر رہے ہیں اس مقابلے کے اندر دوستو پچپن پر سات وکیٹ فیلال گر چکی ہیں اس مقابلے کے اندر دیکھنا یہ دوستو کہ یہاں پر مزید جیے دوستو کی اس انداز کے ساتھ یہ ٹیم جیے دوستو یہاں پر بلے بازی کرتی بھی دوستو نظر آئے گی اس ماچ کے اندر اگر آپ دوستو نے ابھی تک ویڈیو کو لائک ان چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک ان چینل کو سبسکرائب کر دیجئے دو سو پچپن رن پر دو رنز مزید ملے گا دو سو ایک رن مزید ملے گا دو سو پچپن پر جو دو سو سکور فیلال یہاں پر پہنچ چکا ہے اس ماچ کے اندر سکور فیلال یہاں پر بڑھتا ہوا دو سو آپ دیکھ سکتے ہیں اس مقابلے کے اندر جہاں پر دو سو چھپن رنز فیلال جے دو سو ہو چکے ہیں اس مقابلے کے اندر دو سو چھپن پر ساتھ وکیٹ گریے پینت آلیس اوبر چار گین دو کیوں پر یہاں پر اس مقابلے کے اندر دیکھا جائے تو دو سو فیلال دو سو چھپن پر ساتھ وکیٹ گریے اگلی گین کرنے کے لیے بلکل بھلے باز جے دوستو یہاں پر تیار ہیں سکور فیلال یہاں پر دو سو چھپن پر ساتھ وکیٹ گریے دو سو اس مقابلے کے اندر یہاں پر پینت آلیس اوبر پانچ گین دو کیوں پر دو رنز کا موقع اس گین کیوں پر دیا جائے گا میڈ وکیٹ کے طرف کے لیے دو رنز کا موقع دیا جائے گا اس گین کیوں پر دوسرا رنج جے دو سو یہاں پر کمپلیٹ کر لیا ہے دو رنز کے ساتھ سکور فیلال یہاں پر دو سو ستاون پر ساتھ وکیٹ گریے پینت آلیس اوبر پانچ گین دو کیوں پر آمیر جمال نے ساتھ اوبر پانچ گین دو کیوں پر سکور فیلال یہاں پر اس مقابلے کندر جے دو سو پہنچ چکا ہے اس میچ کندر دو سو انسٹ رنو کیو پر پہنچ چکا ہے دو سو انسٹ رنو کیو پر یہ ٹیم بلے بازی کر رہی ہے اس میچ کندر اگر دیکھا جائے تو ایک بڑا ٹارگٹ چار اوورس کا گیم مزید بچا ہوا ہے دو سو اس میچ کندر اب دیکھنا یہ کہ دو سو اگلے چار اوورس کے اندر یہ ٹیم جے دو سو کیا کرنے والی ہے اگلے چار اوورس کے اندر اس ٹیم کی جانب سے مزید جے دو سو کتنی اچھی بلے بازی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو اگلے چار اوورس کا گیم یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس میچ کندر تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیجئے